کیا کرو گے اگر تمہیں پتا چلا کہ یہاں تمہاری یہ آخری رات ہے بندے ہیں ہم اس کے ہم پہ کس کا زور اس گیم کا ایک ہی ارٹیمیٹ کنگ ہے موسیقی 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 کے اندر جو مووی پریزن کی گئی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی اچھے سے رکھی گئی ہے اور آپ لوگوں کو دیفینٹلی اسے ایک مرتبہ ایک چانس بھی دینا چاہیے یہاں پر آج کس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ایسی ہی ایک مووی کے بارے میں جس کے اندر آپ لوگوں کو کافی اچھا کانٹینٹ بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور بھی بہت کچھ آپ لوگوں کو اچھا ایکسپیرینس کرنے کو مل جاتا ہے جو کہ آپ لوگوں کو دیفینٹلی ایک مرتبہ ایک چانس تو دینا ہی چاہیے یہاں پر آج کس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ریلیز ہونے والی ایک اپکمنگ مووی دھوم کے فورت پارٹ کے بارے میں جی ہاں جس کی کنفرمیشن کر دی گئی ہے اس کے ریلیٹیڈ بہت ساری اپ ڈیٹس بھی نکل کر آ چکی ہیں جو کہ آج کس ویڈیو میں ہم لوگ کور اپ کرنے والے ہیں تو یہ ایک ایسی فرینچائز ہے جو کہ بہت عرصہ سے چلی آ رہی ہے جب اس مووی کو ریلیز کیا گیا سال دوہزار چار میں اس کی فرسٹ پارٹ کو ریلیز کیا گیا دھوم کے اور تب سے لے کر سال دوہزار تیرہ میں اس کے دھوم کے ثرڈ پارٹ کو ریلیز کیا گیا تب سے لے کر اس کی بہت زیادہ ہائپ تھی اور جب اس کا ثرڈ پارٹ ریلیز کیا گیا تو اس کی ہائپ کو اور اوپر اٹھا دیا گیا کیونکہ یہاں پر ہمیں آمیر خان ہمیں اس کے لاسٹ پارٹ میں دیکھنے کو ملے تھے تو یہاں پر آج کی اس ویڈیو کی اندر میں آپ لوگوں کے سامنے پریزن کرنے والا ہوں اس سے اگلے پارٹ کے بارے میں ساری کی ساری دسکشن ہم لوگ پروائیڈ کریں گے کہ یہ مووی بیسیکلی کس طرح کی ہے ہمیں کہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے اور ابھی یہ آپ لوگوں کو کہیں پر دیکھنے کو ملے گی بھی یا نہیں تو ان چیزوں کے بارے میں جہاں پر ہم لوگ آج کی اس ویڈیو کی اندر ڈسکشن کرنے والے ہیں کمپلیٹ انفرمیشن آپ لوگوں کو پروائیڈ کرنے والے ہیں یہاں پر آج کی اس ویڈیو میں تو آپ لوگوں سے جسٹ ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے شیئر بھی کر دیجئے گا تاکہ وہ بھی ایسی انفرمیٹیو ویڈیو سے آگاہ رہیں ان کو بھی یہ ساری کی ساری ان انفرمیشن ملتی رہے اسی کے ساتھ ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تاکہ ہر ایک نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بہ آسانی پہنچ سکے تو ویڈیو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی سے دیکھئے گا اور ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے شیئر بھی کر دیجئے گا تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو اینڈ بات کر لیتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے ریلیز ہونے والی اپکمنگ مووی دھوم فور کے بارے میں اس مووی کے بارے میں جہاں پر ہم لوگ ڈسکشن کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے اس مووی کی کاسٹنگ پر کہ اس مووی کی کاسٹنگ میں کون کون سے ایکٹرز ہونے والے ہیں کیا کنفرمیشن دی گئی ہے یا نہیں تو ابھی تک یہ کنفرمیشن دی گئی ہے کہ یہاں تو پھر ہمیں سلمان خان یا پ ہمیں نظر آنے والے ہیں لیکن ایسی کوئی بھی کنفرمیشن نہیں ہے یہ ابھی رومرز چل رہے ہیں کہ یہ دونوں میں سے ایک ایکٹر یہاں پر ہمیں از ای لیڈ نظر آ سکتا ہے لیکن یہ رومرز ہیں کنفرمیشن نہیں دی گئی اس لی کے ساتھ ہم بات کریں کہ اس مووی کی فرنچائز کے آنرز کون ہیں اور اس مووی کے آنر کون ہونے والے ہیں دھوم فور کے آنر کون ہونے والے ہیں تو جیسا کہ اس فرنچائز کے آنر ہے جی وائی آر ایف تو اس مووی کے بھی جو ہے وہ آنر وہی ہوں گے انہوں نے ہی اس مووی کو بھی ڈائریکٹ کیا ہے اور سارا کے سارا پیسہ خرچ کیا ہے تو YRF یشراج فلمز اور EAMC انٹرٹینمنٹ آپ لوگوں کو یہاں پر آج کی اس ویڈیو کے اندر جو دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو اس کا فرسٹ پارٹ ریلیز کیا گیا دھوم ون ریلیز کی گی سال 2004 میں سیکنڈ پارٹ ریلیز کیا گیا سال 2006 میں اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ تھرڈ پارٹ دیکھنے کو ملا سال 2013 میں اور ابھی اس کا جو ہے وہ ہمیں فورت پارٹ جو جس کے بارے میں ہماری آج کی اس ویڈیو میں ڈسکیشن چل رہی ہے وہ دیکھنے کو ملے گا سال 2026 میں جی ہاں دھوم فور جو ہے وہ ہمیں سال 2026 تک دیکھنے کو مل جائے گا ایسی کنفرمیشن اور ایسی اپ ڈیٹس نکل کر آ رہی ہیں کہ یار یہ مووی جو ہے وہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی سال 2026 کے آپ لوگوں کو ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ سٹارٹنگ میں یا پھر میڈ تک دیکھنے کو مل جائے کیونکہ یہ مووی آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند بھی ہے اور بہت سارے اس کے بارے میں کومنٹس آ رہے ہیں بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے تو ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کرییٹرز اسے جلد ہی کمپلیٹ کر کے یہ مووی آپ لوگوں کے سامنے پریزین بھی کر دیں لیکن ابھی تک ایسے رومرز چل رہے ہیں کہ یہ مووی ابھی تک شوٹنگ بھی سٹارٹ نہیں کی ہے تو اسی وجہ سے ابھی تک اس کی کاسٹنگ کو کنفرم نہیں کیا گیا کیونکہ اگر شوٹنگ سٹارٹ کر دی جاتی تو آبویسلی یار اس کی کاسٹنگ بھی کنفرم کر دی ہی جانی تھی لیکن ابھی تک ایسا کوئی سین نہیں ہے تو ہاں آپ لوگوں کو ابھی تھوڑا سا سبر کرنا ہوگا جیسے اس کی شوٹنگ کو سٹارٹ کیا جائے گا تبھی اس کی کاسٹنگ کو بھی کنفرم کر کے آپ لوگوں کے سامنے یہ مووی پریزینٹ کر دی جائے گی لیکن ابھی حال فلحال میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا سبر کرنا ہوگا اس کی کاسٹنگ کو جاننے کے لیے لیکن اسی کے ساتھ ہم آگے بڑے انبات کریں کہ یہ مووی کس لینگویج میں بنائی جائے گی اور اسی کے ساتھ یہ مووی جو ہے وہ آپ لوگوں کو کیا کیا کچھ پروائیڈ کرے گی ان چیزوں کے بارے میں ہم لوگ یہاں پر جان لیتے ہیں اور یہاں پر ہم اسی بارے میں بات کر لی بھی لیتے ہیں کہ یہ مووی جو ہے وہ بیسیکلی کس طرح کی بنائی گئی ہے اور اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو ابھی تک کچھ دیا گیا ہے یا نہیں یہاں پر آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو سٹارٹ کیا گیا ہے یا نہیں تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس مووی کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو ابھی تک سٹارٹ نہیں کیا گیا کیونکہ ابھی اسے ریلیز نہیں کیا گیا so that's why نہ اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو سٹارٹ کیا گیا ہے اور نہ ہی گوگل کے یوزرز کی جانب سے اسے کوئی بھی پرسنٹیج ملنا سٹارٹ ہوئی ہے جیسے اسے ریلیز کیا جائے گا تب اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو بھی سٹارٹ کیا جائے گا اور اس کی گوگل کے یوزرز کی جانب سے جو پرسنٹیج ہے وہ بھی ملنا سٹارٹ ہو جائے گی لیکن ابھی حال فلال میں ایسا کوئی سین نہیں ہے اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو سٹارٹ نہیں کیا گیا اس کے گوگل کے یوزرز کی جانب سے پرسنٹیج نہیں سٹارٹ کی گئی ایسا کوئی بھی سین نہیں ہے کہ آپ لوگ اس مووی کو جا کر انجوائی کر پائیں تو ہاں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ابھی سب رہی کرنا ہوگا لیکن اسی کے ساتھ ہم آگے بڑے انبات کریں کہ یہ مووی کب ریلیز کی جائے گی کہاں پر ریلیز کی جائے گی ہم اس مووی کو کس لینگویج میں دیکھ پائیں گے ان کوئیسٹنز کے آنسرز یہاں پر آپ لوگوں کو اگر تو چاہیے تو ہاں بنے رہیے گا ہماری ویڈیو کے ساتھ تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ مووی کس لینگویج میں بنائے گئی اور آپ لوگوں کو یہ مووی کہاں پر اور کون سی لینگویج میں دیکھنے کو ملنے والی ہے تو یہ مووی ویسے تو پیور ہندی زبان کی مووی ہی ہوگی آپ لوگوں کو سال دوہزار چھبیس کے مد تک یہ مووی دیکھنے کو مل بھی جائے گی اور آپ لوگ اس مووی کو کافی زیادہ انجائے بھی کر سکتے ہیں ہاں اگر یہاں پر رنبیر کا پورش آرو خان سلمان خانیہ ہرتک روشن اگر رکھے گئے تو بھائی صاحب کمال ہو جائے گا باقی یہ مووی آپ لوگوں کو پیور ہندی زبان میں دوہزار چبیس کے مرد تک دیکھنے کو مل جائے گی آپ لوگ ایزی لی سے تھییٹرز کے اندر جا کر ایکسپیرینس کر ولدو جی اگر آپ لوگ بھی کچھ ایسی فرنچائز دیکھتے آئے ہیں ابھی تک آپ لوگوں نے بولی ووڈ کی بہت ساری موویز دیکھی ہیں جن کے اندر آپ لوگوں کو بہت اچھا اچھا کانٹینٹ دیکھنے کو ملا ہے بہت الگ بہت یونیک کانٹینٹ دیکھنے کو ملا ہے اگر آپ لوگ ایسی موویز دیکھتے آئے ہیں تو آپ لوگوں کو آج کی ہماری اس ویڈیو کو بھی ایک مرتبہ ایک چانس تو دینا ہی چاہیے کیونکہ کافی اچھے طریقے سے یہاں پر آج کیسے ویڈیو کے اندر جو موویز پریزنٹ کی گئی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی اچھے سے رکھی گئی ہے اور آپ لوگوں کو دیفینٹلی اسے ایک مرتبہ ایک چانس بھی دینا چاہیے یہاں پر آج کیسے ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ایسی ہی ایک موویز کے بارے میں جس کے اندر آپ لوگوں کو کافی اچھا کانٹینٹ بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور بھی بہت کچھ آپ لوگوں کو اچھا ایکسپیرینس کرنے کو مل جاتا ہے جو کہ آپ لوگوں کو دیفینٹلی ایک مرتبہ ایک چانس تو دینا ہی چاہیے یہاں پر آج کیسے ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ریلیز ہونے والی ایک اپکمنگ مووی دھوم کے فورت پارٹ کے بارے میں جی ہاں جس کی کنفرمیشن کر دی گئی ہے اس کے ریلیٹیڈ بہت ساری اپ ڈیٹس بھی نکل کر آج چکی ہیں جو کہ آج کیسے ویڈیو میں ہم لوگ کور اپ کرنے والے ہیں تو یہ ایک ایسی فرنچائز ہے جو کہ بہت عرصہ سے چلی آ رہی ہے جب اس مووی کو ریلیز کیا گیا سال 2004 میں اس کی فرسٹ پارٹ کو ریلیز کیا گیا دھوم کے سال 2013 میں اس کے دھوم کے تھرڈ پارٹ کو ریلیز کیا گیا تب سے لے کر اس کی بہت زیادہ ہائپ تھی اور جب اس کا تھرڈ پارٹ ریلیز کیا گیا تو اس کی ہائپ کو اور اوپر اٹھا دیا گیا کیونکہ یہاں پر ہمیں عامر خان ہمیں اس کے لاسٹ پارٹ میں دیکھنے کو ملے تھے تو یہاں پر آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے سامنے پریزن کرنے والا ہوں اس سے اگلے پارٹ کے بارے میں ساری کی ساری ڈسکشن ہم لوگ پروائیڈ کریں گے کہ یہ مووی بیسیکلی کس طرح کی ہے ہمیں کہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے اور ابھی یہ آپ لوگوں کو کہیں پر دیکھنے کو ملے گی بھی یا نہیں تو ان چیزوں کے بارے میں ہم لوگ آج کی اس ویڈیو کے اندر ڈسکشن کرنے والے ہیں کمپلیٹ انفرمیشن آپ لوگوں کو پروائیڈ کرنے والے ہیں یہاں پر آج کی اس ویڈیو میں تو آپ لوگوں سے جسٹ ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے شیئر بھی کر دیجئے گا تاکہ وہ بھی ایسی انفرمیٹیو ویڈیو سے آگاہ رہیں ان کو بھی یہ ساری کی ساری انفرمیشن ملتی رہے اسی کے ساتھ ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تاکہ ہر ایک نیو ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ لوگوں تک بہ آسانی پہنچ سکے تو ویڈیو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی سے دیکھئے گا اور ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے شیئر بھی کر دیجئے گا تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو اینڈ بات کر لیتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے ریلیز ہونے والی اپکمنگ مووی دھوم فور کے بارے میں اس مووی کے بارے میں جہاں پر ہم لوگ ڈسکشن کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے اس مووی کی کاسٹنگ پر کہ اس مووی کی کاسٹنگ میں کون کون سے ایکٹرز ہونے والے ہیں کیا کنفرمیشن دی گئی ہے یا نہیں تو ابھی تک یہ کنفرمیشن دی گئی ہے کہ یہاں تو پھر ہمیں سلمان خان یا پھر شارو خان اس کے لیڈ میں ہمیں نظر آنے والے ہیں لیکن ایسے کوئی بھی کنفرمیشن نہیں ہے یہ ابھی رومرز چل رہے ہیں کہ یہ دونوں میں سے ایک ایکٹر یہاں پر ہمیں ازا لیڈ نظر آ سکتا ہے لیکن یہ رومرز ہیں کنفرمیشن نہیں دی گئی اس لیے کے ساتھ ہم بات کریں کہ اس مووی کی فرنچائز کے آنرز کون ہیں اور اس مووی کے آنر کون ہونے والے ہیں دھوم فور کے آنر کون ہونے والے ہیں تو جیسا کہ اس فرنچائز کے آنر ہے تو اس مووی کے بھی آنر وہی ہوں گے انہوں نے ہی اس مووی کو بھی ڈائریکٹ کیا ہے اور سارا کے سارا پیسہ خرچ کیا ہے تو وائی آر ایف یا شراج فلمز اور ای ای ایم سی انٹرٹینمنٹ آپ لوگوں کو یہاں پر آج کی اس ویڈیو کے اندر جو دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو اس کا فرسٹ پارٹ ریلیز کیا گیا دھوم ون ریلیز کیا گیا سال دوہزار چار میں سیکنڈ پارٹ ریلیز کیا گیا سال دوہزار چھے میں اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ تھرڈ پارٹ دیکھنے کو ملا سال دوہزار تیرہ میں اور ابھی اس کا جو ہے وہ ہمیں فورت پارٹ جو جس کے بارے میں ہماری آج کی اس ویڈیو میں ڈسکشن چل رہی ہے وہ دیکھنے کو ملے گا سال دوہزار چھبیس میں جی ہاں دھوم فور جو ہے وہ ہمیں سال دوہزار چھبیس تک دیکھنے کو مل جائے گا ایسی کنفرمیشن اور ایسی اپ ڈیٹس نکل کر آ رہی ہیں کہ یار یہ مووی جو ہے وہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی سال دوہزار چھبیس کے آپ لوگوں کو ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ سٹارٹنگ میں یا پھر میڈ تک دیکھنے کو مل جائے کیونکہ یہ مووی آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند بھی ہے اور بہت سارے اس کے بارے میں کومنٹس آ رہے ہیں بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے تو ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کریٹرز اسے جلد ہی کمپلیٹ کر کے یہ مووی آپ لوگوں کے سامنے پریزین بھی کر دیں لیکن ابھی تک ایسے رومرز چل رہے ہیں کہ یہ مووی ابھی تک شوٹنگ بھی سٹارٹ نہیں کی ہے تو اسی وجہ سے ابھی تک اس کی کاسٹنگ کو کنفرم نہیں کیا گیا کیونکہ اگر شوٹنگ سٹارٹ کر دی جاتی تو آبویسلی یار اس کی کاسٹنگ بھی کنفرم کر دی ہی جانی تھی لیکن ابھی تک ایسا کوئی سین نہیں ہے تو ہاں آپ لوگوں کو ابھی تھوڑا سا سبر کرنا ہوگا جیسے اس کی شوٹنگ کو سٹارٹ کیا جائے گا تبھی اس کی کاسٹنگ کو بھی کنفرم کر کے آپ لوگوں کے سامنے یہ مووی پریزنٹ کر دی جائے گی لیکن ابھی حال فلحال میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا سبر کرنا ہوگا اس کی کاسٹنگ کو جاننے کے لیے لیکن اسی کے ساتھ ہم آگے بڑے انبات کریں کہ یہ مووی کس لینگویج میں بنائی جائے گی اور اسی کے ساتھ یہ مووی جو ہے وہ آپ لوگوں کو کیا کیا کچھ پروائیڈ کرے گی ان چیزوں کے بارے میں ہم لوگ یہاں پر جان لیتے ہیں اور یہاں پر ہم اسی بارے میں بات کر بھی لیتے ہیں کہ یہ مووی جو ہے وہ بیسیکلی کس طرح کی بنائی گئی ہے اور اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو ابھی تک کچھ دیا گیا ہے یا نہیں یہاں پر آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو سٹارٹ کیا گیا ہے یا نہیں تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس مووی کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو ابھی تک سٹارٹ نہیں کیا گیا کیونکہ ابھی اسے ریلیز نہیں کیا گیا so that's why نہ اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو سٹارٹ کیا گیا ہے اور نہ ہی گوگل کے یوزرز کی جانب سے اسے کوئی بھی پرسنٹیج ملنا سٹارٹ ہوئی ہے جیسے اسے ریلیز کیا جائے گا تب اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو بھی سٹارٹ کیا جائے گا اور اس کی گوگل کے یوزرز کی جانب سے جو پرسنٹیج ہے وہ بھی ملنا سٹارٹ ہو جائے گی لیکن ابھی حال فلال میں ایسا کوئی سین نہیں ہے اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو سٹارٹ نہیں کیا گیا اس کے گوگل کے یوزرز کی جانب سے پرسنٹیج نہیں سٹارٹ کی گی ایسا کوئی بھی سین نہیں ہے کہ آپ لوگ اس مووی کو جا کر انجوائ کر پائیں تو ہاں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ابھی سب رہی کرنا ہوگا لیکن اسی کے ساتھ ہم آگے بڑے انبات کریں کہ یہ مووی کب ریلیز کی جائے گی کہاں پر ریلیز کی جائے گی ہم اس مووی کو کس لینگویج میں دیکھ پائیں گے ان قویسچنز کے آنسرز یہاں پر آپ لوگوں کو اگر تو چاہیے تو ہاں بنے رہیے گا ہماری ویڈیو کے ساتھ تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ مووی کس لینگویج میں بنائے گئی اور آپ لوگوں کو یہ مووی کہاں پر اور کونسی لینگویج میں دیکھنے کو ملنے والی ہے تو یہ مووی ویسے تو پیور ہندی زبان کی مووی ہی ہوگی آپ لوگوں کو سال دوہزار چھبیس کے میڈ تک یہ مووی دیکھنے کو مل بھی جائے گی اور آپ لوگ اس مووی کو کافی زیادہ انجائے بھی کر سکتے ہیں ہاں اگر یہاں پر رنبیر کا پوری شارو خان سلمان خان یا ہرتک روشن اگر رکھے گئے تو بھائی صاحب کمال ہو جائے گا باقی یہ مووی آپ لوگوں کو پیور ہندی زبان میں دوہزار چھبیس کے میڈ تک دیکھنے کو مل جائے گی آپ لوگ ایزیلی سے تھیٹر کے اندر جا کر ایکسپیرینس کر پیئے اگر آپ لوگ بھی کچھ ایسی فرنچائز دیکھتے آئے ہیں ابھی تک آپ لوگوں نے بولی ووڈ کی بہت ساری موویز دیکھی ہیں جن کے اندر آپ لوگوں کو بہت اچھا اچھا کانٹینٹ دیکھنے کو ملا ہے بہت الگ بہت یونیک کانٹینٹ دیکھنے کو ملا ہے اگر آپ لوگ ایسی موویز دیکھتے آئے ہیں تو آپ لوگوں کو دیفینٹلی دیفینٹلی آج کی ہماری اس ویڈیو کو بھی ایک مرتبہ ایک چانس تو دینا ہی چاہیے کیونکہ کافی اچھے طریقے سے یہاں پر آج کس ویڈیو کے اندر جو مووی پریزنٹ کی گئی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی اچھے سے رکھی گئی ہے اور آپ لوگوں کو دیفینٹلی اسے ایک مرتبہ ایک چانس بھی دینا چاہیے یہاں پر آج کس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں جس کے اندر آپ لوگوں کو کافی اچھا کانٹینٹ بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور بھی بہت کچھ آپ لوگوں کو اچھا ایکسپیرینس کرنے کو مل جاتا ہے جو کہ آپ لوگوں کو دیفینٹلی ایک مرتبہ ایک چانس تو دینا ہی چاہیے یہاں پر آج کس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ریلیز ہونے والی ایک اپکمنگ مووی دھوم کے فورت پارٹ کے بارے میں جی ہاں جس کی کنفرمیشن کر دی گئی ہے اس کے ریلیٹیڈ بہت ساری اپ ڈیٹس بھی نکل کر آ چکی ہیں جو کہ آج کس ویڈیو میں ہم لوگ کور اپ کرنے والے ہیں تو یہ ایک ایسی فرنچائز ہے جو کہ بہت عرصہ سے چلی آ رہی ہے جب اس مووی کو ریلیز کیا گیا سال 2004 میں اس کی فرسٹ پارٹ کو ریلیز کیا گیا دھوم کے تب سے لے کر سال 2013 میں اس کے دھوم کے تھرڈ پارٹ کو ریلیز کیا گیا تب سے لے کر اس کی بہت زیادہ ہائپ تھی اور جب اس کا تھرڈ پارٹ ریلیز کیا گیا تو اس کی ہائپ کو اور اوپر اٹھا دیا گیا کیونکہ یہاں پر ہمیں آمر خان ہمیں اس کے لاسٹ پارٹ میں دیکھنے کو ملے تھے تو یہاں پر آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے سامنے پریزن کرنے والا ہوں اس سے اگلے پارٹ کے بارے میں ساری کی ساری ڈسکشن ہم لوگ پروائیڈ کریں گے کہ یہ مووی بیسیکلی کس طرح کی ہے ہمیں کہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے انفرمیشن آپ لوگوں کو پروائیڈ کرنے والے ہیں یہاں پر آج کس ویڈیو میں تو آپ لوگوں سے جسٹ ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے شیئر بھی کر دیجئے گا تاکہ وہ بھی ایسی انفرمیٹیو ویڈیو سے آگاہ رہیں ان کو بھی یہ ساری کی ساری انفرمیشن ملتی رہے اسی کے ساتھ ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تاکہ ہر ایک نیو ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ لوگوں تک بہ آسانی پہنچ سکے تو ویڈیو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی سے دیکھئے گا اور ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے شیئر بھی کر دیجئے گا تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو اینڈ بات کر لیتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے ریلیز ہونے والی اپکمنگ مووی دھوم فور کے بارے میں اس مووی کے بارے میں جہاں پر ہم لوگ ڈسکشن کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے اس مووی کی کاسٹنگ پر کہ اس مووی کی کاسٹنگ میں کون کون سے ایکٹرز ہونے والے ہیں کیا کنفرمیشن دی گئی ہے یا نہیں تو ابھی تک یہ کنفرمیشن دی گئی ہے کہ یہاں تو پھر ہمیں سلمان خان یا پھر شارو خان اس کے لیڈ میں ہمیں نظر آنے والے ہیں لیکن ایسے کوئی بھی کنفرمیشن نہیں ہے یہ ابھی رومرز چل رہے ہیں کہ یہ دونوں میں سے ایک ایکٹر یہاں پر ہمیں از لیڈ نظر آ سکتا ہے لیکن یہ رومرز ہیں کنفرمیشن نہیں دی گئی اس لیے کے ساتھ ہم بات کریں کہ اس مووی کی فرنچائز کے آنرز کون ہیں اور اس مووی کے آنر کون ہونے والے ہیں دھوم فور کے آنر کون ہونے والے ہیں تو جیسا کہ اس فرنچائز کے آنر ہے جی وائی آر ایف تو اس مووی کے بھی آنر وہی ہوں گے انہوں نے ہی اس مووی کو بھی ڈائریکٹ کیا ہے اور سارا کے سارا پیسہ خرچ کیا ہے تو وائی آر ایف یا شراج فلمز اور ای 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 ایم سی انٹرٹینمنٹ آپ لوگوں کو یہاں پر آج کی اس ویڈیو کے اندر جو دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو اس کا فرسٹ پارٹ ریلیز کیا گیا دھوم ون ریلیز کی گی سال دوہزار چار میں سیکنڈ پارٹ ریلیز کیا گیا سال دوہزار چھے میں اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ تھرڈ پارٹ دیکھنے کو ملا سال دوہزار تیرہ میں اور ابھی اس کا جو ہے وہ ہمیں فورت پارٹ جو جس کے بارے میں ہماری آج کیسے ویڈیو میں ڈسکشن چل رہی ہے وہ دیکھنے کو ملے گا سال دوہزار چھبیس میں جی ہاں دوم فور جو ہے وہ ہمیں سال دوہزار چھبیس تک دیکھنے کو مل جائے گا ایسی کنفرمیشن اور ایسی اپ ڈیٹس نکل کر آ رہی ہیں کہ یار یہ مووی جو ہے وہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی سال دوہزار چھبیس کے آپ لوگوں کو ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ سٹارٹنگ میں یا پھر میڈ تک دیکھنے کو مل جائے کیونکہ یہ مووی آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند بھی ہے اور بہت سارے اس کے بارے میں کومنٹس آ رہے ہیں بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے تو ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کریٹرز اسے جلد ہی کمپلیٹ کر کے یہ مووی آپ لوگوں کے سامنے پریزین بھی کر دیں لیکن ابھی تک ایسے رومرز چل رہے ہیں کہ یہ مووی ابھی تک شوٹنگ بھی سٹارٹ نہیں کی ہے تو اسی وجہ سے ابھی تک اس کی کاسٹنگ کو کنفرم نہیں کیا گیا کیونکہ اگر شوٹنگ سٹارٹ کر دی جاتی تو اس کی کاسٹنگ بھی کنفرم کر دی ہی جانی تھی لیکن ابھی تک ایسا کوئی سین نہیں ہے تو ہاں آپ لوگوں کو ابھی تھوڑا سا سبر کرنا ہوگا جیسے اس کی شوٹنگ کو سٹارٹ کیا جائے گا تب ہی اس کی کاسٹنگ کو بھی کنفرم کر کے آپ لوگوں کے سامنے یہ مووی پریزینٹ کر دی جائے گی لیکن ابھی حال فلحال میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا سبر کرنا ہوگا اس کی کاسٹنگ کو جاننے کے لیے لیکن اسی کے ساتھ ہم آگے بڑے انبات کریں کہ یہ مووی کس لینگویج میں بنائی جائے گی اور اسی کے ساتھ یہ مووی جو ہے وہ آپ لوگوں کو کیا کیا کچھ پروائیڈ کرے گی ان چیزوں کے بارے میں ہم لوگ یہاں پر جان لیتے ہیں اور یہاں پر ہم اسی بارے میں بات کر بھی لیتے ہیں کہ یہ مووی جو ہے وہ بیسیکلی کس طرح کی بنائی گئی ہے اور اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو ابھی تک کچھ دیا گیا ہے یا نہیں یہاں پر آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو سٹارٹ کیا گیا ہے یا نہیں تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس مووی کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو ابھی تک سٹارٹ نہیں کیا گیا کیونکہ ابھی اسے ریلیز نہیں کیا گیا so that's why نہ اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو سٹارٹ کیا گیا ہے اور نہ ہی گوگل کے یوزرز کی جانب سے اسے کوئی بھی پرسنٹیج ملنا سٹارٹ ہوئی ہے جیسے اسے ریلیز کیا جائے گا تب اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو بھی سٹارٹ کیا جائے گا اور اس کی گوگل کے یوزرز کی جانب سے جو پرسنٹیج ہے وہ بھی ملنا سٹارٹ ہو جائے گی لیکن ابھی حال فلال میں ایسا کوئی سین نہیں ہے اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو سٹارٹ نہیں کیا گیا اس کے گوگل کے یوزرز کی جانب سے پرسنٹیج نہیں سٹارٹ کی گیا ایسا کوئی بھی سین نہیں ہے کہ آپ لوگ اس مووی کو جا کر انجوائ کر پائیں تو ہاں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ابھی سبر ہی کرنا ہوگا لیکن اسی کے ساتھ ہم آگے بڑے انبات کریں کہ یہ مووی کب ریلیز کی جائے گی کہاں پر ریلیز کی جائے گی ہم اس مووی کو کس لینگویج میں دیکھ پائیں گے ان questions کے answers یہاں پر آپ لوگوں کو اگر تو چاہیے تو ہاں بنے رہیے گا ہماری ویڈیو کے ساتھ تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ مووی کس لینگویج میں بنائے گئی اور آپ لوگوں کو یہ مووی کہاں پر اور کونسی لینگویج میں دیکھنے کو ملنے والی ہے تو یہ مووی ویسے تو پیور ہندی زبان کی مووی ہی ہوگی آپ لوگوں کو سال دوہزار چھبیس کے میڈ تک یہ مووی دیکھنے کو مل بھی جائے گی اور آپ لوگ اس مووی کو definitely کافی زیادہ انجوائی بھی کر سکتے ہیں ہاں اگر یہاں پر رنبیر کا پوری شارو خان سلمان خان یا ہرتک روشن اگر رکھے گئے تو بھائی صاحب کمال ہو جائے گا باقی یہ مووی آپ لوگوں کو پیور ہندی زبان میں دوہزار چھبیس کے میڈ تک دیکھنے کو مل جائے گی آپ لوگ ایزی لی سے تھییٹر کے اندر جا کر ایکسپیرینس کر پہے ہیں ولدو جی اگر آپ لوگ بھی کچھ ایسی فرنچائز دیکھتے آئے ہیں ابھی تک آپ لوگوں نے بولی ووڈ کی بہت ساری موویز دیکھی ہیں جن کے اندر آپ لوگوں کو بہت اچھا اچھا کانٹینٹ دیکھنے کو ملا ہے بہت الگ بہت یونیک کانٹینٹ دیکھنے کو ملا ہے اگر آپ لوگ ایسی موویز دیکھتے آئے ہیں تو آپ لوگوں کو definitely definitely آج کی ہماری اس ویڈیو کو بھی ایک مرتبہ ایک چانس تو دینا ہی چاہیے کیونکہ کافی اچھے طریقے سے یہاں پر آج کس ویڈیو کے اندر جو موویز پریزنٹ کی گئی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی اچھے سے رکھی گئی ہے اور آپ لوگوں کو definitely اسے ایک مرتبہ ایک چانس بھی دینا چاہیے یہاں پر آج کس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ایسی ہی ایک موویز کے بارے میں جس کے اندر آپ لوگوں کو کافی اچھا کانٹینٹ بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور بھی بہت کچھ آپ لوگوں کو اچھا ایکسپیرینس کرنے کو مل جاتا ہے جو کہ آپ لوگوں کو definitely ایک مرتبہ ایک چانس تو دینا ہی چاہیے یہاں پر آج کس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ریلیز ہونے والی ایک upcoming مووی دھوم کے فورت پارٹ کے بارے میں جی ہاں جس کی confirmation کر دی گئی ہے اس کے related بہت ساری updates بھی نکل کر آ چکی ہیں جو کہ آج کس ویڈیو میں ہم لوگ cover up کرنے والے ہیں تو یہ ایک ایسی franchise ہے جو کہ بہت عرصہ سے چلی آ رہی ہے جب اس مووی کو ریلیز کیا گیا سال 2004 میں اس کی first part کو ریلیز کیا گیا دھوم کے تب سے لے کر سال 2013 میں اس کے دھوم کے third part کو ریلیز کیا گیا تب سے لے کر اس کی بہت زیادہ hype تھی اور جب اس کا third part ریلیز کیا گیا تو اس کی hype کو اور اوپر اٹھا دیا گیا کیونکہ یہاں پر ہمیں آمر خان ہمیں اس کے last part میں دیکھنے کو ملے تھے تو یہاں پر آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے سامنے پریزن کرنے والا ہوں اس سے اگلے part کے بارے میں ساری کی ساری discussion ہم لوگ provide کریں گے کہ یہ movie basically کس طرح کی ہے ہمیں کہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے اور ابھی یہ آپ لوگوں کو کہیں پر دیکھنے کو ملے گی بھی یا نہیں تو ان چیزوں کے بارے میں جہاں پر ہم لوگ آج کی اس ویڈیو کے اندر discussion کرنے والے ہیں complete information آپ لوگوں کو provide کرنے والے ہیں یہاں پر آج کی اس ویڈیو میں تو آپ لوگوں سے جسٹ ایک ہی request ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سے subscribe بھی کر دیجئے گا اور ہماری اس ویڈیو کو ایک like کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے share بھی کر دیجئے گا تاکہ وہ بھی ایسی informative ویڈیو سے آگاہ رہیں ان کو بھی یہ ساری کی ساری information ملتی رہے اسی کے ساتھ ہمارے چینل کو لازمی سے subscribe بھی کر دیجئے گا تاکہ ہر ایک نیو ویڈیو کی notification آپ لوگوں تک بہ آسانی پہنچ سکے تو ویڈیو کافی زیادہ interesting ہونے والی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی سے دیکھئے گا اور ہماری اس ویڈیو کو ایک like کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے share بھی کر دیجئے گا تو چلیے جی start کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو and بات کر لیتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے release ہونے والی upcoming movie دھوم 4 کے بارے میں اس movie کے بارے میں جہاں پر ہم لوگ discussion کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے اس movie کی casting پر کہ اس movie کی casting میں کون کون سے actors ہونے والے ہیں کیا confirmation دی گئی ہے یہ نہیں تو ابھی تک یہ confirmation دی گئی ہے کہ یہاں تو پھر ہمیں سلمان خان یا پھر شارو خان اس کے lead میں ہمیں نظر آنے والے ہیں لیکن ایسے کوئی بھی confirmation نہیں ہے یہ ابھی rumors چل رہے ہیں کہ یہ دونوں میں سے ایک actor یہاں پر ہمیں as a lead نظر آ سکتا ہے لیکن یہ rumors ہیں confirmation نہیں دی گئی اس لیے کے ساتھ ہم بات کریں کہ اس movie کی franchise کے honors کون ہیں اور اس movie کے honor کون ہونے والے ہیں دھوم 4 کے honor کون ہونے والے ہیں تو جیسا کہ اس franchise کے honor ہے YRF تو اس movie کے بھی honor وہی ہوں گے انہوں نے ہی اس movie کو بھی direct کیا ہے اور سارا کے سارا پیسہ خرچ کیا ہے تو YRF یا شراج فلمز اور EAMC Entertainment آپ لوگوں کو یہاں پر آج کی اس ویڈیو کے اندر جو دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو اس کا first part release کیا گیا دھوم 1 release کیا گیا سال 2004 میں second part release کیا گیا سال 2006 میں اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ third part دیکھنے کو ملا سال 2013 میں اور ابھی اس کا جو ہے وہ ہمیں fourth part جو جس کے بارے میں ہمارے آج کی اس ویڈیو میں discussion چل رہی ہے وہ دیکھنے کو ملے گا سال 2026 میں جی ہاں دھوم 4 جو ہے وہ ہمیں سال 2026 تک دیکھنے کو مل جائے گا ایسی confirmation اور ایسی updates نکل کر آ رہی ہیں کہ یار یہ movie جو ہے وہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی سال 2026 کے آپ لوگوں کو ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ starting میں یا پھر mid تک دیکھنے کو مل جائے کیونکہ یہ movie آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند بھی ہے اور بہت سارے اس کے بارے میں comments آ رہے ہیں بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے تو ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ creators اسے جلد ہی complete کر کے یہ movie آپ لوگوں کے سامنے present بھی کر دیں لیکن ابھی تک ایسے rumors چل رہے ہیں کہ یہ movie ابھی تک shooting بھی start نہیں کی ہے تو اسی وجہ سے ابھی تک اس کی casting کو confirm نہیں کیا گیا کیونکہ اگر shooting start کر دی جاتی تو obviously یار اس کی casting بھی confirm کر دی ہی جانی تھی لیکن ابھی تک ایسا کوئی scene نہیں ہے تو ہاں آپ لوگوں کو ابھی تھوڑا سا سبر کرنا ہوگا جیسے اس کی shooting کو start کیا جائے گا تبھی اس کی casting کو بھی confirm کر کے آپ لوگوں کے سامنے یہ movie present کر دی جائے گی لیکن ابھی حال فلحال میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا سبر کرنا ہوگا اس کی casting کو جاننے کے لئے لیکن اسی کے ساتھ ہم آگے بڑے انبات کریں کہ یہ movie کس language میں بنائی جائے گی اسی کے ساتھ یہ movie جو ہے وہ آپ لوگوں کو کیا کیا کچھ provide کرے گی ان چیزوں کے بارے میں ہم لوگ یہاں پر جان لیتے ہیں یہاں پر ہم اسی بارے میں بات کر لی بھی لیتے ہیں کہ یہ movie جو ہے وہ basically کس طرح کی بنائی گئی ہے اور اس کی IMDB rating کو ابھی تک کچھ دیا گیا ہے یا نہیں یہاں پر IMDB rating کو start کیا گیا ہے یا نہیں تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس movie کی IMDB rating کو ابھی تک start نہیں کیا گیا کیونکہ ابھی اسے release نہیں کیا گیا so that's why نہ اس کی IMDB rating کو start کیا گیا ہے اور نہ ہی google کے users کی جانب سے اسے کوئی بھی percentage ملنا start ہوئی ہے جیسے اسے release کیا جائے گا تب اس کی IMDB rating کو بھی start کیا جائے گا اس کی google کے users کی جانب سے جو percentage ہے وہ بھی ملنا start ہو جائے گی لیکن ابھی حال فلال میں ایسا کوئی scene نہیں ہے اس کی IMDB rating کو start نہیں کیا گیا اس کے google کے users کی جانب سے پرسنٹیج نہیں سٹارٹ کی گئی ایسا کوئی بھی سین نہیں ہے کہ آپ لوگ اس مووی کو جا کر انجوائی کر پائیں تو ہاں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ابھی سبر ہی کرنا ہوگا لیکن اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھے ان بات کریں کہ یہ مووی کب ریلیز کی جائے گی کہاں پر ریلیز کی جائے گی ہم اس مووی کو کس لینگویج میں دیکھ پائیں گے ان questions کے answers یہاں پر آپ لوگوں کو اگر تو چاہیے تو ہاں بنے رہیے گا ہماری ویڈیو کے ساتھ تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ مووی کس لینگویج میں بنائے گئی اور آپ لوگوں کو یہ مووی کہاں پر اور کونسی لینگویج میں دیکھنے کو ملنے والی ہے تو یہ مووی ویسے تو پیور ہندی زبان کی مووی ہی ہوگی آپ لوگوں کو سال دوہزار چھبیس کے مد تک یہ مووی دیکھنے کو مل بھی جائے گی اور آپ لوگ اس مووی کو کافی زیادہ انجائے بھی کر سکتے ہیں ہاں اگر یہاں پر رنبیر کا پوری شاہر خان سلمان خان یا ہرتک روشن اگر رکھے گئے تو بھائی صاحب کمال ہو جائے گا باقی یہ مووی آپ لوگوں کو پیور ہندی زبان میں دوہزار چھبیس کے مد تک دیکھنے کو مل جائے گی آپ لوگ ایزی لی سے تھییٹرز کے اندر جا کر ایکسپیرینس کر پہے ہیں اگر آپ لوگ بھی کچھ ایسی فرنچائز دیکھتے آئے ہیں دیکھنے کو ملا ہے اگر آپ لوگ ایسی موویز دیکھتے آئے ہیں تو آپ لوگوں کو آج کی ہماری اس ویڈیو کو بھی ایک مرتبہ ایک چانس تو دینا ہی چاہیے کیونکہ کافی اچھے طریقے سے یہاں پر آج کس ویڈیو کے اندر جو مووی پریزن کی گئی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی اچھے سے رکھی گئی ہے اور آپ لوگوں کو ایک مرتبہ ایک چانس بھی دینا چاہیے یہاں پر آج کس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ایسی ہی ایک مووی کے بارے میں جس کے اندر آپ لوگوں کو کافی اچھا کانٹینٹ بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور بھی بہت کچھ آپ لوگوں کو اچھا ایکسپیرینس کرنے کو مل جاتا ہے جو کہ آپ لوگوں کو definitely ایک مرتبہ ایک چانس تو دینا ہی چاہیے یہاں پر آج کس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ریلیز ہونے والی ایک اپکمنگ مووی دھوم کے فورت پارٹ کے بارے میں جی ہاں جس کی کنفرمیشن کر دی گئی ہے اس کے ریلیٹیڈ بہت ساری اپ ڈیٹس بھی نکل کر آ چکی ہیں جو کہ آج کس ویڈیو میں ہم لوگ کور اپ کرنے والے ہیں تو یہ ایک ایسی فرنچائز ہے جو کہ بہت عرصہ سے چلی آ رہی ہے جب اس مووی کو ریلیز کیا گیا سال 2004 میں اس کی فرسٹ پارٹ کو ریلیز کیا گیا دھوم کے اور تب سے لے کر سال 2013 میں اس کے دھوم کے تھرڈ پارٹ کو ریلیز کیا گیا تب سے لے کر اس کی بہت زیادہ ہائپ تھی اور جب اس کا تھرڈ پارٹ ریلیز کیا گیا تو اس کی ہائپ کو اور اوپر اٹھا دیا گیا کیونکہ یہاں پر ہمیں آمر خان ہمیں اس کے لاسٹ پارٹ میں دیکھنے کو ملے تھے تو یہاں پر آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنے والا ہوں اس سے اگلے پارٹ کے بارے میں ساری کی ساری ڈسکشن ہم لوگ پروائیڈ کریں گے کہ یہ مووی بیسیکلی کس طرح کی ہے ہمیں کہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے اور ابھی یہ آپ لوگوں کو کہیں پر دیکھنے کو ملے گی بھی یا نہیں تو ان چیزوں کے بارے میں جہاں پر ہم لوگ آج کی اس ویڈیو کے اندر ڈسکشن کرنے والے ہیں کمپلیٹ انفرمیشن آپ لوگوں کو پروائیڈ کرنے والے ہیں یہاں پر آج کی اس ویڈیو میں تو آپ لوگوں سے جسٹ ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے شیئر بھی کر دیجئے گا تاکہ وہ بھی ایسی انفرمیٹیو ویڈیو سے آگاہ رہیں ان کو بھی یہ ساری کی ساری انفرمیشن ملتی رہے اسی کے ساتھ ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تاکہ ہر ایک نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بہ آسانی پہنچ سکے تو ویڈیو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی سے دیکھئے گا اور ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے شیئر بھی کر دیجئے گا تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو اینڈ بات کر لیتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے ریلیز ہونے والی اپکمنگ مووی دھوم فور کے بارے میں اس مووی کے بارے میں جہاں پر ہم لوگ ڈسکشن کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے اس مووی کی کاسٹنگ پر کہ اس مووی کی کاسٹنگ میں کون کون سے ایکٹرز ہونے والے ہیں کیا کنفرمیشن دی گئی ہے یا نہیں تو ابھی تک یہ کنفرمیشن دی گئی ہے کہ یہاں تو پھر ہمیں سلمان خان یا پھر شارو خان اس کے لیڈ میں ہمیں نظر آنے والے ہیں لیکن ایسے کوئی بھی کنفرمیشن نہیں ہے یہ ابھی رومرز چل رہے ہیں کہ یہ دونوں میں سے ایک ایکٹر یہاں پر ہمیں از ای لیڈ نظر آ سکتا ہے لیکن یہ رومرز ہیں کنفرمیشن نہیں دی گئی اس لیے کے ساتھ ہم بات کریں کہ اس مووی کی فرنچائز کے آنرز کون ہیں اور اس مووی کے آنر کون ہونے والے ہیں دھوم فور کے آنر کون ہونے والے ہیں تو جیسا کہ اس فرنچائز کے آنر ہے جی وائی آر ایف تو اس مووی کے بھی آنر وہی ہوں گے انہوں نے ہی اس مووی کو بھی ڈائریکٹ کیا ہے اور سارا کے سارا پیسہ خرچ کیا ہے تو وائی آر ایف یا شراج فلمز اور ای 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 ایم سی انٹرٹینمنٹ آپ لوگوں کو یہاں پر آج کی اس ویڈیو کے اندر جو دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو اس کا فرسٹ پارٹ ریلیز کیا گیا دھوم ون ریلیز کیگی سال دوہزار چار میں سیکنڈ پارٹ ریلیز کیا گیا سال دوہزار چھے میں اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ تھرڈ پارٹ دیکھنے کو ملا سال دوہزار تیرہ میں اور ابھی اس کا جو ہے وہ ہمیں فورت پارٹ جو جس کے بارے میں ہمارے آج کیسے ویڈیو میں دسکشن چل رہی ہے وہ دیکھنے کو ملے گا سال دوہزار چھبیس میں جی ہاں دھوم فور جو ہے ہے وہ ہمیں سال دوہزار چھبیس تک دیکھنے کو مل جائے گا ایسی کنفرمیشن اور ایسی اپ ڈیٹس نکل کر آ رہی ہیں کہ یار یہ مووی جو ہے وہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی سال دوہزار چھبیس کے آپ لوگوں کو ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ سٹارٹنگ میں یا پھر میڈ تک دیکھنے کو مل جائے کیونکہ یہ مووی آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند بھی ہے اور بہت سارے اس کے بارے میں کومنٹس آ رہے ہیں بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے تو ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کریٹرز اسے جلد ہی کمپلیٹ کر کے یہ مووی آپ لوگوں کے سامنے پریزین بھی کر دیں لیکن ابھی تک ایسے رومرز چل رہے ہیں کہ یہ مووی ابھی تک شوٹنگ بھی سٹارٹ نہیں کی ہے تو اسی وجہ سے ابھی تک اس کی کاسٹنگ کو کنفرم نہیں کیا گیا کیونکہ اگر شوٹنگ سٹارٹ کر دی جاتی تو آبیسلی یار اس کی کاسٹنگ کنفرم کر دی ہی جانی تھی لیکن ابھی تک ایسا کوئی سین نہیں ہے تو ہاں آپ لوگوں کو ابھی تھوڑا سا سبر کرنا ہوگا جیسے اس کی شوٹنگ کو سٹارٹ کیا جائے گا تبھی اس کی کاسٹنگ کو بھی کنفرم کر کے آپ لوگوں کے سامنے یہ مووی پریزینٹ کر دی جائے گی لیکن ابھی حال فیلحال میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا سبر کرنا ہوگا اس کی کاسٹنگ کو جاننے کے لیے لیکن اسی کے ساتھ ہم آگے بڑے انبات کریں کہ یہ مووی کس لینگویج میں بنای جائے گی اور اسی کے ساتھ یہ مووی جو ہے وہ آپ لوگوں کو کیا کیا کچھ پروائیڈ کرے گی ان چیزوں کے بارے میں ہم لوگ یہاں پر جان لیتے ہیں اور یہاں پر ہم اسی بارے میں بات کر بھی لیتے ہیں کہ یہ مووی جو ہے وہ بیسیکلی کس طرح کی بنائی گئی ہے اور اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو ابھی تک کچھ دیا گیا ہے یا نہیں یہاں پر آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو سٹارٹ کیا گیا ہے یا نہیں تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس مووی کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو ابھی تک سٹارٹ نہیں کیا گیا کیونکہ ابھی اسے ریلیز نہیں کیا گیا so that's why نہ اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو سٹارٹ کیا گیا ہے اور نہ ہی گوگل کے یوزرز کی جانب سے اسے کوئی بھی پرسنٹیج ملنا سٹارٹ ہوئی ہے جیسے اسے ریلیز کیا جائے گا تب اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو بھی سٹارٹ کیا جائے گا اس کی گوگل کے یوزرز کی جانب سے جو پرسنٹیج ہے وہ بھی ملنا سٹارٹ ہو جائے گی لیکن ابھی حال فلال میں ایسا کوئی سین نہیں ہے اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو سٹارٹ نہیں کیا گیا اس کے گوگل کے یوزرز کی جانب سے پرسنٹیج نہیں سٹارٹ کی گی ایسا کوئی بھی سین نہیں ہے کہ آپ لوگ اس مووی کو جا کر انجوائی کر پائیں تو ہاں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ابھی سبر ہی کرنا ہوگا لیکن اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں ان بات کریں کہ یہ مووی کب ریلیز کی جائے گی کہاں پر ریلیز کی جائے گی ہم اس مووی کو کس لینگویج میں دیکھ پائیں گے ان کوئیسٹنز کے آنسرز یہاں پر آپ لوگوں کو اگر تو چاہیے تو ہاں بنے رہیے گا ہماری ویڈیو کے ساتھ تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ مووی کس لینگویج میں بنائے گئی اور آپ لوگوں کو یہ مووی کہاں پر ان کونسی لینگویج میں دیکھنے کو ملنے والی ہے تو یہ مووی ویسے تو پیور ہندی زبان کی مووی ہی ہوگی آپ لوگوں کو سال دوہزار چھبیس کے مد تک یہ مووی دیکھنے کو مل بھی جائے گی اور آپ لوگ اس مووی کو ڈیفینرلی کافی زیادہ انجوائی بھی کر سکتے ہیں ہاں اگر یہاں پر رنبیر کا پوری شہارو خان سلمان خان یا ہرتک روشن اگر رکھے گئے تو بھائی صاحب کمال ہو جائے گا باقی یہ مووی آپ لوگوں کو پیور ہندی زبان میں دوہزار چھبیس کے مرد تک دیکھنے کو مل جائے گی آپ لوگ ایزی لی سے تھیٹرز کے اندر جا کر ایکسپیرینس کر پہے ہیں اگر آپ لوگ بھی کچھ ایسی فرنچائز دیکھتے آئے ہیں ابھی تک آپ لوگوں نے بولی ووڈ کی بہت ساری موویز دیکھی ہیں جن کے اندر آپ لوگوں کو بہت اچھا اچھا کانٹینٹ دیکھنے کو ملا ہے بہت الگ بہت یونیک کانٹینٹ دیکھنے کو ملا ہے اگر آپ لوگ ایسی موویز دیکھتے آئے ہیں تو آپ لوگوں کو آج کی ہماری اس ویڈیو کو بھی ایک مرتبہ ایک چانس تو دینا ہی چاہیے کیونکہ کافی اچھے طریقے سے یہاں پر آج کس ویڈیو کے اندر جو مووی پریزن کی گئی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی اچھے سے رکھی گئی ہے اور آپ لوگوں کو دیفینیٹلی اسے ایک مرتبہ ایک چانس بھی دینا چاہیے یہاں پر آج کس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ایسی ہی ایک مووی کے بارے میں جس کے اندر آپ لوگوں کو کافی اچھا کانٹینٹ بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور بھی بہت کچھ آپ لوگوں کو اچھا ایکسپیرینس کرنے کو مل جاتا ہے جو کہ آپ لوگوں کو دیفینیٹلی ایک مرتبہ ایک چانس تو دینا ہی چاہیے یہاں پر آج کس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ریلیز ہونے والی ایک اپکمنگ مووی دھوم کے فورت پارٹ کے بارے میں جی ہاں جس کی کنفرمیشن کر دی گئی ہے اس کے ریلیٹیڈ بہت ساری اپ ڈیٹس بھی نکل کر آ چکی ہیں جو کہ آج کس ویڈیو میں ہم لوگ کور اپ کرنے والے ہیں تو یہ ایک ایسی فرنچائز ہے جو کہ بہت عرصہ سے چلی آ رہی ہے جب اس مووی کو ریلیز کیا گیا سال 2004 میں اس کی فرسٹ پارٹ کو ریلیز کیا گیا دھوم کے اور تب سے لے کر سال 2013 میں اس کے دھوم کے تھرڈ پارٹ کو ریلیز کیا گیا تب سے لے کر اس کی بہت زیادہ ہائپ تھی اور جب اس کا تھرڈ پارٹ ریلیز کیا گیا تو اس کی ہائپ کو اور اوپر اٹھا دیا گیا کیونکہ یہاں پر ہمیں آمر خان ہمیں اس کے لاسٹ پارٹ میں دیکھنے کو ملے تھے تو یہاں پر آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے سامنے پریزن کرنے والا ہوں اس سے اگلے پارٹ کے بارے میں ساری کی ساری دسکشن ہم لوگ پروائیڈ کریں گے کہ یہ مووی بیسیکلی کس طرح کی ہے ہمیں کہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے اور ابھی یہ آپ لوگوں کو کہیں پر دیکھنے کو ملے گی بھی یا نہیں تو ان چیزوں کے بارے میں جہاں پر ہم لوگ آج کی اس ویڈیو کے اندر ڈسکشن کرنے والے ہیں کمپلیٹ انفرمیشن آپ لوگوں کو پروائیڈ کرنے والے ہیں یہاں پر آج کی اس ویڈیو میں تو آپ لوگوں سے جسٹ ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے شیئر بھی کر دیجئے گا تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو اینڈ بات کر لیتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے ریلیز ہونے والی اپکمنگ مووی دھوم فور کے بارے میں اس مووی کے بارے میں جہاں پر ہم لوگ ڈسکشن کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے اس مووی کی کاسٹنگ پر کہ اس مووی کی کاسٹنگ میں کون کون سے ایکٹرز ہونے والے ہیں کیا کنفرمیشن دی گئی ہے یا نہیں تو ابھی تک یہ کنفرمیشن دی گئی ہے کہ یہاں تو پھر ہمیں سلمان خان یا پھر شارو خان اس کے لیڈ میں ہمیں نظر آنے والے ہیں لیکن ایسے کوئی بھی کنفرمیشن نہیں ہے یہ ابھی رومرز چل رہے ہیں کہ یہ دونوں میں سے ایک ایکٹر یہاں پر ہمیں از ای لیڈ نظر آ سکتا ہے لیکن یہ رومرز ہیں کنفرمیشن نہیں دی گئی اسی کے ساتھ ہم بات کریں کہ اس مووی کی فرنچائز کے آنرز کون ہیں اور اس مووی کے آنر کون ہونے والے ہیں دھوم فور کے آنر کون ہونے والے ہیں تو جیسا کہ اس فرنچائز کے آنر ہے جی وائی آر ایف تو اس مووی کے بھی جو ہے وہ آنر وہی ہوں گے انہوں نے ہی اس مووی کو بھی ڈائریکٹ کیا ہے اور سارا کے سارا پیسہ خرچ کیا ہے تو وائی آر ایف یا شراج فلمز اور ای ای ایم سی انٹرٹینمنٹ آپ لوگوں کو یہاں پر آج کی اس ویڈیو کے اندر جو دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو اس کا فرسٹ پارٹ ریلیز کیا گیا دھوم ون ریلیز کی گی سال دوہزار چار میں سیکنڈ پارٹ ریلیز کیا گیا سال دوہزار چھے میں اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ تھرڈ پارٹ دیکھنے کو ملا سال دوہزار تیرہ میں اور ابھی اس کا جو ہے وہ ہمیں فورت پارٹ جو جس کے بارے میں ہماری آج کی اس ویڈیو میں ڈسکیشن چل رہی ہے وہ دیکھنے کو ملے گا سال دوہزار چھبیس میں جی ہاں دھوم فور جو ہے وہ ہمیں سال دوہزار چھبیس تک دیکھنے کو مل جائے گا ایسی کنفرمیشن اور ایسی اپ ڈیٹس نکل کر آ رہی ہیں کہ یار یہ مووی جو ہے وہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی سال دوہزار چھبیس کے آپ لوگوں کو ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ سٹارٹنگ میں یا پھر میڈ تک دیکھنے کو مل جائے کیونکہ یہ مووی آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند بھی ہے اور بہت سارے اس کے بارے میں کومنٹس آ رہے ہیں بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے تو ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کرییٹرز اسے جلد ہی کمپلیٹ کر کے یہ مووی آپ لوگوں کے سامنے پریزین بھی کر دیں لیکن ابھی تک ایسے رومرز چل رہے ہیں کہ یہ مووی ابھی تک شوٹنگ بھی سٹارٹ نہیں کی ہے تو اسی وجہ سے ابھی تک اس کی کاسٹنگ کو کنفرم نہیں کیا گیا کیونکہ اگر شوٹنگ سٹارٹ کر دی جاتی تو آبویسلی یار اس کی کاسٹنگ بھی کنفرم کر دی ہی جانی تھی لیکن ابھی تک ایسا کوئی سین نہیں ہے تو ہاں آپ لوگوں کو ابھی تھوڑا سا سبر کرنا ہوگا جیسے اس کی شوٹنگ کو سٹارٹ کیا جائے گا تبھی اس کی کاسٹنگ کو بھی کنفرم کر کے آپ لوگوں کے سامنے یہ مووی پریزین کر دی جائے گی لیکن ابھی حال فلحال میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا سبر کرنا ہوگا اس کی کاسٹنگ کو جاننے کے لیے لیکن اسی کے ساتھ ہم آگے بڑے انبات کریں کہ یہ مووی کس لینگویج میں بنائی جائے گی اور اسی کے ساتھ یہ مووی جو ہے وہ آپ لوگوں کو کیا کیا کچھ پروائیڈ کرے گی ان چیزوں کے بارے میں ہم لوگ یہاں پر جان لیتے ہیں اور یہاں پر ہم اسی بارے میں بات کر لی بھی لیتے ہیں کہ یہ مووی جو ہے وہ بیسکلی کس طرح کی بنائی گئی ہے اور اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو ابھی تک کچھ دیا گیا ہے یا نہیں یہاں پر آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو سٹارٹ کیا گیا ہے یا نہیں تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس مووی کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو ابھی تک سٹارٹ نہیں کیا گیا کیونکہ ابھی اسے ریلیز نہیں کیا گیا so that's why نہ اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو سٹارٹ کیا گیا ہے اور نہ ہی گوگل کے یوزرز کی جانب سے اسے کوئی بھی پرسنٹیج ملنا سٹارٹ ہوئی ہے جیسے اسے ریلیز کیا جائے گا تب اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو بھی سٹارٹ کیا جائے گا اس کی گوگل کے یوزر کی جانب سے جو پرسنٹیج ہے وہ بھی ملنا سٹارٹ ہو جائے گی لیکن ابھی حال فلال میں ایسا کوئی سین نہیں ہے اس کی ایم ڈی بی ریٹنگ کو سٹارٹ نہیں کیا گیا اس کے گوگل کے یوزر کی جانب سے پرسنٹیج نہیں سٹارٹ کی گی ایسا کوئی بھی سین نہیں ہے کہ آپ لوگ اس مووی کو جا کر انجوائی کر پائیں تو ہاں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ابھی سب رہی کرنا ہوگا لیکن اسی کے ساتھ ہم آگے بڑے انبات کریں کہ یہ مووی کب ریلیز کی جائ ہم اس مووی کو کس لینگویج میں دیکھ پائیں گے ان کوئیسٹنز کے آنسرز یہاں پر آپ لوگوں کو اگر تو چاہیے تو ہاں بنے رہیے گا ہماری ویڈیو کے ساتھ تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ مووی کس لینگویج میں بنائے گئی اور آپ لوگوں کو یہ مووی کہاں پر کون سی لینگویج میں دیکھنے کو ملنے والی ہے تو یہ مووی ویسے تو پیور ہندی زبان کی مووی ہی ہوگی آپ لوگوں کو سال دوہزار چھبیس کے مد تک یہ مووی دیکھ خان سلمان خانیہ ہرتک روشن اگر رکھے گئے تو بھائی صاحب کمال ہو جائے گا باقی یہ مووی آپ لوگوں کو پیار ہندی زبان میں 2026 کے مرد تک دیکھنے کو مل جائے گی آپ لوگ ایزی لی سے تھییٹر کے اندر جا کر ایکسپیرینس کر پیارے ہیں ابھی تک آپ لوگوں نے بولی ووڈ کی بہت ساری موویز دیکھی ہیں جن کے اندر آپ لوگوں کو بہت اچھا اچھا کانٹینٹ دیکھنے کو ملا ہے بہت الگ بہت یونیک کانٹینٹ دیکھنے کو ملا ہے اگر آپ لوگ ایسی موویز دیکھتے آئے ہیں تو آپ لوگوں کو دیفینٹلی دیفینٹلی آج کی ہماری اس ویڈیو کو بھی ایک مرتبہ ایک چانس تو دینا ہی چاہیے کیونکہ کافی اچھے طریقے سے یہاں پر آج کس ویڈیو کے اندر جو موویز پریزنٹ کی گئی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی اچھے سے رکھی گئی ہے اور آپ لوگوں کو دیفینٹلی اسے ایک مرتبہ ایک چانس بھی دینا چاہیے یہاں پر آج کس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ایسی ہی ایک موویز کے بارے میں جس کے اندر آپ لوگوں کو کافی اچھا کانٹینٹ بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور بھی بہت کچھ آپ لوگوں کو اچھا ایکسپیرینس کرنے کو مل جاتا ہے جو کہ آپ لوگوں کو دیفینٹلی ایک مرتبہ ایک چانس تو دینا ہی چاہیے یہاں پر آج کس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ریلیز ہونے والی ایک اپکمنگ مووی دھوم کے فورت پارٹ کے بارے میں جی ہاں جس کی کنفرمیشن کر دی گئی ہے اس کے ریلیٹیڈ بہت ساری اپ ڈیٹس بھی نکل کر آ چکی ہیں جو کہ آج کس ویڈیو میں ہم لوگ کور اپ کرنے والے ہیں تو یہ ایک ایسی فرنچائز ہے جو کہ بہت عرصہ سے چلی آ رہی ہے جب اس مووی کو ریلیز کیا گیا سال 2004 میں اس کی فرسٹ پارٹ کو ریلیز کیا گیا دھوم کے اور تب سے لے کر سال 2013 میں اس کے دھوم کے تھرڈ پارٹ کو ریلیز کیا گیا تب سے لے کر اس کی بہت زیادہ ہائپ تھی اور جب اس کا تھرڈ پارٹ ریلیز کیا گیا تو اس کی ہائپ کو اور اوپر اٹھا دیا گیا کیونکہ یہاں پر ہمیں آمر خان ہمیں اس کے لاسٹ پارٹ میں دیکھنے کو ملے تھے تو یہاں پر آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے سامنے پریزن کرنے والا ہوں اس سے اگلے پارٹ کے بارے میں ساری کی ساری ڈسکشن ہم لوگ پروائیڈ کریں گے کہ یہ مووی بیسیکلی کس طرح کی ہے ہمیں کہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے اور ابھی یہ آپ لوگوں کو کہیں پر دیکھنے کو ملے گی بھی یا نہیں تو ان چیزوں کے بارے میں جہاں پر ہم لوگ آج کی اس ویڈیو کے اندر ڈسکشن کرنے والے ہیں کمپلیٹ انفرمیشن آپ لوگوں کو پروائیڈ کرنے والے ہیں یہاں پر آج کیسے ویڈیو میں تو آپ لوگوں سے جسٹ ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے شیئر بھی کر دیجئے گا تاکہ وہ بھی ایسی انفرمیٹیو ویڈیو سے آگاہ رہیں ان کو بھی یہ ساری کی ساری انفرمیشن ملتی رہے اسی کے ساتھ ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تاکہ ہر ایک نیو ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ لوگوں تک بہ آسانی پہنچ سکے تو ویڈیو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی سے دیکھئے گا اور ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے شیئر بھی کر دیجئے گا تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو اینڈ بات کر لیتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے ریلیز ہونے والی اپکمنگ مووی دھوم فور کے بارے میں اس مووی کے بارے میں جہاں پر ہم لوگ ڈسکشن کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے اس مووی کی کاسٹنگ پر کہ اس مووی کی کاسٹنگ میں کون کون سے ایکٹرز ہونے والے ہیں کیا کنفرمیشن دی گئی ہے یا نہیں تو ابھی تک یہ کنفرمیشن دی گئی ہے کہ یہاں تو پھر ہمیں سلمان خان یا پھر شارو خان اس کے لیڈ میں ہمیں نظر آنے والے ہیں لیکن ایسے کوئی بھی کنفرمیشن نہیں ہے یہ بھی رومرز چل رہے ہیں کہ یہ دونوں میں سے ایک ایکٹر یہاں پر ہمیں از ایلیڈ نظر آ سکتا ہے لیکن یہ رومرز ہیں کنفرمیشن نہیں دی گئی اس لیے کے ساتھ ہم بات کریں کہ اس مووی کی فرنچائز کے آنرز کون ہیں اور اس مووی کے آنر کون ہونے والے ہیں دھوم فور کے آنر کون ہونے والے ہیں تو جیسا کہ اس فرنچائز کے آنر ہیں جی وائی آر ایف تو اس مووی کے بھی آنر وہی ہوں گے انہوں نے ہی اس مووی کو بھی ڈائریکٹ کیا ہے اور سارا کے سارا پیسہ خرچ کیا ہے تو وائی آر ایف یا شراج فلمز اور ای ای ایم سی انٹرٹینمنٹ آپ لوگوں کو یہاں پر آج کی اس ویڈیو کے اندر جو دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو اس کا فرسٹ پارٹ ریلیز کیا گیا دھوم ون ریلیز کیا گیا سال دوہزار چار میں سیکنڈ پارٹ ریلیز کیا گیا سال دوہزار چھے میں اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ تھرڈ پارٹ دیکھنے کو ملا سال دوہزار تیرہ میں اور ابھی اس کا جو ہے وہ ہمیں فورت پارٹ جو جس کے بارے میں ہماری آج کی اس ویڈیو میں ڈسکشن چل رہی ہے وہ دیکھنے کو ملے گا سال دوہزار چھبیس میں جی ہاں دھوم فور جو ہے وہ ہمیں سال دوہزار چھبیس تک دیکھنے کو مل جائے گا ایسی کنفرمیشن اور ایسی اپ ڈیٹس نکل کر آ رہی ہیں کہ یہ مووی جو ہے وہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی سال دوہزار چھبیس کے آپ لوگوں کو ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ سٹارٹنگ میں یا پھر میڈ تک دیکھنے کو مل جائے کیونکہ یہ مووی آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند بھی ہے اور بہت سارے اس کے بارے میں کومنٹس آ رہے ہیں بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے تو ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کریٹرز اسے جلد ہی کمپلیٹ کر کے یہ مووی آپ لوگوں کے سامنے پریزینٹ بھی کر دیں لیکن ابھی تک ایسے رومرز چل رہے ہیں کہ یہ مووی ابھی تک شوٹنگ بھی سٹارٹ نہیں کی ہے تو اسی وجہ سے ابھی تک اس کی کاسٹنگ کو کنفرم نہیں کیا گیا کیونکہ اگر شوٹنگ سٹارٹ کر دی جاتی تو اس کی کاسٹنگ بھی کنفرم کر دی ہی جانی تھی لیکن ابھی تک ایسا کوئی سین نہیں ہے تو ہاں آپ لوگوں کو ابھی تھوڑا سا سبر کرنا ہوگا جیسے اس کی شوٹنگ کو سٹارٹ کیا جائے گا تب ہی اس کی کاسٹنگ کو بھی کنفرم کر کے آپ لوگوں کے سامنے یہ مووی پریزینٹ کر دی جائے گی لیکن ابھی حال فلحال میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا سبر کرنا ہوگا اس کی کاسٹنگ کو جاننے کے لیے لیکن اسی کے ساتھ ہم آگے بڑے انبات کریں کہ یہ مووی کس لینگویج میں بنائی جائے گی اور اسی کے ساتھ یہ مووی جو ہے وہ آپ لوگوں کو کیا کیا کچھ پروائیڈ کرے گی ان چیزوں کے بارے میں ہم لوگ یہاں پر جان لیتے ہیں اور یہاں پر ہم اسی بارے میں بات کر بھی لیتے ہیں کہ یہ مووی جو ہے وہ بیسیکلی کس طرح کی بنائی گئی ہے اور اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو ابھی تک کچھ دیا گیا ہے یا نہیں یہاں پر آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو سٹارٹ کیا گیا ہے یا نہیں تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس مووی کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو ابھی تک سٹارٹ نہیں کیا گیا کیونکہ ابھی اسے ریلیز نہیں کیا گیا so that's why نہ اس کی IMDB ریٹنگ کو سٹارٹ کیا گیا ہے اور نہ ہی گوگل کے یوزرز کی جانب سے اسے کوئی بھی پرسنٹیج ملنا سٹارٹ ہوئی ہے جیسے اسے ریلیز کیا جائے گا تب اس کی IMDB ریٹنگ کو بھی سٹارٹ کیا جائے گا اور اس کی گوگل کے یوزرز کی جانب سے جو پرسنٹیج ہے وہ بھی ملنا سٹارٹ ہو جائے گی لیکن ابھی حال فلال میں ایسا کوئی سین نہیں ہے اس کی IMDB ریٹنگ کو سٹارٹ نہیں کیا گیا اس کے گوگل کے یوزرز کی جانب سے پرسنٹیج نہیں سٹارٹ کی گی ایسا کوئی بھی سین نہیں ہے کہ آپ لوگ اس مووی کو جا کر انجوائ کر پائیں تو ہاں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ابھی سب رہی کرنا ہوگا لیکن اسی کے ساتھ ہم آگے بڑے انبات کریں کہ یہ مووی کب ریلیز کی جائے گی کہاں پر ریلیز کی جائے گی ہم اس مووی کو کس لینگویج میں دیکھ پائیں گے ان questions کے answers یہاں پر آپ لوگوں کو اگر تو چاہیے تو ہاں بنے رہیے گا ہماری ویڈیو کے ساتھ تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ مووی کس لینگویج میں بنائے گئی اور آپ لوگوں کو یہ مووی کہاں پر اور کون سی لینگویج میں دیکھنے کو ملنے والی ہے تو یہ مووی ویسے تو پیور ہندی زبان کی مووی ہی ہوگی آپ لوگوں کو سال 2026 کے مد تک یہ مووی دیکھنے کو مل بھی جائے گی اور آپ لوگ اس مووی کو کافی زیادہ انجائے بھی کر سکتے ہیں ہاں اگر یہاں پر رنبیر کا پوری شارو خان سلمان خان یا ہرتک روشن اگر رکھے گئے تو بھائی صاحب کمال ہو جائے گا باقی یہ مووی آپ لوگوں کو پیور ہندی زبان میں 2026 کے مرد تک دیکھنے کو مل جائے گی آپ لوگ ایزی لی سے تھییٹرز کے اندر جا کر ایکسپیرینس کر پہے ہیں ولدو جی اگر آپ لوگ بھی کچھ ایسی فرنچائز دیکھتے آئے ہیں ابھی تک آپ لوگوں نے بولی ووڈ کی بہت ساری موویز دیکھی ہیں جن کے اندر آپ لوگوں کو بہت اچھا اچھا کانٹینٹ دیکھنے کو ملا ہے بہت الگ بہت یونیک کانٹینٹ دیکھنے کو ملا ہے اگر آپ لوگ ایسی موویز دیکھتے آئے ہیں تو آپ لوگوں کو آج کی ہماری اس ویڈیو کو بھی ایک مرتبہ ایک چانس تو دینا ہی چاہیے کیونکہ کافی اچھے طریقے سے دیکھنے کو ملتا ہے اور بھی بہت کچھ آپ لوگوں کو اچھا ایکسپیرینس کرنے کو مل جاتا ہے جو کہ آپ لوگوں کو ایک مرتبہ ایک چانس تو دینا ہی چاہیے یہاں پر آج کیسے ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ریلیز ہونے والی ایک اپکمنگ مووی دھوم کے فورتھ پارٹ کے بارے میں جی ہاں جس کی کنفرمیشن کر دی گئی ہے اس کے ریلیٹیڈ بہت ساری اپ ڈیٹس بھی نکل کر آ چکی ہیں جو کہ آج کس ویڈیو میں ہم لوگ کور اپ کرنے والے ہیں تو یہ ایک ایسی فرنچائز ہے جو کہ بہت عرصہ سے چلی آ رہی ہے جب اس مووی کو ریلیز کیا گیا سال 2004 میں اس کی فرسٹ پارٹ کو ریلیز کیا گیا دھوم کے سال 2013 میں اس کے دھوم کے تھرڈ پارٹ کو ریلیز کیا گیا تب سے لے کر اس کی بہت زیادہ ہائپ تھی اور جب اس کا تھرڈ پارٹ ریلیز کیا گیا تو اس کی ہائپ کو اور اوپر اٹھا دیا گیا کیونکہ یہاں پر ہمیں آمر خان ہمیں اس کے لاسٹ پارٹ میں دیکھنے کو ملے تھے تو یہاں پر آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے سامنے پریزن کرنے والا ہوں اس سے اگلے پارٹ کے بارے میں ساری کی ساری ڈسکشن ہم لوگ پروائیڈ کریں گے کہ یہ مووی بیسیکلی کس طرح کی ہے ہمیں کہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے انفرمیشن آپ لوگوں کو پروائیڈ کرنے والے ہیں یہاں پر آج کیسے ویڈیو میں تو آپ لوگوں سے جسٹ ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے شیئر بھی کر دیجئے گا تاکہ وہ بھی ایسی انفرمیٹیو ویڈیو سے آگاہ رہیں ان کو بھی یہ ساری کی ساری انفرمیشن ملتی رہے ہونے والی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی سے دیکھئے گا اور ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے شیئر بھی کر دیجئے گا تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو بات کر لیتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے ریلیز ہونے والی اپکمنگ مووی دھوم فور کے بارے میں اس مووی کے بارے میں جہاں پر ہم لوگ ڈسکشن کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے اس مووی کی کاسٹنگ پر کہ اس مووی کی کاسٹنگ میں کون کون سے ایکٹرز ہونے والے ہیں کیا کنفرمیشن دی گئی ہے یہ نہیں تو ابھی تک یہ کنفرمیشن دی گئی ہے کہ یہاں تو پھر ہمیں سلمان خان یا پھر شارو خان اس کے لیڈ میں ہمیں نظر آنے والے ہیں لیکن ایسے کوئی بھی کنفرمیشن نہیں ہے یہ ابھی رومرز چل رہے ہیں کہ یہ دونوں میں سے ایک ایکٹر یہاں پر ہمیں از ایلیڈ نظر آ سکتا ہے لیکن یہ رومرز ہیں کنفرمیشن نہیں دی گئی اس لیے کے ساتھ ہم بات کریں کہ اس مووی کی فرنچائز کے آنرز کون ہیں اور اس مووی کے آنر کون ہونے والے ہیں دھوم فور کے آنر کون ہونے والے ہیں تو جیسا کہ اس فرنچائز کے آنر ہیں تو اس مووی کے بھی آنر وہی ہوں گے انہوں نے ہی اس مووی کو بھی ڈائریکٹ کیا ہے اور سارا کے سارا پیسہ خرچ کیا ہے تو وائی ای 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 انٹرٹینمنٹ آپ لوگوں کو یہاں پر آج کی اس ویڈیو کے اندر جو دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو اس کا فرسٹ پارٹ ریلیز کیا گیا دھوم ون ریلیز کیا گیا سال دوہزار چار میں سیکنڈ پارٹ ریلیز کیا گیا سال دوہزار چھے میں اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ تھرڈ پارٹ دیکھنے کو ملا سال دوہزار تیرہ میں اور ابھی اس کا جو ہے وہ ہمیں فورت پارٹ جو جس کے بارے میں ہمارے آج کی اس ویڈیو میں ڈسکشن چل رہی ہے وہ دیکھنے کو ملے گا سال دوہزار چھبیس میں جی ہاں دھوم فور جو ہے وہ ہمیں سال دوہزار چھبیس تک دیکھنے کو مل جائے گا ایسی کنفرمیشن اور ایسی اپ ڈیٹس نکل کر آ رہی ہیں کہ یار یہ مووی جو ہے وہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی سال دوہزار چھبیس کے آپ لوگوں کو ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ سٹارٹنگ میں یا پھر میڈ تک دیکھنے کو مل جائے کیونکہ یہ مووی آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند بھی ہے اور بہت سارے اس کے بارے میں کومنٹس آ رہے ہیں بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے تو ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کریٹرز اسے جلد ہی کمپلیٹ کر کے یہ مووی آپ لوگوں کے سامنے پریزین بھی کر دیں لیکن ابھی تک ایسے رومرز چل رہے ہیں یہ مووی ابھی تک شوٹنگ بھی سٹارٹ نہیں کی ہے تو اسی وجہ سے ابھی تک اس کی کاسٹنگ کو کنفرم نہیں کیا گیا کیونکہ اگر شوٹنگ سٹارٹ کر دی جاتی تو اس کی کاسٹنگ بھی کنفرم کر دی ہی جانتی لیکن ابھی تک ایسا کوئی سین نہیں ہے تو ہاں آپ لوگوں کو ابھی تھوڑا سا صبر کرنا ہوگا جیسے اس کی شوٹنگ کو سٹارٹ کیا جائے گا تب ہی اس کی کاسٹنگ کو بھی کنفرم کر کے آپ لوگوں کے سامنے یہ مووی پریزنٹ کر دی جائے گی لیکن ابھی حال فلحال میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا سبر کرنا ہوگا اس کی کاسٹنگ کو جاننے کے لیے لیکن اسی کے ساتھ ہم آگے بڑے انبات کریں کہ یہ مووی کس لینگویج میں بنائی جائے گی اور اسی کے ساتھ یہ مووی جو ہے وہ آپ لوگوں کو کیا کیا کچھ پروائیڈ کرے گی ان چیزوں کے بارے میں ہم لوگ یہاں پر جان لیتے ہیں اور یہاں پر ہم اسی بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ یہ مووی جو ہے وہ بیسیکلی کس طرح کی بنائی گئی ہے اور اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو ابھی تک کچھ دیا گیا ہے یا نہیں یہاں پر آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو سٹارٹ کیا گیا ہے یا نہیں تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس مووی کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو ابھی تک سٹارٹ نہیں کیا گیا اس کی گوگل کے یوزر کی جانب سے جو پرسنٹیج ہے وہ بھی ملنا سٹارٹ ہو جائے گی لیکن ابھی حال فلال میں ایسا کوئی سین نہیں ہے اس کی ایمڈی بی ریٹنگ کو سٹارٹ نہیں کیا گیا اس کے گوگل کے یوزر کی جانب سے پرسنٹیج نہیں سٹارٹ کی گئی ایسا کوئی بھی سین نہیں ہے کہ آپ لوگ اس موی کو جا کر انجوائی کر پائیں تو ہاں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ابھی سبر ہی کرنا ہوگا لیکن اسی کے ساتھ ہم آگے بڑے انبات کریں کہ یہ موی کب ریلیز کی جائے گی کہاں پر ریلیز کی جائے گی ہم اس موی کو کس لینگویج میں دیکھ پائیں گے ان questions کے answers یہاں پر آپ لوگوں کو اگر تو چاہیے تو ہاں بنے رہیے گا ہماری ویڈیو کے ساتھ تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ موی کس لینگویج میں بنائے گئی اور آپ لوگوں کو یہ موی کہاں پر اور کون سی لینگویج میں دیکھنے کو ملنے والی ہے تو یہ موی ویسے تو پیور ہندی زبان کی موی ہی ہوگی آپ لوگوں کو سال 2026 کے mid تک یہ موی دیکھنے کو مل بھی ج سکتے ہیں ہاں اگر یہاں پر رنبیر کا پوری شاہر خان سلمان خان یا ہرتک روشن اگر رکھے گئے تو بھائی صاحب کمال ہو جائے گا باقی یہ موی آپ لوگوں کو پیور ہندی زبان میں 2026 کے mid تک دیکھنے کو مل جائے گی آپ لوگ ایزی لی سے تھییٹر کے اندر جا کر ایکسپیرینس کر پہے ہیں ولتو جی اگر آپ لوگ بھی کچھ ایسی فرنچائز دیکھتے آئے ہیں ابھی تک آپ لوگوں نے بولی ووڈ کی بہت چاری موویز دیکھی ہیں جن کے اندر آپ لوگوں کو بہت اچھا اچھا کانٹینٹ دیکھنے کو ملا ہے بہت الگ بہت یونیک کانٹینٹ دیکھنے کو ملا ہے اگر آپ لوگ ایسی موویز دیکھتے آئے ہیں تو آپ لوگوں کو definitely definitely آج کی ہماری اس ویڈیو کو بھی ایک مرتبہ ایک چانس تو دینا ہی چاہیے کیونکہ کافی اچھے طریقے سے یہاں پر آ آج کیسے ویڈیو کے اندر جو مووی پریزنٹ کی گئی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی اچھے سے رکھی گئی ہے اور آپ لوگوں کو definitely اسے ایک مرتبہ ایک چانس بھی دینا چاہیے یہاں پر آج کیسے ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ایسی ہی ایک مووی کے بارے میں جس کے اندر آپ لوگوں کو کافی اچھا کانٹینٹ بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور بھی بہت کچھ آپ لوگوں کو اچھا ایکسپیرینس کرنے کو مل جاتا ہے جو کہ آپ لوگوں کو definitely ایک م آمنگ مووی دھوم کے فورت پارٹ کے بارے میں جی ہاں جس کی کنفرمیشن کر دی گئی ہے اس کے ریلیٹیڈ بہت ساری اپ ڈیٹس بھی نکل کر آ چکی ہیں جو کہ آج کیسے ویڈیو میں ہم لوگ کور اپ کرنے والے ہیں تو یہ ایک ایسی فرنچائز ہے جو کہ بہت عرصہ سے چلی آ رہی ہے جب اس مووی کو ریلیز کیا گیا سال 2004 میں اس کی فرسٹ پارٹ کو ریلیز کیا گیا دھوم کے اور تب سے لے کر سال 2013 میں اس کے دھوم کے تھرڈ پارٹ کو ریلیز کیا گیا تب سے لے کر اس کی بہت زیادہ ہائپ تھی اور جب اس کا تھرڈ پارٹ ریلیز کیا گیا تو اس کی ہائپ کو اور اوپر اٹھا دیا گیا کیونکہ یہاں پر ہمیں آمر خان ہمیں اس کے لاسٹ پارٹ میں دیکھنے کو ملے تھے تو یہاں پر آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے سامنے پریزن کرنے والا ہوں اس سے اگلے پارٹ کے بارے میں ساری کی ساری ڈسکشن ہم لوگ پروائیڈ کریں گے کہ یہ مووی بیسیکلی کس طرح کی ہے ہمیں کہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے اور ابھی یہ آپ لوگوں کو کہیں پر دیکھنے کو ملے گی بھی یا نہیں تو ان چیزوں کے بارے میں جہاں پر ہم لوگ آج کی اس ویڈیو کے اندر ڈسکشن کرنے والے ہیں کمپلیٹ انفرمیشن آپ لوگوں کو پروائیڈ کرنے والے ہیں یہاں پر آج کس ویڈیو میں تو آپ لوگوں سے جسٹ ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے شیئر بھی کر دی جیے گا تاکہ وہ بھی ایسی انفرمیٹیو ویڈیو سے آگاہ رہیں ان کو بھی یہ ساری کی ساری انفرمیشن ملتی رہے اسی کے ساتھ ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تاکہ ہر ایک نیو ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ لوگوں تک بہ آسانی پہنچ سکے تو ویڈیو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی سے دیکھئے گا اور ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے شیئر بھی کر دیجئے گا تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو اینڈ بات کر لیتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے ریلیز ہونے والی اپکمنگ مووی دھوم فور کے بارے میں اس مووی کے بارے میں جہاں پر ہم لوگ ڈسکشن کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے اس مووی کی کاسٹنگ پر کہ اس مووی کی کاسٹنگ میں کون کون سے ایکٹرز ہونے والے ہیں کیا کنفرمیشن دی گئ ہی ہے کہ یہاں تو پھر ہمیں سلمان خان یا پھر شارو خان اس کے لیڈ میں ہمیں نظر آنے والے ہیں لیکن ایسی کوئی بھی کنفرمیشن نہیں ہے یہ بھی رومرز چل رہے ہیں کہ یہ دونوں میں سے ایک ایکٹر یہاں پر ہمیں از ای لیڈ نظر آ سکتا ہے لیکن یہ رومرز ہیں کنفرمیشن نہیں دی گئی اس لی کے ساتھ ہم بات کریں کہ اس مووی کی فرنچائز کے آنرز کون ہیں اور اس مووی کے آنر کون ہونے والے ہیں دھوم فور کے آنر کون ہونے والے ہیں تو جیسا کہ اس ف سارا پیسہ خرچ کیا ہے تو وائر ایف یا شراج فلمز اور ای ای ایم سی انٹرٹینمنٹ آپ لوگوں کو یہاں پر آج کی اس ویڈیو کی اندر جو دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو اس کا فرسٹ پارٹ ریلیز کیا گیا دھوم ون ریلیز کی گی سال دوہزار چار میں سیکنڈ پارٹ ریلیز کیا گیا سال دوہزار چھے میں اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ تھرڈ پارٹ دیکھنے کو ملا سال دوہزار تیرہ میں اور ابھی اس کا جو ہے وہ ہمیں فورت پارٹ جو جس کے بارے میں ہمار اور دوہزار چھے میں جو ہے ایسی کنفرمیشن اور ایسی اپ ڈیٹس نکل کر آ رہی ہیں کہ یہ مووی جو ہے وہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی سال دوہزار چھے میں آپ لوگوں کو ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ سٹارٹنگ میں یا پھر میڈ تک دیکھنے کو مل جائے کیونکہ یہ مووی آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند بھی ہے اور بہت سارے اس کے بارے میں کومنٹ سا آ رہے ہیں بہت زیادہ پوچھا جا رہے ہیں تو ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کریئیٹر اسے جلد ہی کمپلیٹ کر کے یہ مووی آپ لوگوں کے سامنے پریزینٹ بھی کر دیں لیکن ابھی تک ایسے رومرز چل رہے ہیں کہ یہ مووی ابھی تک شوٹنگ بھی سٹارٹ نہیں کی ہے تو اسی وجہ سے ابھی تک اس کی کاسٹنگ کو کنفرم نہیں کیا گیا کیونکہ اگر شوٹنگ سٹارٹ کر دی جاتی تو آبویسلی یار اس کی کاسٹنگ بھی کنفرم کر دی ہی جانی تھی لیکن ابھی تک ایسا کوئی سین نہیں ہے تو ہاں آپ لوگوں کو ابھی تھوڑا سا سبر کرنا ہوگا جیسے اس کی شوٹنگ کو سٹارٹ کیا جائے گا تب ہی اس کی کاسٹنگ کو بھی کنفرم کر کے آپ لوگوں کے سامنے یہ مووی پریزینٹ کر دی جائے گی لیکن ابھی حال فلحال میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا سبر کرنا ہوگا اس کی کاسٹنگ کو جاننے کے لیے لیکن اسی کے ساتھ ہم آگے بڑے انبات کریں کہ یہ مووی کس لینگویج میں بنائی جائے گی اور اسی کے ساتھ یہ مووی جو ہے وہ آپ لوگوں کو کیا کیا کچھ پروائیڈ کرے گی ان چیزوں کے بارے میں ہم لوگ یہاں پر جان لیتے ہیں اور یہاں پر ہم اسی بارے میں بات کر بھی لیتے ہیں کہ یہ مووی جو ہے وہ بیسیکلی کس طرح کی بنائی گئی ہے اور اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو ابھی تک کچھ دیا گیا ہے یا نہیں یہاں پر آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو سٹارٹ کیا گیا ہے یا نہیں تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس مووی کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو ابھی تک سٹارٹ نہیں کیا گیا کیونکہ ابھی اسے رلیز نہیں کیا گیا so that's why نہ اس کی آئی ایみ ڈی بی ریٹنگ کو سٹارٹ کیا گیا ہے اور نہ ہی گوگل کے یوزرز کی جانب سے اسے کوئی بھی پرسنٹیج ملنا سٹارٹ ہوئی ہے جیسے اسے ریلیز کیا جائے گا تب اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو بھی سٹارٹ کیا جائے گا اس کی گوگل کے یوزرز کی جانب سے جو پرسنٹیج ہے وہ بھی ملنا سٹارٹ ہو جائے گی لیکن ابھی حال فلال میں ایسا کوئی سین نہیں ہے اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو سٹارٹ نہیں کیا گیا اس کے گوگل کے یوزرز کی جانب سے پرسنٹیج نہیں سٹارٹ کی گی ایسا کوئی بھی سین نہیں ہے کہ آپ لوگ اس مووی کو جا کر انجوائی کر پائیں تو ہاں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ابھی سبر ہی کرنا ہوگا لیکن اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں ان بات کریں کہ یہ مووی کب ریلیز کی جائے گی کہاں پر ریلیز کی جائے گی ہم اس مووی کو کس لینگویج میں دیکھ پائیں گے ان کوئیسٹنز کے آنسرز یہاں پر آپ لوگوں کو اگر تو چاہیے تو ہاں بنے رہیے گا ہماری ویڈیو کے ساتھ تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ مووی کس لینگویج میں بنائے گئی اور آپ لوگوں کو یہ مووی کہاں پر ان کونسی لینگویج میں دیکھنے کو ملنے والی ہے تو یہ مووی ویسے تو پیور ہندی زبان کی مووی ہی ہوگی آپ لوگوں کو سال دوہزار چھبیس کے مد تک یہ مووی دیکھنے کو مل بھی جائے گی اور آپ لوگ اس مووی کو ڈیفینرلی کافی زیادہ انجوائی بھی کر سکتے ہیں ہاں اگر یہاں پر رنبیر کا پور شہارو خان سلمان خان یا ہرتک روشن اگر رکھے گئے تو بھائی ساہب کمال ہو جائے گا باقی یہ مووی آپ لوگوں کو پیور ہندی زبان میں دوہزار چھبیس کے مرد تک دیکھنے کو مل جائے گی آپ لوگ ایزیلی سے تھیٹرز کے اندر جا کر ایکسپیرینس کر پہے ہیں اگر آپ لوگ بھی ایسی فرنچائز دیکھتے آئے ہیں ابھی تک آپ لوگوں نے بولی ووڈ کی بہت ساری موویز دیکھی ہیں جن کے اندر آپ لوگوں کو بہت اچھا اچھا کانٹینٹ دیکھنے کو ملا ہے بہت الگ بہت یونیک کانٹینٹ دیکھنے کو ملا ہے اگر آپ لوگ ایسی موویز دیکھتے آئے ہیں تو آپ لوگوں کو آج کی ہماری اس ویڈیو کو بھی ایک مرتبہ ایک چانس تو دینا ہی چاہیے کیونکہ کافی اچھے طریقے سے یہاں پر آج کس ویڈیو کے اندر جو مووی پریزن کی گئی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی اچھے سے رکھی گئی ہے اور آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ایسی ہی ایک مووی کے بارے میں جس کے اندر آپ لوگوں کو کافی اچھا کانٹینٹ بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور بھی بہت کچھ آپ لوگوں کو اچھا ایکسپیرینس کرنے کو مل جاتا ہے جو کہ آپ لوگوں کو ایک مرتبہ ایک چانس تو دینا ہی چاہیے یہاں پر آج کس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ریلیز ہونے والی ایک اپکمنگ مووی دھوم کے فورت پارٹ کے بارے میں جی ہاں جس کی کنفرمیشن کر دی گئی ہے اس کے ریلیٹیڈ بہت ساری اپ ڈیٹس بھی نکل کر آ چکی ہیں جو کہ آج کس ویڈیو میں ہم لوگ کور اپ کرنے والے ہیں تو یہ ایک ایسی فرنچائز ہے جو کہ بہت عرصہ سے چلی آ رہی ہے جب اس مووی کو ریلیز کیا گیا سال 2004 میں اس کی فرسٹ پارٹ کو ریلیز کیا گیا دھوم کے اور تب سے لے کر سال 2013 میں اس کے دھوم کے تھرڈ پارٹ کو ریلیز کیا گیا تب سے لے کر اس کی بہت زیادہ ہائپ تھی اور جب اس کا تھرڈ پارٹ ریلیز کیا گیا تو اس کی ہائپ کو اور اوپر اٹھا دیا گیا کیونکہ یہاں پر ہمیں آمر خان ہمیں اس کے لاسٹ پارٹ میں دیکھنے کو ملے تھے تو یہاں پر آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے سامنے پریزن کرنے والا ہوں اس سے اگلے پارٹ کے بارے میں ساری کی ساری ڈسکشن ہم لوگ پروائیڈ کریں گے کہ یہ مووی بیسیکلی کس طرح کی ہے ہمیں کہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے اور ابھی یہ آپ لوگوں کو کہیں پر دیکھنے کو ملے گی بھی یا نہیں تو ان چیزوں کے بارے میں جہاں پر ہم لوگ آج کی اس ویڈیو کے اندر ڈسکشن کرنے والے ہیں کمپلیٹ انفرمیشن آپ لوگوں کو پروائیڈ کرنے والے ہیں یہاں پر آج کی اس ویڈیو میں تو آپ لوگوں سے جسٹ ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے شیئر بھی کر دیجئے گا تاکہ وہ بھی ایسی انفرمیٹیو ویڈیو سے آگاہ رہیں ان کو بھی یہ ساری کی ساری انفرمیشن ملتی رہے اسی کے ساتھ ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تاکہ ہر ایک نیو ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ لوگوں تک بہ آسانی پہنچ سکے تو ویڈیو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی سے دیکھئے گا اور ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے شیئر بھی کر دیجئے گا تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو اینڈ بات کر لیتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے ریلیز ہونے والی اپکمنگ مووی دھوم فور کے بارے میں اس مووی کے بارے میں جہاں پر ہم لوگ ڈسکشن کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے اس مووی کی کاسٹنگ پر کہ اس مووی کی کاسٹنگ میں کون کون سے ایکٹرز ہونے والے ہیں کیا کنفرمیشن دی گئی ہے یا نہیں تو ابھی تک یہ کنفرمیشن دی گئی ہے کہ یہاں تو پھر ہمیں سلمان خان یا پھر شارو خان اس کے لیڈ میں ہمیں نظر آنے والے ہیں لیکن ایسے کوئی بھی کنفرمیشن نہیں ہے یہ ابھی رومرز چل رہے ہیں کہ یہ دونوں میں سے ایک ایکٹر یہاں پر ہمیں از ای لیڈ نظر آ سکتا ہے لیکن یہ رومرز ہیں کنفرمیشن نہیں دی گئی اس لیے کے ساتھ ہم بات کریں کہ اس مووی کی فرنچائز کے آنرز کون ہیں اور اس مووی کے آنر کون ہونے والے ہیں دھوم فور کے آنر کون ہونے والے ہیں تو جیسا کہ اس فرنچائز کے آنر ہے جی وائی آر ایف تو اس مووی کے بھی آنر وہی ہوں گے انہوں نے ہی اس مووی کو بھی ڈائریکٹ کیا ہے اور سارا کے سارا پیسہ خرچ کیا ہے تو وائی آر ایف یا شراج فلمز اور ای 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 ایم سی انٹرٹینمنٹ آپ لوگوں کو یہاں پر آج کی اس ویڈیو کے اندر جو دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو اس کا فرسٹ پارٹ ریلیز کیا گیا دھوم ون ریلیز کیگی سال دوہزار چار میں سیکنڈ پارٹ ریلیز کیا گیا سال دوہزار چھے میں اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ تھرڈ پارٹ دیکھنے کو ملا سال دوہزار تیرہ میں اور ابھی اس کا جو ہے وہ ہمیں فورت پارٹ جو جس کے بارے میں ہمارے آج کیسے ویڈیو میں دسکشن چل رہی ہے وہ دیکھنے کو ملے گا سال دوہزار چھبیس میں جی ہاں دھوم فور جو ہے وہ ہمیں سال دوہزار چھبیس تک دیکھنے کو مل جائے گا ایسی کنفرمیشن اور ایسی اپ ڈیٹس نکل کر آ رہی ہیں کہ یار یہ مووی جو ہے وہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی سال دوہزار چھبیس کے آپ لوگوں کو ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ سٹارٹنگ میں یا پھر میڈ تک دیکھنے کو مل جائے کیونکہ یہ مووی آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند بھی ہے اور بہت سارے اس کے بارے میں کومنٹس آ رہے ہیں بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے تو ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کریٹرز اسے جلد ہی کمپلیٹ کر کے یہ مووی آپ لوگوں کے سامنے پریزین بھی کر دیں لیکن ابھی تک ایسے رومرز چل رہے ہیں کہ یہ مووی ابھی تک شوٹنگ بھی سٹارٹ نہیں کی ہے تو اسی وجہ سے ابھی تک اس کی کاسٹنگ کو کنفرم نہیں کیا گیا کیونکہ اگر شوٹنگ سٹارٹ کر دی جاتی تو آبیسلی یار اس کی کاسٹنگ بھی کنفرم کر دی ہی جانی تھی لیکن ابھی تک ایسا کوئی سین نہیں ہے تو ہاں آپ لوگوں کو ابھی تھوڑا سا سبر کرنا ہوگا جیسے اس کی شوٹنگ کو سٹارٹ کیا جائے گا تبھی اس کی کاسٹنگ کو بھی کنفرم کر کے آپ لوگوں کے سامنے یہ مووی پریزین کر دی جائے گی لیکن ابھی حال فیلحال میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا سبر کرنا ہوگا اس کی کاسٹنگ کو جاننے کے لیے لیکن اسی کے ساتھ ہم آگے بڑے انبات کریں کہ یہ مووی کس لینگویج میں بنائی جائے گی اور اسی کے ساتھ یہ مووی جو ہے وہ آپ لوگوں کو کیا کیا کچھ پروائیڈ کرے گی ان چیزوں کے بارے میں ہم لوگ یہاں پر جان لیتے ہیں اور یہاں پر ہم اسی بارے میں بات کر بھی لیتے ہیں کہ یہ مووی جو ہے وہ بیسیکلی کس طرح کی بنائی گئی ہے اور اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو ابھی تک کچھ دیا گیا ہے یا نہیں یہاں پر آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو سٹارٹ کیا گیا ہے یا نہیں تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس مووی کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو ابھی تک سٹارٹ نہیں کیا گیا کیونکہ ابھی اسے ریلیز نہیں کیا گیا so that's why نہ اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو سٹارٹ کیا گیا ہے اور نہ ہی گوگل کے یوزرز کی جانب سے اسے کوئی بھی پرسنٹیج ملنا سٹارٹ ہوئی ہے جیسے اسے ریلیز کیا جائے گا ابھی اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو بھی سٹارٹ کیا جائے گا اور اس کی گوگل کے یوزرز کی جانب سے جو پرسنٹیج ہے وہ بھی ملنا سٹارٹ ہو جائے گی لیکن ابھی حال فلال میں ایسا کوئی سین نہیں ہے اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو سٹارٹ نہیں کیا گیا اس کے گوگل کے یوزرز کی جانب سے پرسنٹیج نہیں سٹارٹ کی گی ایسا کوئی بھی سین نہیں ہے کہ آپ لوگ اس مووی کو جا کر انجوائی کر پائیں تو ہاں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ابھی سبر ہی کرنا ہوگا لیکن اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں ان بات کریں کہ یہ مووی کب ریلیز کی جائے گی کہاں پر ریلیز کی جائے گی ہم اس مووی کو کس لینگویج میں دیکھ پائیں گے ان questions کے answers یہاں پر آپ لوگوں کو اگر تو چاہیے تو ہاں بنے رہیے گا ہماری ویڈیو کے ساتھ تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ مووی کس لینگویج میں بنائے گئی آپ لوگوں کو یہ مووی کہاں پر ان کونسی لینگویج میں دیکھنے کو ملنے والی ہے تو یہ مووی ویسے تو پیور ہندی زبان کی مووی ہی ہوگی آپ لوگوں کو سال دوہزار چھبیس کے مد تک یہ مووی دیکھنے کو مل بھی جائے گی اور آپ لوگ اس مووی کو definitely کافی زیادہ enjoy بھی کر سکتے ہیں ہاں اگر یہاں پر رنبیر کا پور شہارو خان سلمان خان یا ہرتک روشن اگر رکھے گئے تو بھائی ساہب کمال ہو جائے گا باقی یہ مووی آپ لوگوں کو پیور ہندی زبان میں دوہزار چھبیس کے مرد تک دیکھنے کو مل جائے گی آپ لوگ ایزیلی سے تھیٹر کے اندر جا کر ایکسپیرینس کر پہے ہیں اگر آپ لوگ بھی کچھ ایسی فرنچائز دیکھتے آئے ہیں ابھی تک آپ لوگوں نے بولی ووڈ کی بہت ساری موویز دیکھی ہیں جن کے اندر آپ لوگوں کو بہت اچھا اچھا کانٹینٹ دیکھنے کو ملا ہے بہت الگ بہت یونیک کانٹینٹ دیکھنے کو ملا ہے اگر آپ لوگ ایسی موویز دیکھتے آئے ہیں تو آپ لوگوں کو آج کی ہماری اس ویڈیو کو بھی ایک مرتبہ ایک چانس تو دینا ہی چاہیے کیونکہ کافی اچھے طریقے سے یہاں پر آج کس ویڈیو کے اندر جو مووی پریزن کی گئی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی اچھے سے رکھی گئی ہے اور آپ لوگوں کو دیفینٹلی اسے ایک مرتبہ ایک چانس بھی دینا چاہیے یہاں پر آج کس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ایسی ہی ایک مووی کے بارے میں جس کے اندر آپ لوگوں کو کافی اچھا کانٹینٹ بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور بھی بہت کچھ آپ لوگوں کو اچھا ایکسپیرینس کرنے کو مل جاتا ہے جو کہ آپ لوگوں کو دیفینٹلی ایک مرتبہ ایک چانس تو دینا ہی چاہیے یہاں پر آج کس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ریلیز ہونے والی ایک اپکمنگ مووی دھوم کے فورت پارٹ کے بارے میں جی ہاں جس کی کنفرمیشن کر دی گئی ہے اس کے ریلیٹیڈ بہت ساری اپ ڈیٹس بھی نکل کر آ چکی ہیں جو کہ آج کس ویڈیو میں ہم لوگ کور اپ کرنے والے ہیں تو یہ ایک ایسی فرنچائز ہے جو کہ بہت عرصہ سے چلی آ رہی ہے جب اس مووی کو ریلیز کیا گیا سال 2004 میں اس کی فرسٹ پارٹ کو ریلیز کیا گیا دھوم کے اور تب سے لے کر سال 2013 میں اس کے دھوم کے تھرڈ پارٹ کو ریلیز کیا گیا تب سے لے کر اس کی بہت زیادہ ہائپ تھی اور جب اس کا تھرڈ پارٹ ریلیز کیا گیا تو اس کی ہائپ کو اور اوپر اٹھا دیا گیا کیونکہ یہاں پر ہمیں آمر خان ہمیں اس کے لاسٹ پارٹ میں دیکھنے کو ملے تھے تو یہاں پر آج کی اس ویڈیو کی اندر میں آپ لوگوں کے سامنے پریزن کرنے والا ہوں اس سے اگلے پارٹ کے بارے میں ساری کی ساری ڈسکشن ہم لوگ پروائیڈ کریں گے کہ یہ مووی بیسیکلی کس طرح کی ہے ہمیں کہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے اور ابھی یہ آپ لوگوں کو کہیں پر دیکھنے کو ملے گی بھی یا نہیں تو ان چیزوں کے بارے میں جہاں پر ہم لوگ آج کی اس ویڈیو کی اندر ڈسکشن کرنے والے ہیں کمپلیٹ انفرمیشن آپ لوگوں کو پروائیڈ کرنے والے ہیں یہاں پر آج کی اس ویڈیو میں تو آپ لوگوں سے جسٹ ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے شیئر بھی کر دیجئے گا تاکہ وہ بھی ایسی انفرمیٹیو ویڈیو سے آگاہ رہیں ان کو بھی یہ ساری کی ساری انفرمیشن ملتی رہے اسی کے ساتھ ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تاکہ ہر ایک نیو ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ لوگوں تک بہ آسانی پہنچ سکے تو ویڈیو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی سے دیکھئے گا اور ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے شیئر بھی کر دیجئے گا تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو اینڈ بات کر لیتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے ریلیز ہونے والی اپکمنگ مووی دھوم فور کے بارے میں اس مووی کے بارے میں جہاں پر ہم لوگ ڈسکشن کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے اس مووی کی کاسٹنگ پر کہ اس مووی کی کاسٹنگ میں کون کون سے ایکٹرز ہونے والے ہیں کیا کنفرمیشن دی گئی ہے یا نہیں تو ابھی تک یہ کنفرمیشن دی گئی ہے کہ یہاں تو پھر ہمیں سلمان خان یا پھر شارو خان اس کے لیڈ میں ہمیں نظر آنے والے ہیں لیکن ایسے کوئی بھی کنفرمیشن نہیں ہے یہ ابھی رومرز چل رہے ہیں کہ یہ دونوں میں سے ایک ایکٹر یہاں پر ہمیں ازا لیڈ نظر آ سکتا ہے لیکن یہ رومرز ہیں کنفرمیشن نہیں دی گئی اس لیے کے ساتھ ہم بات کریں کہ اس مووی کی فرنچائز کے آنرز کون ہیں اور اس مووی کے آنر کون ہونے والے ہیں دھوم فور کے آنر کون ہونے والے ہیں تو جیسا کہ اس فرنچائز کے آنر ہے جی وائی آر ایف تو اس مووی کے بھی جو ہے وہ آنر وہی ہوں گے انہوں نے ہی اس مووی کو بھی ڈائریکٹ کیا ہے اور سارا کے سارا پیسہ خرچ کیا ہے تو YRF یا شراج فلمز اور EAMC انٹرٹینمنٹ آپ لوگوں کو یہاں پر آج کی اس ویڈیو کے اندر جو دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو اس کا فرسٹ پارٹ ریلیز کیا گیا دھوم ون ریلیز کیا گیا سال دوہزار چار میں سیکنڈ پارٹ ریلیز کیا گیا سال دوہزار چھے میں اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ تھرڈ پارٹ دیکھنے کو ملا سال دوہزار تیرہ میں اور ابھی اس کا جو ہے وہ ہمیں فورت پارٹ جو جس کے بارے میں ہماری آج کی اس ویڈیو میں ڈسکشن چل رہی ہے وہ دیکھنے کو ملے گا سال دوہزار چھبیس میں جی ہاں دوم فور جو ہے وہ ہمیں سال دوہزار چھبیس تک دیکھنے کو مل جائے گا ایسی کنفرمیشن اور ایسی اپ ڈیٹس نکل کر آ رہی ہیں کہ یار یہ مووی جو ہے وہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی سال دوہزار چھبیس کے آپ لوگوں کو ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ سٹارٹنگ میں یا پھر میڈ تک دیکھنے کو مل جائے کیونکہ یہ مووی آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند بھی ہے اور بہت سارے اس کے بارے میں کومنٹس آ رہے ہیں بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے تو ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کریٹرز اسے جلد ہی کمپلیٹ کر کے یہ مووی آپ لوگوں کے سامنے پریزین بھی کر دیں لیکن ابھی تک ایسے رومرز چل رہے ہیں کہ یہ مووی ابھی تک شیٹنگ بھی سٹارٹ نہیں کی ہے تو اسی وجہ سے ابھی تک اس کی کاسٹنگ کو کنفرم نہیں کیا گیا کیونکہ اگر شیٹنگ سٹارٹ کر دی جاتی تو August Lee یار اس کی کاسٹنگ بھی کنفرم کر دی ہی جانی تھی لیکن ابھی تک ایسا کوئی سین نہیں ہے تو ہاں آپ لوگوں کو ابھی تھوڑا سا سبر کرنا ہوگا جیسے اس کی شیٹنگ کو سٹارٹ کیا جائے گا تبھی اس کی کاسٹنگ کو بھی کنفرم کر کے آپ لوگوں کے سامنے یہ مووی پریزنٹ کر دی جائے گی لیکن ابھی حال فلحال میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا سبر کرنا ہوگا اس کی کاسٹنگ کو جاننے کے لیے لیکن اسی کے ساتھ ہم آگے بڑے انبات کریں کہ یہ مووی کس لینگویج میں بنائی جائے گی اور اسی کے ساتھ یہ مووی جو ہے آپ لوگوں کو کیا کیا کچھ پروائیڈ کرے گی ان چیزوں کے بارے میں ہم لوگ یہاں پر جان لیتے ہیں اور یہاں پر ہم اسی بارے ایم ڈی بی ریٹنگ کو سٹارٹ کیا گیا ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس مووی جانب سے جو پرسنٹیج ہے وہ بھی ملنا سٹارٹ ہو جائے گی لیکن ابھی حال فلحال میں ایسا کوئی سین نہیں ہے اس کی آیم ڈی بی ریٹنگ کو سٹارٹ نہیں کیا گیا اس کے گوگل کے Yوزرز کی جانب سے پرسنٹیج نہیں سٹارٹ کی گئی ایسا کوئی بھی سین نہیں ہے کہ آپ لوگ اس مووی کو جا کر انجوائ کر پائیں تو ہاں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ابھی سب رہی کرنا ہوگا لیکن اسی کے ساتھ ہم آگے بڑے انبات کریں کہ یہ مووی کب ریلیز کی جائے گی کہاں پر ریلیز کی جائے گی ہم اس مووی کو کس لینگویج میں دیکھ پائیں گے ان questions کے answers یہاں پر آپ لوگوں کو اگر تو چاہیے تو ہاں بنے رہیے گا ہماری ویڈیو کے ساتھ تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ مووی کس لینگویج میں بنائے گئی اور آپ لوگوں کو یہ مووی کہاں پر اور کون سی لینگویج میں دیکھنے کو ملنے والی ہے تو یہ مووی ویسے تو پیور ہندی زبان کی مووی ہی ہوگی آپ لوگوں کو سال دوہزار چھبیس کے مد تک یہ مووی دیکھنے کو مل بھی جائے گی اور آپ لوگ اس مووی کو definitely کافی زیادہ انجوائی بھی کر سکتے ہیں ہاں اگر یہاں پر رنبیر کا پورش آروخ خان سلمان خان یا ہرتک روشن اگر آپ لوگ بھی کچھ ایسی فرنچائز دیکھتے آئے ہیں ابھی تک آپ لوگوں نے بولی ووڈ کی بہت ساری موویز دیکھی ہیں جن کے اندر آپ لوگوں کو بہت اچھا اچھا کانٹینٹ دیکھنے کو ملا ہے بہت الگ بہت یونیک کانٹینٹ دیکھنے کو ملا ہے اگر آپ لوگ ایسی موویز دیکھتے آئے ہیں تو آپ لوگوں کو definitely definitely آج کی ہماری اس ویڈیو کو بھی ایک مرتبہ ایک چانس تو دینا ہی چاہیے کیونکہ کافی اچھے طریقے سے یہاں پر آج کیسے ویڈیو کے اندر جو موویز پریزنٹ کی گئی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی اچھے سے رکھی گئی ہے اور آپ لوگوں کو definitely اسے ایک مرتبہ ایک چانس بھی دینا چاہیے یہاں پر آج کیسے ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ایسی ہی ایک موویز کے بارے میں جس کے اندر آپ لوگوں کو کافی اچھا کانٹینٹ بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور بھی بہت کچھ آپ لوگوں کو اچھا ایکسپیرینس کرنے کو مل جاتا ہے جو کہ آپ لوگوں کو definitely ایک مرتبہ ایک چانس تو دینا ہی چاہیے یہاں پر آج کیسے ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ریلیز ہونے والی ایک upcoming مووی دھوم کے فورت پارٹ کے بارے میں جی ہاں جس کی confirmation کر دی گئی ہے اس کے related بہت ساری updates بھی نکل کر آ چکی ہیں جو کہ آج کیسے ویڈیو میں ہم لوگ cover up کرنے والے ہیں تو یہ ایک ایسی franchise ہے جو کہ بہت عرصہ سے چلی آ رہی ہے جب اس مووی کو ریلیز کیا گیا سال 2004 میں اس کی first part کو ریلیز کیا گیا دھوم کے سال 2013 میں اس کے دھوم کے third part کو ریلیز کیا گیا تب سے لے کر اس کی بہت زیادہ hype تھی اور جب اس کا third part ریلیز کیا گیا تو اس کی hype کو اور اوپر اٹھا دیا گیا کیونکہ یہاں پر ہمیں آمر خان ہمیں اس کے last part میں دیکھنے کو ملے تھے تو یہاں پر آج کی اس ویڈیو کی اندر میں آپ لوگوں کے سامنے پریزن کرنے والا ہوں اس سے اگلے پارٹ کے بارے میں ساری کی ساری discussion ہم لوگ provide کریں گے کہ یہ movie basically کس طرح کی ہے ہمیں کہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے اور ابھی یہ آپ لوگوں کو کہیں پر دیکھنے کو ملے گی بھی یا نہیں تو ان چیزوں کے بارے میں ہم لوگ آج کی اس ویڈیو کی اندر discussion کرنے والے ہیں complete information آپ لوگوں کو provide کرنے والے ہیں یہاں پر آج کیسے ویڈیو میں تو آپ لوگوں سے جسٹ ایک ہی request ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سے subscribe بھی کر دیجئے گا اور ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے share بھی کر دیجئے گا تاکہ وہ بھی ایسی informative ویڈیو سے آگاہ رہیں ان کو بھی یہ ساری کی ساری information ملتی رہے اسی کے ساتھ ہمارے چینل کو لازمی سے subscribe بھی کر دیجئے گا تاکہ ہر ایک نیو ویڈیو کی notification آپ لوگوں تک بہ آسانی پہنچ سکے تو ویڈیو کافی زیادہ interesting ہونے والی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو last تک لازمی سے دیکھئے گا اور ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے share بھی کر دیجئے گا تو چلیے جی start کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو end بات کر لیتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے ریلیز ہونے والی upcoming movie dhom 4 کے بارے میں اس movie کے بارے میں جہاں پر ہم لوگ discussion کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے اس movie کی casting پر کہ اس movie کی casting میں کون کون سے actors ہونے والے ہیں کیا confirmation دی گئی ہے یا نہیں تو ابھی تک یہ confirmation دی گئی ہے کہ یہاں تو پھر ہمیں سلمان خان یا پھر شارو خان اس کے lead میں ہمیں نظر آنے والے ہیں لیکن ایسے کوئی بھی confirmation نہیں ہے یہ بھی rumors چل رہے ہیں کہ یہ دونوں میں سے ایک actor یہاں پر ہمیں as a lead نظر آ سکتا ہے لیکن یہ rumors ہیں confirmation نہیں دی گئی اس لیے کے ساتھ ہم بات کریں کہ اس movie کی franchise کے honors کون ہیں اور اس movie کے honor کون ہونے والے ہیں dhom 4 کے honor کون ہونے والے ہیں تو جیسا کہ اس franchise کے honor ہیں zi yrf تو اس movie کے بھی جو ہے وہ honor وہی ہوں گے انہوں نے ہی اس movie کو بھی direct کیا ہے اور سارا کے سارا پیسہ خرچ کیا ہے تو yrf means یشراج films اور eamc entertainment آپ لوگوں کو یہاں پر آج کی اس ویڈیو کے اندر جو دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو اس کا first part release کیا گیا dhom 1 release کی گی سال 2004 میں second part release کیا گیا سال 2006 میں اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ third part دیکھنے کو ملا سال 2013 میں اور ابھی اس کا جو ہے وہ ہمیں fourth part جو جس کے بارے میں ہماری آج کی اس ویڈیو میں ڈسکیشن چل رہی ہے وہ دیکھنے کو ملے گا سال 2026 میں جی ہاں doom 4 جو ہے وہ ہمیں سال 2026 تک دیکھنے کو مل جائے گا ایسی confirmation اور ایسی updates نکل کر آ رہی ہیں کہ یار یہ movie جو ہے وہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی سال 2026 کے آپ لوگوں کو ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ starting میں یا پھر mid تک دیکھنے کو مل جائے کیونکہ یہ movie آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند بھی ہے اور بہت سارے اس کے بارے میں کومنٹس آ رہے ہیں بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے تو ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ creators اسے جلد ہی complete کر کے یہ movie آپ لوگوں کے سامنے present بھی کر دیں لیکن ابھی تک ایسے rumors چل رہے ہیں کہ یہ movie ابھی تک shooting بھی start نہیں کی ہے تو اسی وجہ سے ابھی تک اس کی casting کو confirm نہیں کیا گیا کیونکہ اگر shooting start کر دی جاتی تو obviously اس کی casting بھی confirm کر دی ہی جانی تھی لیکن ابھی تک ایسا کوئی سین نہیں ہے تو ہاں آپ لوگوں کو ابھی تھوڑا سا صبر کرنا ہوگا جیسے اس کی shooting کو start کیا جائے گا تبھی اس کی casting کو بھی confirm کر کے آپ لوگوں کے سامنے یہ movie present کر دی جائے گی لیکن ابھی حال فلحال میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا صبر کرنا ہوگا کی ان چیزوں کے بارے میں ہم لوگ یہاں پر جان لیتے ہیں اور یہاں پر ہم اسی بارے میں بات کر لی بھی لیتے ہیں کہ یہ movie جو ہے وہ بیسیکلی کس طرح کی بنائی گئی ہے اور اس کی IMDB ریٹنگ کو ابھی تک کچھ دیا گیا ہے یا نہیں یہاں پر IMDB ریٹنگ کو start کیا گیا ہے یا نہیں تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس movie کی IMDB ریٹنگ کو ابھی تک start نہیں کیا گیا کیونکہ ابھی اسے release نہیں کیا گیا so that's why نہ اس کی IMDB ریٹنگ کو start کیا گیا ہے اور نہ ہی گوگل کے users کی جانب سے اسے کوئی بھی پرسنٹیج ملنا start ہوئی ہے جیسے اسے release کیا جائے گا تب اس کی IMDB ریٹنگ کو بھی start کیا جائے گا اور اس کی گوگل کے users کی جانب سے جو پرسنٹیج ہے وہ بھی ملنا start ہو جائے گی لیکن ابھی حال فلال میں ایسا کوئی scene نہیں ہے اس کی IMDB ریٹنگ کو start نہیں کیا گیا اس کے گوگل کے users کی جانب سے پرسنٹیج نہیں start کی گی ایسا کوئی بھی scene نہیں ہے کہ آپ لوگ کو جا کر enjoy کر پائیں تو ہاں آپ پر ان کونسی لینگویج میں دیکھنے کو ملنے والی ہے تو یہ مووی ویسے تو پیور ہندی زبان کی مووی ہی ہوگی آپ لوگوں کو سال دوہہزار چھبیس کے مد تک یہ مووی دیکھنے کو مل بھی جائے گی اور آپ لوگ اس مووی کو کافی زیادہ enjoy بھی کر سکتے ہیں ہاں اگر یہاں پر رنبیر کا پوری شارو خان سلمان خان یا ہرتک روشن اگر رکھے گئے تو بھائی صاحب کم مال ہو جائے گا باقی یہ مووی آپ لوگ کو پیور ہندی زبان میں دوہزار چھبیس کے مرد تک دیکھنے کو مل جائے گی اگر آپ لوگ بھی ایسی فرنچائز دیکھتے آئے ہیں ابھی تک آپ لوگ نے بولی ووڈ کی بہت چاری موویز دیکھیں ہیں جن کے اندر آپ لوگ کو بہت اچھا اچھا کانٹنٹ دیکھنے کو ملا ہے تو آپ لوگ کو آج کی ہماری اس ویڈیو کو بھی ایک مرتبہ ایک چانس تو دینا ہی چاہیے کیونکہ کافی اچھے طریقے سے یہاں پر آج کس ویڈیو کے اندر جو مووی پریزن کی گئی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی اچھے سے رکھی گئی ہے اور آپ لوگوں کو دیفینٹلی ایک مرتبہ ایک چانس بھی دینا ریلیز ہونے والی ایک اپکمنگ مووی دھوم کے فورت پارٹ کے بارے جی ہاں جس کی کنفرمیشن کر دی گئی ہے اس کے ریلیٹیڈ بہت ساری اپ ڈیٹس بھی نکل کر آ چکی ہیں جو کہ آج کس ویڈیو میں ہم لوگ کور اپ کرنے والے ہیں تو یہ ایک ایسی فرنچائز ہے جو کہ بہت عرصہ سے ساری 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 ڈسکشن ہم لوگ پروائیڈ کریں کہ یہ مووی بیسیکلی کس طرح کی ہے ہمیں کہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے اور ابھی یہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی بھی یا نہیں تو ان چیزوں کے جیے پر آپ لوگوں کے سامنے ریلیز ہونے والی مووی دھوم فور کے بارے میں جہاں پر ہم لوگ ڈسکشن کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے اس مووی کی کاسٹنگ پر کیا کنفرمیشن دی گئی ہے یہ نہیں تو ابھی تک یہ کنفرمیشن دی گئی ہے کہ یہاں تو پھر ہمیں سلمان خان یا پھر شارو خان اس کے لیڈ میں ہمیں نظر آنے والے ہیں لیکن ایسے کوئی بھی کنفرمیشن نہیں ہے یہ دونوں میں سے ایک اکٹر یہاں پر ہمیں لیڈ نظر آ سکتا ہے لیکن یہ رومرز ہیں کنفرمیشن نہیں دی گئی اس لی کے ساتھ ہم بات کیا ہے تو YRF یشراج فلم اور EAMC انٹرٹینمنٹ آپ لوگوں کو یہاں پر آج کی اس ویڈیو کے اندر جو دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو اس کا فرسٹ پارٹ ریلیز کیا گیا دھوم ون ریلیز کیا گیا سال دوہزار چار میں سیکنڈ پارٹ ریلیز کیا گیا سال دوہزار چھے میں اس کے بعد ہمیں سال دوہزار چھبیس تک دیکھنے کو مل جائے گا ایسی کنفرمیشن اور ایسی اپ ڈیٹس نکل کر آ رہی ہیں کہ یار یہ مووی جو ہے وہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی سال دوہزار چھبیس کے آپ لوگوں کو ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ سٹارٹنگ میں یا پھر میر تک دیکھنے کو مل جائے کیونکہ یہ مووی آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند بھی ہے اور بہت سارے اس کے بارے میں کامنٹس آ رہے ہیں بہت زیادہ پوچھا جا رہا تو ہاں ایسا ہو سکتا ہے کریٹرز اسے جلد ہی کمپلیٹ کر کے یہ مووی آپ لوگوں کے سامنے پریزن بھی کر دیں لیکن ابھی تک ایسے رومرز چل رہے ہیں کہ یہ مووی ابھی تک شوٹنگ بھی سٹارٹ نہیں کی ہے تو اس کی کاسٹنگ کو کنفرم کیا گیا کیونکہ کاسٹ اگر شوٹنگ سٹارٹ کر دی جاتی تو اس کی کاسٹنگ بھی کنفرم کر دی جانی تھی لیکن ابھی تک کوئی سین نہیں ہے تو ہاں آپ لوگوں کو سٹارٹ کیا جائے گا تب اس کی کاسٹنگ کو کنفرم کر کے مووی پریزنٹ کر دی جائے گی لیکن ابھی حال فیلحال میں آپ لوگوں کو سٹارٹ کرنا لیکن لیکن ہم اسی بارے میں بات کر بھی لیتے ہیں کہ یہ مووی بیسیکل کس طرح کی بنائی گئی ہے اور اس کی آئیم ڈی بی ریٹنگ کو کچھ دیا گیا ہے یا نہیں تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس مووی آئیم ڈی بی ریٹنگ کو ابھی تک سٹارٹ نہیں کیا گیا کیونکہ بھی ملنا سٹارٹ ہو جائے لیکن ابھی حال میں کوئی سین نہیں ہے اس کی آئیم ڈی بی ریٹنگ کو سٹارٹ نہیں کیا گیا اس کے گوگل کے یوزرز کی جانب سے پرسنٹیج نہیں سٹارٹ کی گئی ایسا کوئی بھی سین نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو اگر تو چاہیے تو ہاں بنے رہی گا ہماری ویڈیو کے ساتھ تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ مووی کس لینگویج میں بنائے گئی اور آپ لوگوں کو یہ مووی کھاں پر دیکھنے کو ملنے والی ہے تو یہ مووی تو پیور ہندی زبان کی مووی ہی ہوگی آپ لوگوں کو سال دوہزار چھبیس کے میڈ تک یہ مووی دیکھنے کو مل بھی جائے گی اور آپ لوگ اس مووی کو کافی زیادہ انجوائی بھی کر سکتے ہیں ہاں اگر یہاں پر رنبیر کپور شاہر خان سلمان خان یا ہرتک روشن اگر رکھے گئے تو بھائی ساب کم مال ہو جائے گا باقی یہ مووی آپ لوگوں کو پیور ہندی زبان میں دوہزار چھبیس کے میڈ تک دیکھنے کو مل جائے گی اگر آپ لوگ بھی ایسی فرنچائز دیکھتے آئے ہیں ابھی تک آپ لوگوں نے بولیوڈ کی بہت چاری موویز دیکھیں ہیں جن کے اندر آپ لوگوں کو بہت اچھا کانٹ دیکھنے کو ملا ہے اگر آپ لوگ ایسی موویز دیکھتے آئے ہیں تو آپ لوگوں کو آج کی ہماری چانس دینا چاہیے کیونکہ کافی اچھے طریقے سے یہاں پر آج کس ویڈیو کے اندر مووی پریزن کی گئی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی اچھے سے رکھی گئی ہے اور بہت کچھ آپ لوگوں کو اچھا ایک چانس تو دینا ہی چاہیے یہاں پر آج کس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ریلیز ہونے والی ایک اپکمنگ مووی دھوم کے فورت پارٹ کے بارے جی ہاں جس کی کنفرمیشن کر دی گئی ہے اس کے ریلیٹیڈ بہت ساری اپ ڈیٹس بھی نکل کر آ چکی ہیں جو کہ آج کس ویڈیو میں ہم لوگ کور اپ اٹھا لگ ہمارے چینل کو لازمی سی سبسکرائب بھی کر دی جیے گا اور ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے شیئر بھی کر دی جیے گا تاکہ وہ بھی ایسی انفرمیٹیو ویڈیو سے آگا رہے انکو بھی ساری دیکھئے گا اور ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے شیئر بھی کر دی جیے گا تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو بات کر لیتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے ریلیز ہونے والی مووی دھوم فور کے بارے میں اس مووی کے بارے میں جہاں پر ہم لوگ ڈسکشن کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے اس مووی کی کاسٹنگ پر کون کون سے اکٹرز ہونے والے ہیں کیا کنفرمیشن دی گئی ہے یہ نہیں تو ابھی تک سلمان خان یا پھر شارو خان اس کے لیڈ میں ہمیں نظر آنے والے ہیں لیکن ایسے کوئی بھی کنفرمیشن نہیں ہے یہ دونوں میں سے ایک اکٹر یہاں پر ہمیں از ای نظر آسکتا ہے لیکن یہ رومرز ہیں کنفرمیشن نہیں دی گئی اسی کے ساتھ ہم بات کریں کہ اس مووی کی فرنچائز کے آنرز کون ہیں اور اس مووی کے آنر کون ہونے والے ہیں دھوم فور کے آنر کون ہونے والے ہیں تو جیسا کہ اس فرنچائز کے آنر ہے جی وائی آر ایف تو اس مووی کے بھی آنر وہی ہوں گے انہوں نے اس مووی کو بھی دائریکٹ کیا ہے اور سارا سارا پیسہ خرچ کیا ہے تو وائی آر ایف یا شراج فلم اور ای 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 سی انٹرٹینمنٹ آپ لوگوں کو یہاں پر آج کی اس ویڈیو کے اندر جو دیکھنے کو ملنے والے ہیں سیکنڈ پارٹ ریلیز کیا گیا سال دو ہزار چھے میں اس کے بعد ہمیں جو ہے پارٹ دیکھنے کو ملا سال دو ہزار تیرہ میں اور ہمیں فورت پارٹ جو دیکھنے کو ملے گا سال دو ہزار چھبیس میں دوم فور ہمیں سال دو ہزار چھبیس تک دیکھنے کو مل جائے گا ایسی اپڈیٹ سے نکل کر آ رہی ہیں یہ موووی جو ہے وہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی سال دو ہزار چھبیس کے آپ لوگوں کو ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ سٹارٹنگ میں یا پھر میرے تک اس کی کاسٹنگ بھی کنفرم کر دی ہی جانی تھی لیکن ابھی تک کوئی سین نہیں ہے تو ہاں آپ لوگوں کو تھوڑا سا سبر کرنا ہوگا جیسے اس کی شوٹنگ کو سٹارٹ کیا جائے گا تب اس کی کاسٹنگ کو کنفرم کر کے آپ لوگوں کے بات کر بھی لیتے ہیں کہ یہ مووی جو ہے وہ کس طرح کی بنائی گئی ہے اور اس کی آئیم ڈی بی ریٹنگ کو کچھ دیا گیا ہے یا نہیں یہاں پر آئیم ڈی بی ریٹنگ کو سٹارٹ کیا گیا ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس مووی کی آئیم ڈی بی ریٹنگ کو ابھی تک سٹارٹ نہیں کیا گیا کیونکہ ابھی اس ریلیز نہیں کیا گیا سو اس کی آئیم ڈی بی ریٹنگ کو سٹارٹ کیا گیا ہے اور نہ گوگل کے یوزرز کی جانب سے پرسنٹیج ملنا سٹارٹ ہوئی جیسے گوگل کے یوزرز کی جانب سے پرسنٹیج نہیں سٹارٹ کی گی ایسا کوئی بھی سین نہیں ہے کہ آپ لوگ کو جا کر انجوائی کر پائیں تو ہاں آپ لوگوں کو سب رہی کرنا ہوگا لیکن اسی کے ساتھ ہم تو یہ مووی ویسے تو پیور ہندی زبان کی مووی ہوگی آپ لوگوں کو سال دوہزار چھبیس کے مد تک یہ مووی دیکھنے کو مل بھی جائے گی اور آپ لوگ اس مووی کو کافی زیادہ انجوائی بھی کر سکتے ہیں ہاں اگر یہاں پر رنبیر کپوری شاہر خان ابھی تک آپ لوگوں نے بولی ووڈ کی بہت چاری مووی دیکھی ہیں جن کے اندر آپ لوگوں کو بہت اچھا کانٹنٹ دیکھنے کو ملا ہے اگر آپ لوگوں ایسی مووی دیکھتے آئے ہیں تو آپ لوگوں کو ایک مرتبہ ایک چانس دینا چاہیے کیونکہ کافی اچھے طریقے سے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ایسی ہی ایک مووی کے بارے میں جس کے اندر آپ لوگوں کو کافی اچھا کانٹنٹ بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور بہت کچھ آپ لوگوں کو اچھا ایک چانس تو دینا ہی چاہیے یہاں پر آج کس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ریلیز ہونے والی ایک اپکمنگ مووی دھوم کے فورت پارٹ کے بارے میں جی ہاں جس کی کنفرمیشن کر دی گئی ہے اس کے ریلیٹیڈ بہت ساری اپ ڈیٹس بھی نکل کر آ چکی ہیں جو کہ آج کس ویڈیو میں ہم لوگ کور اپ کرنے والے ہیں تو یہ ایک ایسی فرنچائز ہے جو کہ بہت عرصہ سے چلی آ رہی ہے جب اس مووی کو ریلیز کیا گیا سال 2004 میں اس پارٹ کو ریلیز کیا گیا دھوم کے سال 2013 میں اس دھوم کے تھرڈ پارٹ کو ریلیز کیا گیا جب اس کا تھرڈ پارٹ ساری 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 ڈسکشن ہم لوگ پروائیڈ کریں گے کہ یہ مووی بیسیکلی کس طرح کی ہے ہمیں کہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے اور ابھی یہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی بھی یا نہیں تو جیے گا تاکہ وہ بھی ایسی انفرمیٹیو سے آگا رہیں ان کو بھی یہ ساری کی ساری انفرمیشن ملتی رہے اسی کے ساتھ ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب بھی کر دی جیے گا تاکہ ہر ایک نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک بہ آسانی پر آپ لوگوں کے سامنے ریلیز ہونے والی مووی دھوم فور کے بارے میں سب سے پہلے ہم بات کریں اس مووی کی کاسٹنگ پر کیا کنفرمیشن دی گئی ہے یہ نہیں تو ابھی تک یہ کنفرمیشن دی گئی ہے کہ یہاں تو پھر ہمیں سلمان خان یا پھر شارو خان اس کے لیڈ میں ہمیں نظر آنے والے ہیں لیکن ایسی کوئی بھی کنفرمیشن نہیں ہے یہ اس مووی کے آنر کون ہونے ہیں دھوم 4 کے آنر کون ہونے ہیں تو اس مووی کے آنر وہی ہوں گے انہوں نے اس مووی کو بھی دائریکٹ کیا ہے اور سارا پیسہ خرچ کیا ہے تو شراج فلمز اور ای ایم سی انٹرٹینمنٹ آپ لوگوں کو یہاں پر آج کی اس پارٹ دیکھنے کو ملا سال 2013 میں اور آج سال 2016 میں جی ہاں دھوم فور جو ہے وہ ہمیں سال 2026 تک دیکھنے کو مل جائے گا ایسی کنفرمیشن اور ایسی اپ ڈیٹس نکل کر آ رہی ہیں کہ یہ مووی آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی سال 2026 کے آپ مل جائے کیونکہ یہ مووی آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند بھی ہے اور بہت سارے اس کے بارے میں کومنٹ آ رہے ہیں بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے تو ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کریٹرز اسے جلد ہی کمپلیٹ کر کے یہ موووی آپ لوگوں کے سامنے پریزین بھی کر دیں لیکن ابھی تک ایسے رومر چل رہے ہیں کہ یہ مووی ابھی تک شوٹنگ بھی سٹارٹ نہیں کیا گیا کیونکہ شوٹنگ سٹارٹ کر دی جاتی تو اس کی کاسٹنگ بھی کنفرم کر دی ہی جانی تھی لیکن ابھی تک کوئی سین نہیں ہے تو ہاں آپ لوگوں کو ابھی ثوڑا س سبر کر جیسے اس کی شوٹنگ کو سٹارٹ کیا جائے گا تب اس کی کاسٹنگ کو کنفرم کر کے آپ لوگوں کے سامنے یہ مووی پریزنٹ کر دی جائے گی لیکن ابھی حال فیلحال میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا سبر کرنا ہوگا اس کی کاسٹنگ کو جان لیکن اسی کے ساتھ ہم آگے بڑے ان بات کریں کہ یہ مووی کس لینگویج میں بنائی جائے کیونکہ ابھی اسے ریلیز نہیں کیا گیا اور نہ گوگل کے یوزر کی جانب سے اسے کوئی بھی پرسنٹ کیا جائے گا گی لیکن ابھی حال فیلحال میں لیکن اسی کے ساتھ ہم آگے بڑے ان بات کریں کہ یہ مووی کب ریلیز کی جائے گی ہم اس مووی کو دیکھ پائیں گے ان questions کے answers یہاں پر آپ لوگوں کو بنے رہیے گا ہماری ویڈیو کے ساتھ یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ مووی کس لینگویج میں بنائے گئی آپ لوگوں کو یہ مووی کھاں پر دیکھنے کو ملنے والی ہے تو یہ مووی ویسے پیور ہندی زبان کی مووی ہی ہوگی آپ لوگوں کو سال دوہزار چھبیس کے مد تک یہ مووی دیکھنے کو مل بھی جائے گی اور آپ لوگ اس مووی کو کافی زیادہ انجائی بھی کر سکتے ہیں ہاں اگر یہاں پر رنبیر کپوش آروخ خان سلمان خان یا ہرتک روشن اگر رکھے گئے تو بھائی صاحب کمال ہو جائے گا باقی یہ مووی آپ لوگوں کو پیور ہندی زبان میں دوہزار چھبیس کے مرد تک دیکھنے کو ملا ہے بہت الگ بہت یونیک کانٹ دیکھنے کو ملا ہے اگر آپ لوگ ایسی مووی دیکھتے آئے ہیں تو آپ لوگوں کو ایک مرتبہ چانس دینا چاہیے کیونکہ کافی اچھے طریقے سے مووی پریزن کی گئی ہے وو آپ لوگوں کے سامنے بہت اچھے سے رکھی گئی ہے اور آپ لوگوں کو ایک مرتبہ چانس بھی دینا چاہیے یہاں پر آج کس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں آپ سامنے ریلیز ہونے والی ایک اپ کمنگ مووی دھوم کے فورت پارٹ کے بارے میں جی ہاں جس کی کنفرمیشن کر دی گئی ہے اس کے ریلیٹیڈ بہت ساری اپ ڈیٹس بھی نکل کر آج چکی ہیں جو کہ آج کس ویڈیو میں ہم لوگ کور ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے شیئر بھی کر دیجئے گا تاکہ وہ بھی ایسی انفرمیٹیو ویڈیو سے آگاہ رہیں ان کو بھی یہ ساری کی ساری انفرمیشن ملتی رہے اسی کے ساتھ ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تاکہ ہر ایک نیو ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ لوگوں تک بہ آسانی پہنچ سکے تو ویڈیو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی سے دیکھئے گا اور ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے شیئر بھی کر دیجئے گا تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو ان بات کر لیتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے ریلیز ہونے والی اپکمنگ مووی دھوم فور کے بارے میں اس مووی کے بارے میں جہاں پر ہم لوگ ڈسکشن کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے اس مووی کی کاسٹنگ پر کہ اس مووی کی کاسٹنگ میں کون کون سے ایکٹرز ہونے والے ہیں کیا کنفرمیشن دی گئی ہے یا نہیں تو ابھی تک یہ کنفرمیشن دی گئی ہے کہ یہاں تو پھر ہمیں سلمان خان یا پھر شارو خان اس کے لیڈ میں ہمیں نظر آنے والے ہیں لیکن ایسے کوئی بھی کنفرمیشن نہیں ہے یہ ابھی رومرز چل رہے ہیں کہ یہ دونوں میں سے ایک ایکٹر یہاں پر ہمیں از ای لیڈ نظر آ سکتا ہے لیکن یہ رومرز ہیں کنفرمیشن نہیں دی گئی اسی کے ساتھ ہم بات کریں کہ اس مووی کی فرنچائز کے آنرز کون ہیں اور اس مووی کے آنر کون ہونے والے ہیں دھوم فور کے آنر کون ہونے والے ہیں تو جیسا کہ اس فرنچائز کے آنر ہے تو اس مووی کے بھی آنر وہی ہوں گے انہوں نے ہی اس مووی کو بھی ڈائریکٹ کیا ہے اور سارا کے سارا پیسہ خرچ کیا ہے تو وائی آر ایف یا شراج فلمز اور ای ای ایم سی انٹرٹینمنٹ آپ لوگوں کو یہاں پر آج کی اس ویڈیو کے اندر جو دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو اس کا فرسٹ پارٹ ریلیز کیا گیا دھوم ون ریلیز کیا گیا سال دوہزار چار میں سیکنڈ پارٹ ریلیز کیا گیا سال دوہزار چھے میں اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ تھرڈ پارٹ دیکھنے کو ملا سال دوہزار تیرہ میں اور ابھی اس کا جو ہے وہ ہمیں فورت پارٹ جو جس کے بارے میں ہمارے آج کی اس ویڈیو میں ڈسکیشن چل رہی ہے وہ دیکھنے کو ملے گا سال دوہزار چھبیس میں جی ہاں دھوم فور جو ہے وہ ہمیں سال دوہزار چھبیس تک دیکھنے کو مل جائے گا ایسی کنفرمیشن اور ایسی اپ ڈیٹس نکل کر آ رہی ہیں کہ یار یہ مووی جو ہے وہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی سال دوہزار چھبیس کے آپ لوگوں کو ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ سٹارٹنگ میں یا پھر میڈ تک دیکھنے کو مل جائے کیونکہ یہ مووی آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند بھی ہے اور بہت سارے اس کے بارے میں کومنٹس آ رہے ہیں بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے تو ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کریٹرز اسے جلد ہی کمپلیٹ کر کے یہ مووی آپ لوگوں کے سامنے پریزینٹ بھی کر دیں لیکن ابھی تک ایسے رومرز چل رہے ہیں کہ یہ مووی ابھی تک شوٹنگ بھی سٹارٹ نہیں کی ہے تو اسی وجہ سے ابھی تک اس کی کاسٹنگ کو کنفرم نہیں کیا گیا کیونکہ اگر شوٹنگ سٹارٹ کر دی جاتی تو آبویسلی یار اس کی کاسٹنگ بھی کنفرم کر دی ہی جانی تھی لیکن ابھی تک ایسا کوئی سین نہیں ہے تو ہاں آپ لوگوں کو ابھی تھوڑا سا سبر کرنا ہوگا جیسے اس کی شوٹنگ کو سٹارٹ کیا جائے گا تب ہی اس کی کاسٹنگ کو بھی کنفرم کر کے آپ لوگوں کے سامنے یہ مووی پریزینٹ کر دی جائے گی لیکن ابھی حال فلحال میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا سبر کرنا ہوگا اس کی کاسٹنگ کو جاننے کے لیے لیکن اسی کے ساتھ ہم آگے بڑے انبات کریں کہ یہ مووی کس لینگویج میں بنائی جائے گی اور اسی کے ساتھ یہ مووی جو ہے وہ آپ لوگوں کو کیا کیا کچھ پروائیڈ کرے گی ان چیزوں کے بارے میں ہم لوگ یہاں پر جان لیتے ہیں یہاں پر ہم اسی بارے میں بات کر بھی لیتے ہیں کہ یہ مووی جو ہے وہ بیسیکلی کس طرح کی بنائی گئی ہے اور اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو ابھی تک کچھ دیا گیا ہے یا نہیں یہاں پر آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو سٹارٹ کیا گیا ہے یا نہیں تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس مووی کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو ابھی تک سٹارٹ نہیں کیا گیا کیونکہ ابھی اسے ریلیز نہیں کیا گیا so that's why نہ اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو سٹارٹ کیا گیا ہے اور نہ ہی گوگل کے یوزرز کی جانب سے اسے کوئی بھی پرسنٹیج ملنا سٹارٹ ہوئی ہے جیسے اسے ریلیز کیا جائے گا تب اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو بھی سٹارٹ کیا جائے گا اور اس کی گوگل کے یوزرز کی جانب سے جو پرسنٹیج ہے وہ بھی ملنا سٹارٹ ہو جائے گی لیکن ابھی حال فیلال میں ایسا کوئی سین نہیں ہے اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو سٹارٹ نہیں کیا گیا اس کے گوگل کے یوزرز کی جانب سے پرسنٹیج نہیں سٹارٹ کی گئی ایسا کوئی بھی سین نہیں ہے کہ آپ لوگ اس مووی کو جا کر انجوائی کر پائیں تو ہاں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ابھی سبر ہی کرنا ہوگا لیکن اسی کے ساتھ ہم آگے بڑے انبات کریں کہ یہ مووی کب ریلیز کی جائے گی کہاں پر ریلیز کی جائے گی ہم اس مووی کو کس لینگویج میں دیکھ پائیں گے ان کوئیسٹنز کے آنسرز یہاں پر آپ لوگوں کو اگر تو چاہیے تو ہاں بنے رہیے گا ہماری ویڈیو کے ساتھ تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ مووی کس لینگویج میں بنائے گئی اور آپ لوگوں کو یہ مووی کہاں پر اور کونسی لینگویج میں دیکھنے کو ملنے والی ہے تو یہ مووی ویسے تو پیور ہندی زبان کی مووی ہی ہوگی آپ لوگوں کو سال دوہزار چھبیس کے مد تک یہ مووی دیکھنے کو مل بھی جائے گی اور آپ لوگ اس مووی کو کافی زیادہ انجائے بھی کر سکتے ہیں ہاں اگر یہاں پر رنبیر کا پورش آروخ خان سلمان خان یا ہرتک روشن اگر رکھے گئے تو بھائی صاحب کمال ہو جائے گا باقی یہ مووی آپ لوگوں کو پیور ہندی زبان میں دوہزار چھبیس کے مد تک دیکھنے کو مل جائے گی آپ لوگ ایزی لی سے تھییٹرز کے اندر جا کر ایکسپیرینس کر ولدو جی اگر آپ لوگ بھی کچھ ایسی فرنچائز دیکھتے آئے ہیں ابھی تک آپ لوگوں نے بولی ووڈ کی بہت ساری موویز دیکھیں ہیں جن کے اندر آپ لوگوں کو بہت اچھا اچھا کانٹینٹ دیکھنے کو ملا ہے بہت الگ بہت یونیک کانٹینٹ دیکھنے کو ملا ہے اگر آپ لوگ ایسی موویز دیکھتے آئے ہیں تو آپ لوگوں کو دیفینٹلی آج کی ہماری اس ویڈیو کو بھی ایک مرتبہ ایک چانس تو دینا ہی چاہیے کیونکہ کافی اچھے طریقے سے یہاں پر آج کس ویڈیو کے اندر جو مووی پریزنٹ کی گئی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی اچھے سے رکھی گئی ہے اور آپ لوگوں کو دیفینٹلی اسے ایک مرتبہ ایک چانس بھی دینا چاہیے یہاں پر آج کس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ایسی ہی ایک مووی کے بارے میں جس کے اندر آپ لوگوں کو کافی اچھا کانٹینٹ بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور بھی بہت کچھ آپ لوگوں کو اچھا ایکسپیرینس کرنے کو مل جاتا ہے جو کہ آپ لوگوں کو ڈیفینٹلی ایک مرتبہ ایک چانس تو دینا ہی چاہیے یہاں پر آج کس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ریلیز ہونے والی ایک اپکمنگ مووی دھوم کے فورت پارٹ کے بارے میں جی ہاں جس کی کنفرمیشن کر دی گئی ہے اس کے ریلیٹڈ بہت ساری اپ ڈیٹس بھی نکل کر آ چکی ہیں جو کہ آج کس ویڈیو میں ہم لوگ کور اپ کرنے والے ہیں تو یہ ایک ایسی فرنچائز ہے جو کہ بہت عرصہ سے چلی آ رہی ہے جب اس مووی کو ریلیز کیا گیا سال 2004 میں اس کی فرسٹ پارٹ کو ریلیز کیا گیا دھوم کے تب سے لے کر سال 2013 میں اس کے دھوم کے تھرڈ پارٹ کو ریلیز کیا گیا تب سے لے کر اس کی بہت زیادہ ہائپ تھی اور جب اس کا تھرڈ پارٹ ریلیز کیا گیا تو اس کی ہائپ کو اور اوپر اٹھا دیا گیا کیونکہ یہاں پر ہمیں آمر خان ہمیں اس کے لاسٹ پارٹ میں دیکھنے کو ملے تھے تو یہاں پر آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے سامنے پریزن کرنے والا ہوں اس سے اگلے پارٹ کے بارے میں ساری کی ساری دسکشن ہم لوگ پروائیڈ کریں گے کہ یہ مووی بیسیکلی کس طرح کی ہے ہمیں کہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے اور ابھی یہ آپ لوگوں کو کہیں پر دیکھنے کو ملے گی بھی یا نہیں تو ان چیزوں کے بارے میں جہاں پر ہم لوگ آج کی اس ویڈیو کی اندر دسکشن کرنے والے ہیں کمپلیٹ انفرمیشن آپ لوگوں کو پروائیڈ کرنے والے ہیں یہاں پر آج کیس ویڈیو میں تو آپ لوگوں سے جسٹ ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے شیئر بھی کر دیجئے گا تاکہ وہ بھی ایسی انفرمیٹیو ویڈیو سے آگاہ رہیں ان کو بھی یہ ساری کی ساری انفرمیشن ملتی رہے اسی کے ساتھ ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تاکہ ہر ایک نیو ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ لوگوں تک بہ آسانی پہنچ سکے تو ویڈیو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی سے دیکھئے گا اور ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے شیئر بھی کر دیجئے گا تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو اینڈ بات کر لیتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے ریلیز ہونے والی اپ کمنگ مووی دھوم فور کے بارے میں اس مووی کے بارے میں جہاں پر ہم لوگ ڈسکشن کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے اس مووی کی کاسٹنگ پر کہ اس مووی کی کاسٹنگ میں کون کون سے ایکٹرز ہونے والے ہیں رہے ہیں کہ یہ دونوں میں سے ایک ایکٹر یہاں پر ہمیں از ای لیڈ نظر آ سکتا ہے لیکن یہ رومرز ہیں کنفرمیشن نہیں دی گئی اسی کے ساتھ ہم بات کریں کہ اس مووی کی فرنچائز کے آنرز کون ہیں اور اس مووی کے آنر کون ہونے والے ہیں دھوم فور کے آنر کون ہونے والے ہیں تو جیسا کہ اس فرنچائز کے آنر ہے جی وائی آر ایف تو اس مووی کے بھی جو ہے وہ آنر وہی ہوں گے انہوں نے ہی اس مووی کو بھی ڈائریکٹ کیا ہے اور سارا کے سارا پیسہ خرچ کیا ہے تو وائی آر ایف یا شراج فلمز اور ای 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 ایم سی انٹرٹینمنٹ آپ لوگوں کو یہاں پر آج کی اس ویڈیو کے اندر جو دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو اس کا فرسٹ پارٹ ریلیز کیا گیا دھوم ون ریلیز کیا گیا سال دوہزار چار میں سیکنڈ پارٹ ریلیز کیا گیا سال دوہزار چھے میں اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ تھرڈ پارٹ دیکھنے کو ملا سال دوہزار تیرہ میں اور ابھی اس کا جو ہے وہ ہمیں فورت پارٹ جو جس کے بارے میں ہماری آج کی اس ویڈیو میں ڈسکیشن چل رہی ہے وہ دیکھنے کو ملے گا سال دوہزار چھبیس میں جی ہاں دھوم فور جو ہے وہ ہمیں سال دوہزار چھبیس تک دیکھنے کو مل جائے گا ایسی confirmation اور ایسی updates نکل کر آ رہی ہیں کہ یار یہ movie جو ہے وہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی سال 2026 کے آپ لوگوں کو ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ starting میں یا پھر mid تک دیکھنے کو مل جائے کیونکہ یہ movie آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند بھی ہے اور بہت سارے اس کے بارے میں comments آ رہے ہیں بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے تو ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ creators اسے جلد ہی complete کر کے یہ movie آپ لوگوں کے سامنے present بھی کر دیں لیکن ابھی تک ایسے rumors چل رہے ہیں کہ یہ movie ابھی تک shooting بھی start نہیں کی ہے تو اسی وجہ سے ابھی تک اس کی casting کو confirm نہیں کیا گیا کیونکہ اگر shooting start کر دی جاتی تو obviously یار اس کی casting بھی confirm کر دی ہی جانی تھی لیکن ابھی تک ایسا کوئی scene نہیں ہے تو ہاں آپ لوگوں کو ابھی تھوڑا سا سبر کرنا ہوگا جیسے اس کی shooting کو start کیا جائے گا تبھی اس کی casting کو بھی confirm کر کے آپ لوگوں کے سامنے یہ movie present کر دی جائے گی لیکن ابھی حال فلحال میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا سبر کرنا ہوگا اس کی casting کو جاننے کے لئے لیکن اسی کے ساتھ ہم آگے بڑے انبات کریں کہ یہ movie کس language میں بنائی جائے گی اسی کے ساتھ یہ movie جو ہے وہ آپ لوگوں کو کیا کیا کچھ provide کرے گی ان چیزوں کے بارے میں ہم لوگ یہاں پر جان لیتے ہیں یہاں پر ہم اسی بارے میں بات کر بھی لیتے ہیں کہ یہ movie جو ہے وہ basically کس طرح کی بنائی گئی ہے اور اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو ابھی تک کچھ دیا گیا ہے یا نہیں یہاں پر آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو سٹارٹ کیا گیا ہے یا نہیں تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس movie کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو ابھی تک سٹارٹ نہیں کیا گیا کیونکہ ابھی اسے release نہیں کیا گیا so that's why نہ اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو سٹارٹ کیا گیا ہے اور نہ ہی google کے users کی جانب سے اسے کوئی بھی percentage ملنا سٹارٹ ہوئی ہے اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو سٹارٹ نہیں کیا گیا اس کے google کے users کی جانب سے percentage نہیں سٹارٹ کی گئی ایسا کوئی بھی scene نہیں ہے کہ آپ لوگ اس movie کو جا کر enjoy کر پائیں تو ہاں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ابھی سب رہی کرنا ہوگا لیکن اسی کے ساتھ ہم آگے بڑے انبات کریں کہ یہ movie کب release کی جائے گی کہاں پر release کی جائے گی ہم اس movie کو کس language میں دیکھ پائیں گے ان questions کے answers یہاں پر آپ لوگوں کو اگر تو چاہیے تو ہاں بنے رہیے گا ہماری ویڈیو کے ساتھ تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ movie کس language میں بنائے گئی اور آپ لوگوں کو یہ movie کہاں پر اور کونسی language میں دیکھنے کو ملنے والی ہے تو یہ movie ویسے تو پیور ہندی زبان کی movie ہی ہوگی آپ لوگوں کو سال 2026 کے mid تک یہ movie دیکھنے کو مل بھی جائے گی اور آپ لوگ اس movie کو definitely کافی زیادہ enjoy بھی کر سکتے ہیں ہاں اگر یہاں پر رنبیر کپوش عارو خان سلمان خان یا ہرتک روشن اگر رکھے گئے تو بھائی صاحب کمال ہو جائے گا باقی یہ movie آپ لوگوں کو پیور ہندی زبان میں 2026 کے mid تک دیکھنے کو مل جائے گی آپ لوگ easily سے theaters کے اندر جا کر experience کر پیئے ولدو جی اگر آپ لوگ بھی کچھ ایسی franchise دیکھتے آئے ہیں ابھی تک آپ لوگوں نے بولی ووڈ کی بہت ساری movies دیکھی ہیں جن کے اندر آپ لوگوں کو بہت اچھا اچھا content دیکھنے کو ملا ہے بہت الگ بہت unique content دیکھنے کو ملا ہے اگر آپ لوگ ایسی movies دیکھتے آئے ہیں تو آپ لوگوں کو definitely definitely آج کی ہماری اس ویڈیو کو بھی ایک مرتبہ ایک chance تو دینا ہی چاہیے کیونکہ کافی اچھے طریقے سے یہاں پر آج کس ویڈیو کے اندر جو movie present کی گئی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی اچھے سے رکھی گئی ہے اور آپ لوگوں کو definitely اسے ایک مرتبہ ایک chance بھی دینا چاہیے یہاں پر آج کس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ایسی ہی ایک movie کے بارے میں جس کے اندر آپ لوگوں کو کافی اچھا content بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور بھی بہت کچھ آپ لوگوں کو اچھا experience کرنے کو مل جاتا ہے جو کہ آپ لوگوں کو definitely ایک مرتبہ ایک chance تو دینا ہی چاہیے یہاں پر آج کس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں آپ لوگوں کے سامنے release ہونے والی ایک upcoming movie دھوم کے fourth part کے بارے میں جی ہاں جس کی confirmation کر دی گئی ہے اس کے related بہت ساری updates بھی نکل کر آ چکی ہیں جو کہ آج کس ویڈیو میں ہم لوگ cover up کرنے والے ہیں تو یہ ایک ایسی franchise ہے جو کہ بہت عرصہ سے چلی آ رہی ہے جب اس movie کو release کیا گیا سال 2004 میں اس کی first part کو release کیا گیا دھوم کے اور تب سے لے کر سال 2013 میں اس کے دھوم کے third part کو release کیا گیا تب سے لے کر اس کی بہت زیادہ hype تھی اور جب اس کا third part release کیا گیا تو اس کی hype کو اور اوپر اٹھا دیا گیا کیونکہ یہاں پر ہمیں عامر خان ہمیں اس کے last part میں دیکھنے کو ملے تھے تو یہاں پر آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے سامنے present کرنے والا ہوں اس سے اگلے part کے بارے میں ساری کی ساری discussion ہم لوگ provide کریں گے کہ یہ movie basically کس طرح کی ہے ہمیں کہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے اور ابھی یہ آپ لوگوں کو کہیں پر دیکھنے کو ملے گی بھی یا نہیں تو ان چیزوں کے بارے میں یہاں پر ہم لوگ آج کی اس ویڈیو کے اندر discussion کرنے والے ہیں complete information آپ لوگوں کو provide کرنے والے ہیں یہاں پر آج کس ویڈیو میں تو آپ لوگوں سے جسٹ ایک ہی request ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سے subscribe بھی کر دیجئے گا اور ہماری اس ویڈیو کو ایک like کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے share بھی کر دیجئے گا تاکہ وہ بھی ایسی informative ویڈیو سے آگاہ رہیں ان کو بھی یہ ساری کی ساری information ملتی رہے اسی کے ساتھ ہمارے چینل کو لازمی سے subscribe بھی کر دیجئے گا تاکہ ہر ایک نیو ویڈیو کی notification آپ لوگوں تک بہ آسانی پہنچ سکے تو ویڈیو کافی زیادہ interesting ہونے والی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو last تک لازمی سے دیکھئے گا اور ہماری اس ویڈیو کو ایک like کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے share بھی کر دیجئے گا تو چلیے جی start کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو اور بات کر لیتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے ریلیز ہونے والی upcoming movie دھوم 4 کے بارے میں اس movie کے بارے میں جہاں پر ہم لوگ discussion کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے اس movie کی casting پر کہ اس movie کی casting میں کون کون سے actors ہونے والے ہیں کیا confirmation دی گئی ہے یا نہیں تو ابھی تک یہ confirmation دی گئی ہے کہ یہاں تو پھر ہمیں سلمان خان یا پھر شارو خان اس کے lead میں ہمیں نظر آنے والے ہیں لیکن ایسے کوئی بھی confirmation نہیں ہے یہ ابھی rumors چل رہے ہیں کہ یہ دونوں میں سے ایک actor یہاں پر ہمیں as a lead نظر آ سکتا ہے لیکن یہ rumors ہیں confirmation نہیں دی گئی اسی کے ساتھ ہم بات کریں کہ اس movie کی franchise کے honors کون ہیں اور اس movie کے honor کون ہونے والے ہیں دھوم 4 کے honor کون ہونے والے ہیں تو جیسا کہ اس franchise کے honor ہیں جی وائی آر ایف تو اس movie کے بھی جو ہے وہ honor وہی ہوں گے انہوں نے ہی اس movie کو بھی direct کیا ہے اور سارا کے سارا پیسہ خرچ کیا ہے انٹرٹینمنٹ آپ لوگوں کو یہاں پر آج کی اس ویڈیو کی اندر جو دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو اس کا فرسٹ پارٹ ریلیز کیا گیا دھوم ون ریلیز کیا گیا سال دوہزار چار میں سیکنڈ پارٹ ریلیز کیا گیا سال دوہزار چھے میں اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ تھرڈ پارٹ دیکھنے کو ملا سال دوہزار تیرہ میں اور ابھی اس کا جو ہے وہ ہمیں فورت پارٹ جو جس کے بارے میں ہماری آج کی اس ویڈیو میں ڈسکیشن چل رہی ہے وہ دیکھنے کو ملے گا سال دوہزار چھبیس میں جی ہاں دھوم فور جو ہے وہ ہمیں سال دوہزار چھبیس تک دیکھنے کو مل جائے گا ایسی کنفرمیشن اور ایسی اپ ڈیٹس نکل کر آ رہی ہیں کہ یار یہ مووی جو ہے وہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی سال دوہزار چھبیس کے آپ لوگوں کو ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ سٹارٹنگ میں یا پھر میڈ تک دیکھنے کو مل جائے کیونکہ یہ مووی آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند بھی ہے اور بہت سارے اس کے بارے میں کومنٹس آ رہے ہیں بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے تو ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کرییٹرز اسے جلد ہی کمپلیٹ کر کے یہ مووی آپ لوگوں کے سامنے پریزین بھی کر دیں لیکن ابھی تک ایسے رومرز چل رہے ہیں کہ یہ مووی ابھی تک شوٹنگ بھی سٹارٹ نہیں کی ہے تو اسی وجہ سے ابھی تک اس کی کاسٹنگ کو کنفرم نہیں کیا گیا کیونکہ اگر شوٹنگ سٹارٹ کر دی جاتی تو اس کی کاسٹنگ بھی کنفرم کر دی ہی جانی تھی لیکن ابھی تک ایسا کوئی سین نہیں ہے تو ہاں آپ لوگوں کو ابھی تھوڑا سا سبر کرنا ہوگا جیسے اس کی شوٹنگ کو سٹارٹ کیا جائے گا تبھی اس کی کاسٹنگ کو بھی کنفرم کر کے آپ لوگوں کے سامنے یہ مووی پریزنٹ کر دی جائے گی لیکن ابھی حال فلحال میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا سبر کرنا ہوگا اس کی کاسٹنگ کو جاننے کے لئے لیکن اسی کے ساتھ ہم آگے بڑے انبات کریں کہ یہ مووی کس لینگویج میں بنائی جائے گی اور اسی کے ساتھ یہ مووی جو ہے وہ آپ لوگوں کو کیا کیا کچھ پروائیڈ کرے گی ان چیزوں کے بارے میں ہم لوگ یہاں پر جان لیتے ہیں اور یہاں پر ہم اسی بارے میں بات کر بھی لیتے ہیں کہ یہ مووی جو ہے وہ بیسیکلی کس طرح کی بنائی گئی ہے اور اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو ابھی تک کچھ دیا گیا ہے یا نہیں یہاں پر آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو سٹارٹ کیا گیا ہے یا نہیں تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس مووی کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو ابھی تک سٹارٹ نہیں کیا گیا کیونکہ ابھی اسے ریلیز نہیں کیا گیا so that's why نہ اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو سٹارٹ کیا گیا ہے اور نہ ہی گوگل کے یوزرز کی جانب سے اسے کوئی بھی پرسنٹیج ملنا سٹارٹ ہوئی ہے جیسے اسے ریلیز کیا جائے گا تب اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو بھی سٹارٹ کیا جائے گا اور اس کی گوگل کے یوزرز کی جانب سے جو پرسنٹیج ہے وہ بھی ملنا سٹارٹ ہو جائے گی لیکن ابھی حال فلال میں ایسا کوئی سین نہیں ہے اس کی ایم ڈی بی ریٹنگ کو سٹارٹ نہیں کیا گیا اس کے گوگل کے یوزرز کی جانب سے پرسنٹیج نہیں سٹارٹ کی گئی ایسا کوئی بھی سین نہیں ہے کہ آپ لوگ اس مووی کو جا کر انجوائ کر پائیں تو ہاں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ابھی سبر ہی کرنا ہوگا لیکن اسی کے ساتھ ہم آگے بڑے انبات کریں کہ یہ مووی کب ریلیز کی جائے گی کہاں پر ریلیز کی جائے گی ہم اس مووی کو کس لینگویج میں دیکھ پائیں گے ان کوئیسٹنز کے آنسرز یہاں پر آپ لوگوں کو اگر تو چاہیے تو ہاں بنے رہیے گا ہماری ویڈیو کے ساتھ تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ مووی کس لینگویج میں بنائے گئی اور آپ لوگوں کو یہ مووی کہاں پر اور کون سی لینگویج میں دیکھنے کو ملنے والی ہے تو یہ مووی ویسے تو پیور ہندی زبان کی مووی ہی ہوگی آپ لوگوں کو سال دوہزار چھبیس کے مد تک یہ مووی دیکھنے کو مل بھی جائے گی اور آپ لوگ اس مووی کو ڈیفینرلی کافی زیادہ انجائی بھی کر سکتے ہیں ہاں اگر یہاں پر رنبیر کا پور شارو خان سلمان خان یا ہرتک روشن اگر رکھے گئے تو بھائی صاحب کمال ہو جائے گا باقی یہ مووی آپ لوگوں کو پیور ہندی زبان میں دوہزار چھبیس کے مد تک دیکھنے کو مل جائے گی آپ لوگ ایزی لی سے تھییٹرز کے اندر جا کر ایکسپیرینس کر ولتو جی اگر آپ لوگ بھی کچھ ایسی فرنچائز دیکھتے آئے ہیں ابھی تک آپ لوگوں نے بولی ووڈ کی بہت چاری موویز دیکھی ہیں جن کے اندر آپ لوگوں کو بہت اچھا اچھا کانٹینٹ دیکھنے کو ملا ہے بہت الگ بہت یونیک کانٹینٹ دیکھنے کو ملا ہے کافی اچھے طریقے سے یہاں پر آج کس ویڈیو کے اندر جو مووی پریزنٹ کی گئی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی اچھے سے رکھی گئی ہے اور آپ لوگوں کو دیفینٹلی اسے ایک مرتبہ ایک چانس بھی دینا چاہیے یہاں پر آج کس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ایسی ہی ایک مووی کے بارے میں جس کے اندر آپ لوگوں کو کافی اچھا کانٹینٹ بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور بھی بہت کچھ آپ لوگوں کو اچھا ایکسپیرینس کرنے کو مل جاتا ہے جو کہ آپ لوگوں کو دیفینٹلی ایک مرتبہ ایک چانس تو دینا ہی چاہیے یہاں پر آج کس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ریلیز ہونے والی ایک اپکمنگ مووی دھوم کے فورت پارٹ کے بارے میں جی ہاں جس کی کنفرمیشن کر دی گئی ہے اس کے ریلیٹیڈ بہت ساری اپ ڈیٹس بھی نکل کر آ چکی ہیں جو کہ آج کس ویڈیو میں ہم لوگ کور اپ کرنے والے ہیں تو یہ ایک ایسی فرنچائز ہے جو کہ بہت عرصہ سے چلی آ رہی ہے جب اس مووی کو ریلیز کیا گیا سال 2004 میں اس کی فرسٹ پارٹ کو ریلیز کیا گیا دھوم کے سال 2013 میں اس کے دھوم کے تھرڈ پارٹ کو ریلیز کیا گیا تب سے لے کر اس کی بہت زیادہ ہائپ تھی اور جب اس کا تھرڈ پارٹ ریلیز کیا گیا تو اس کی ہائپ کو اور اوپر اٹھا دیا گیا کیونکہ یہاں پر ہمیں عامر خان ہمیں اس کے لاسٹ پارٹ میں دیکھنے کو ملے تھے تو یہاں پر آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے سامنے پریزن کرنے والا ہوں اس سے اگلے پارٹ کے بارے میں ساری کی ساری ڈسکشن ہم لوگ پروائیڈ کریں گے کہ یہ مووی بیسکلی کس طرح کی ہے ہمیں کہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے اور ابھی یہ آپ لوگوں کو کہیں پر دیکھنے کو ملے گی بھی یا نہیں تو ان چیزوں کے بارے میں جہاں پر ہم لوگ آج کی اس ویڈیو کے اندر ڈسکشن کرنے والے ہیں کمپلیٹ انفرمیشن آپ لوگوں کو پروائیڈ کرنے والے ہیں یہاں پر آج کی اس ویڈیو میں تو آپ لوگوں سے جسٹ ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے شیئر بھی کر دیجئے گا تاکہ وہ بھی ایسی انفرمیٹیو ویڈیو سے آگاہ رہیں ان کو بھی یہ ساری کی ساری انفرمیشن ملتی رہے اسی کے ساتھ ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تاکہ ہر ایک نیو ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ لوگوں تک بہ آسانی پہنچ سکے تو ویڈیو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی سے دیکھئے گا اور ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے شیئر بھی کر دیجئے گا تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو اینڈ بات کر لیتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے ریلیز ہونے والی اپکمنگ مووی دھوم فور کے بارے میں اس مووی کے بارے میں جہاں پر ہم لوگ ڈسکشن کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے اس مووی کی کاسٹنگ پر اس مووی کی کاسٹنگ میں کون کون سے ایکٹرز ہونے والے ہیں کیا کنفرمیشن دی گئی ہے یا نہیں تو ابھی تک یہ کنفرمیشن دی گئی ہے کہ یہاں تو پھر ہمیں سلمان خان یا پھر شارو خان اس کے لیڈ میں ہمیں نظر آنے والے ہیں لیکن ایسے کوئی بھی کنفرمیشن نہیں ہے یہ ابھی رومرز چل رہے ہیں کہ یہ دونوں میں سے ایک ایکٹر یہاں پر ہمیں ازا لیڈ نظر آ سکتا ہے لیکن یہ رومرز ہیں کنفرمیشن نہیں دی گئی اسی کے ساتھ ہم بات کریں کہ اس مووی کی فرنچائز کے آنرز کون ہیں اور اس مووی کے آنر کون ہونے والے ہیں دھوم فور کے آنر کون ہونے والے ہیں تو جیسا کہ اس فرنچائز کے آنر ہے تو اس مووی کے بھی آنر وہی ہوں گے انہوں نے ہی اس مووی کو بھی ڈائریکٹ کیا ہے اور سارا کے سارا پیسہ خرچ کیا ہے تو شراج فلمز اور ای ای ایم سی انٹرٹینمنٹ آپ لوگوں کو یہاں پر آج کی اس ویڈیو کے اندر جو دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو اس کا فرسٹ پارٹ ریلیز کیا گیا دھوم ون ریلیز کیا گیا سال دوہزار چار میں سیکنڈ پارٹ ریلیز کیا گیا سال دوہزار چھے میں اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ تھرڈ پارٹ دیکھنے کو ملا سال دوہزار تیرہ میں اور ابھی اس کا جو ہے وہ ہمیں فورت پارٹ جو جس کے بارے میں ہماری آج کی اس ویڈیو میں ڈسکشن چل رہی ہے آ رہی ہیں کہ یار یہ مووی جو ہے وہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی سال دوہزار چھبیس کے آپ لوگوں کو ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ سٹارٹنگ میں یا پھر میڈ تک دیکھنے کو مل جائے کیونکہ یہ مووی آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند بھی ہے اور بہت سارے اس کے بارے میں کومنٹس آ رہے ہیں بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے تو ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کریٹرز اسے جلد ہی کمپلیٹ کر کے یہ مووی آپ لوگوں کے سامنے پریزین بھی کر دیں لیکن ابھی تک ایسے رومرز چل رہے ہیں کہ یہ مووی ابھی تک شوٹنگ بھی سٹارٹ نہیں کی ہے تو اسی وجہ سے ابھی تک اس کی کاسٹنگ کو کنفرم نہیں کیا گیا کیونکہ اگر شوٹنگ سٹارٹ کر دی جاتی تو آبویسلی یار اس کی کاسٹنگ بھی کنفرم کر دی ہی جانی تھی لیکن ابھی تک ایسا کوئی سین نہیں ہے تو ہاں آپ لوگوں کو ابھی تھوڑا سا سبر کرنا ہوگا جیسے اس کی شوٹنگ کو سٹارٹ کیا جائے گا تب ہی اس کی کاسٹنگ کو بھی کنفرم کر کے آپ لوگوں کے سامنے یہ مووی پریزین کر دی جائے گی لیکن ابھی حال فیلحال میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا سبر کرنا ہوگا اس کی کاسٹنگ کو جاننے کے لیے لیکن اسی کے ساتھ ہم آگے بڑے انبات کریں کہ یہ مووی کس لینگویج میں بنائی جائے گی اور اسی کے ساتھ یہ مووی جو ہے وہ آپ لوگوں کو کیا کیا کچھ پروائیڈ کرے گی ان چیزوں کے بارے میں ہم لوگ یہاں پر جان لیتے ہیں اور یہاں پر ہم اسی بارے میں بات کر لی بھی لیتے ہیں کہ یہ مووی جو ہے وہ بیسیکلی کس طرح کی بنائی گئی ہے اور اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو ابھی تک کچھ دیا گیا ہے یا نہیں یہاں پر آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو سٹارٹ کیا گیا ہے یا نہیں تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس مووی کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو ابھی تک سٹارٹ نہیں کیا گیا کیونکہ ابھی اسے ریلیز نہیں کیا گیا so that's why نہ اس کی IMDB ریٹنگ کو سٹارٹ کیا گیا ہے اور نہ ہی گوگل کے یوزرز کی جانب سے اسے کوئی بھی پرسنٹیج ملنا سٹارٹ ہوئی ہے جیسے اسے ریلیز کیا جائے گا تب اس کی IMDB ریٹنگ کو بھی سٹارٹ کیا جائے گا اور اس کی گوگل کے یوزرز کی جانب سے جو پرسنٹیج ہے وہ بھی ملنا سٹارٹ ہو جائے گی لیکن ابھی حال فلال میں ایسا کوئی سین نہیں ہے اس کی IMDB ریٹنگ کو سٹارٹ نہیں کیا گیا اس کے گوگل کے یوزرز کی جانب سے پرسنٹیج نہیں سٹارٹ کی گئی ایسا کوئی بھی سین نہیں ہے کہ آپ لوگ اس مووی کو جا کر انجوائی کر پائیں تو ہاں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ابھی سبر ہی کرنا ہوگا لیکن اسی کے ساتھ ہم آگے بڑے انبات کریں کہ یہ مووی کب ریلیز کی جائے گی کہاں پر ریلیز کی جائے گی ہم اس مووی کو کس لینگویج میں دیکھ پائیں گے ان questions کے answers یہاں پر آپ لوگوں کو اگر تو چاہیے تو ہاں بنے رہیے گا ہماری ویڈیو کے ساتھ تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ مووی کس لینگویج میں بنائے گئی اور آپ لوگوں کو یہ مووی کہاں پر اور کون سی لینگویج میں دیکھنے کو ملنے والی ہے تو یہ مووی ویسے تو پیور ہندی زبان کی مووی ہی ہوگی آپ لوگوں کو سال دوہزار چھبیس کے مد تک یہ مووی دیکھنے کو مل بھی جائے گی اور آپ لوگ اس مووی کو کافی زیادہ انجائے بھی کر سکتے ہیں ہاں اگر یہاں پر رنبیر کا پورش آروخ خان سلمان خان یا ہرتک روشن اگر رکھے گئے تو بھائی صاحب کمال ہو جائے گا باقی یہ مووی آپ لوگوں کو پیور ہندی زبان میں دوہزار چھبیس کے مد تک دیکھنے کو مل جائے گی آپ لوگ ایزی لی سے تھییٹرز کے اندر جا کر ایکسپیرینس کر پہے ہیں ولدو جی اگر آپ لوگ بھی کچھ ایسی فرنچائز دیکھتے آئے ہیں ابھی تک آپ لوگوں نے بولی ووڈ کی بہت ساری موویز دیکھی ہیں جن کے اندر آپ لوگوں کو بہت اچھا اچھا کانٹینٹ دیکھنے کو ملا ہے بہت الگ بہت یونیک کانٹینٹ دیکھنے کو ملا ہے اگر آپ لوگ ایسی موویز دیکھتے آئے ہیں تو آپ لوگوں کو آج کی ہماری اس ویڈیو کو بھی ایک مرتبہ ایک چانس تو دینا ہی چاہیے کیونکہ کافی اچھے طریقے سے یہاں پر آج کیسے ویڈیو کے اندر جو مووی پریزنٹ کی گئی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی اچھے سے رکھی گئی ہے اور آپ لوگوں کو اسے ایک مرتبہ ایک چانس بھی دینا چاہیے یہاں پر آج کیسے ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ایسی ہی ایک مووی کے بارے میں جس کے اندر آپ لوگوں کو کافی اچھا کانٹینٹ بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور بھی بہت کچھ آپ لوگوں کو اچھا ایکسپیرینس کرنے کو مل جاتا ہے جو کہ آپ لوگوں کو ڈیفینیٹلی ایک مرتبہ ایک چانس تو دینا ہی چاہیے یہاں پر آج کیسے ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ریلیز ہونے والی ایک اپکمنگ مووی دھوم کے فورت پارٹ کے بارے میں جی ہاں جس کی کنفرمیشن کر دی گئی ہے اس کے ریلیٹیڈ بہت ساری اپ ڈیٹس بھی نکل کر آ چکی ہیں جو کہ آج کیسے ویڈیو میں ہم لوگ کور اپ کرنے والے ہیں تو یہ ایک ایسی فرنچائز ہے جو کہ بہت عرصہ سے چلی آ رہی ہے جب اس مووی کو ریلیز کیا گیا سال 2004 میں اس کی فرسٹ پارٹ کو ریلیز کیا گیا دھوم کے سال 2013 میں اس کے دھوم کے تھرڈ پارٹ کو ریلیز کیا گیا تب سے لے کر اس کی بہت زیادہ ہائپ تھی اور جب اس کا تھرڈ پارٹ ریلیز کیا گیا تو اس کی ہائپ کو اور اوپر اٹھا دیا گیا کیونکہ یہاں پر ہمیں آمر خان ہمیں اس کے لاسٹ پارٹ میں دیکھنے کو ملے تھے تو یہاں پر آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے سامنے پریزن کرنے والا ہوں اس سے اگلے پارٹ کے بارے میں ساری کی ساری ڈسکشن ہم لوگ پروائیڈ کریں گے کہ یہ مووی بیسیکلی کس طرح کی ہے ہمیں کہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے انفرمیشن آپ لوگوں کو پروائیڈ کرنے والے ہیں یہاں پر آج کیسے ویڈیو میں تو آپ لوگوں سے جسٹ ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے شیئر بھی کر دیجئے گا تاکہ وہ بھی ایسی انفرمیٹیو ویڈیو سے آگاہ رہیں ان کو بھی یہ ساری کی ساری انفرمیشن ملتی رہے ہونے والی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی سے دیکھئے گا اور ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے شیئر بھی کر دیجئے گا تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو بات کر لیتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے ریلیز ہونے والی اپکمنگ مووی دھوم فور کے بارے میں اس مووی کے بارے میں جہاں پر ہم لوگ ڈسکشن کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے اس مووی کی کاسٹنگ پر کہ اس مووی کی کاسٹنگ میں کون کون سے ایکٹرز ہونے والے ہیں کیا کنفرمیشن دی گئی ہے یا نہیں تو ابھی تک یہ کنفرمیشن دی گئی ہے کہ یہاں تو پھر ہمیں سلمان خان یا پھر شارو خان اس کے لیڈ میں ہمیں نظر آنے والے ہیں لیکن ایسے کوئی بھی کنفرمیشن نہیں ہے یہ ابھی رومرز چل رہے ہیں کہ یہ دونوں میں سے ایک ایکٹر یہاں پر ہمیں از ای لیڈ نظر آ سکتا ہے لیکن یہ رومرز ہیں کنفرمیشن نہیں دی گئی اسی کے ساتھ ہم بات کریں کہ اس مووی کی فرنچائز کے آنرز کون ہیں اور اس مووی کے آنر کون ہونے والے ہیں دھوم فور کے آنر کون ہونے والے ہیں تو جیسا کہ اس فرنچائز کے آنر ہے تو اس مووی کے بھی آنر وہی ہوں گے انہوں نے ہی اس مووی کو بھی ڈائریکٹ کیا ہے اور سارا کے سارا پیسہ خرچ کیا ہے تو وائی آر ایف یا شراج فلمز اور ای 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 ایم سی انٹرٹینمنٹ آپ لوگوں کو یہاں پر آج کی اس ویڈیو کے اندر جو دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو اس کا فرسٹ پارٹ ریلیز کیا گیا دھوم ون ریلیز کیا گیا سال دوہزار چار میں سیکنڈ پارٹ ریلیز کیا گیا سال دوہزار چھے میں اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ تھرڈ پارٹ دیکھنے کو ملا سال دوہزار تیرہ میں اور ابھی اس کا جو ہے وہ ہمیں فورت پارٹ جو جس کے بارے میں ہمارے آج کی اس ویڈیو میں ڈسکیشن چل رہی ہے وہ دیکھنے کو ملے گا سال دوہزار چھبیس میں جی ہاں دھوم فور جو ہے وہ ہمیں سال دوہزار چھبیس تک دیکھنے کو مل جائے گا ایسی کنفرمیشن اور ایسی اپ ڈیٹس نکل کر آ رہی ہیں کہ یار یہ مووی جو ہے وہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی سال دوہزار چھبیس کے آپ لوگوں کو ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ سٹارٹنگ میں یا پھر میڈ تک دیکھنے کو مل جائے کیونکہ یہ مووی آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند بھی ہے اور بہت سارے اس کے بارے میں کومنٹس آ رہے ہیں بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے تو ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کریٹرز اسے جلد ہی کمپلیٹ کر کے یہ مووی آپ لوگوں کے سامنے پریزین بھی کر دیں لیکن ابھی تک ایسے رومرز چل رہے ہیں کہ یہ مووی ابھی تک شوٹنگ بھی سٹارٹ نہیں کی ہے تو اسی وجہ سے ابھی تک اس کی کاسٹنگ کو کنفرم نہیں کیا گیا کیونکہ اگر شوٹنگ سٹارٹ کر دی جاتی تو EXی کاسٹنگ بھی کنفرم کر دی ہی جانی تھی لیکن ابھی تک ایسا کوئی سین نہیں ہے تو ہاں آپ لوگوں کو ابھی تھوڑا سا سبر کرنا ہوگا جیسے اس کی شوٹنگ کو سٹارٹ کیا جائے گا تبھی اس کی کاسٹنگ کو کنفرم کر کے آپ لوگوں کے سامنے یہ مووی پریزنٹ کر دی جائے گی لیکن ابھی حال فیل حال میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا سبر کرنا ہوگا اس کی کاسٹنگ کو جاننے کے لیے لیکن اسی کے ساتھ ہم آگے بڑے انبات کریں کہ یہ مووی کس لینگویج میں بنائی جائے گی اور اسی کے ساتھ یہ مووی جو ہے وہ آپ لوگوں کو کیا کیا کچھ پروائیڈ کرے گی ان چیزوں کے بارے میں ہم لوگ یہاں پر جان لیتے ہیں اور یہاں پر ہم اسی بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ یہ مووی جو ہے وہ بیسیکلی کس طرح کی بنائی گئی ہے اور اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو ابھی تک کچھ دیا گیا ہے یا نہیں یہاں پر آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو سٹارٹ کیا گیا ہے یا نہیں تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس مووی کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو ابھی تک سٹارٹ نہیں کیا گیا کیونکہ ابھی اسے ریلیز نہیں کیا گیا so that's why نہ اس کی IMDB ریٹنگ کو سٹارٹ کیا گیا ہے اور نہ ہی گوگل کے یوزرز کی جانب سے اسے کوئی بھی پرسنٹیج ملنا سٹارٹ ہوئی ہے جیسے اسے ریلیز کیا جائے گا تب اس کی IMDB ریٹنگ کو بھی سٹارٹ کیا جائے گا اور اس کی گوگل کے یوزرز کی جانب سے جو پرسنٹیج ہے وہ بھی ملنا سٹارٹ ہو جائے گی لیکن ابھی حال فلال میں ایسا کوئی سین نہیں ہے اس کی IMDB ریٹنگ کو سٹارٹ نہیں کیا گیا اس کے گوگل کے یوزرز کی جانب سے پرسنٹیج نہیں سٹارٹ کی گئی ایسا کوئی بھی سین نہیں ہے کہ آپ لوگ اس مووی کو جا کر انجوائی کر پائیں تو ہاں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ابھی سبر ہی کرنا ہوگا لیکن اسی کے ساتھ ہم آگے بڑے انبات کریں کہ یہ مووی کب ریلیز کی جائے گی کہاں پر ریلیز کی جائے گی ہم اس مووی کو کس لینگویج میں دیکھ پائیں گے ان questions کے answers یہاں پر آپ لوگوں کو اگر تو چاہیے تو ہاں بنے رہیے گا ہماری ویڈیو کے ساتھ تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ مووی کس لینگویج میں بنائے گئی اور آپ لوگوں کو یہ مووی کہاں پر اور کونسی لینگویج میں دیکھنے کو ملنے والی ہے تو یہ مووی ویسے تو پیور ہندی زبان کی مووی ہی ہوگی آپ لوگوں کو سال دوہزار چھبیس کے میڈ تک یہ مووی دیکھنے کو مل بھی جائے گی اور آپ لوگ اس مووی کو دیفینرلی کافی زیادہ انجائے بھی کر سکتے ہیں ہاں اگر یہاں پر رنبیر کا پورش آروخ خان سلمان خان یا ہرتک روشن اگر رکھے گئے تو بھائی صاحب کمال ہو جائے گا باقی یہ مووی آپ لوگوں کو پیور ہندی زبان میں دوہزار چھبیس کے میڈ تک دیکھنے کو مل جائے گی آپ لوگ ایزی لی سے تھیٹرز کے اندر جا کر ایکسپیرینس کر پڑا بل تو جی اگر آپ لوگ بھی کچھ ایسی فرنچائز دیکھتے آئے ہیں ابھی تک آپ لوگوں نے بولی ووڈ کی بہت چاری موویز دیکھی ہیں جن کے اندر آپ لوگوں کو بہت اچھا اچھا کانٹینٹ دیکھنے کو ملا ہے بہت الگ بہت یونیک کانٹینٹ دیکھنے کو ملا ہے اگر آپ لوگ ایسی موویز دیکھتے آئے ہیں تو آپ لوگوں کو دیفینرلی دیفینرلی آج کی ہماری اس ویڈیو کو بھی ایک مرتبہ ایک چانس تو دینا ہی چاہیے کیونکہ کافی اچھے طریقے سے یہاں پر آج کس ویڈیو کے اندر جو مووی پریزنٹ کی گئی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی اچھے سے رکھی گئی ہے اور آپ لوگوں کو دیفینرلی اسے ایک مرتبہ ایک چانس بھی دینا چاہیے یہاں پر آج کس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ایسی ہی ایک مووی کے بارے میں جس کے اندر آپ لوگوں کو کافی اچھا کانٹینٹ بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور بھی بہت کچھ آپ لوگوں کو اچھا ایکسپیرینس کرنے کو مل جاتا ہے جو کہ آپ لوگوں کو دیفینرلی ایک مرتبہ ایک چانس تو دینا ہی چاہیے یہاں پر آج کس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ریلیز ہونے والی ایک اپکمنگ مووی دھوم کے فورت پارٹ کے بارے میں جی ہاں جس کی کنفرمیشن کر دی گئی ہے اس کے ریلیٹیڈ بہت ساری اپ ڈیٹس بھی نکل کر آ چکی ہیں جو کہ آج کس ویڈیو میں ہم لوگ کور اپ کرنے والے ہیں تو یہ ایک ایسی فرنچائز ہے جو کہ بہت عرصہ سے چلی آ رہی ہے جب اس مووی کو ریلیز کیا گیا سال 2004 میں اس کی فرسٹ پارٹ کو ریلیز کیا گیا دھوم کے تب سے لے کر سال 2013 میں اس کے دھوم کے تھرڈ پارٹ کو ریلیز کیا گیا تب سے لے کر اس کی بہت زیادہ ہائپ تھی اور جب اس کا تھرڈ پارٹ ریلیز کیا گیا تو اس کی ہائپ کو اور اوپر اٹھا دیا گیا کیونکہ یہاں پر ہمیں آمر خان ہمیں اس کے لاسٹ پارٹ میں دیکھنے کو ملے تھے تو یہاں پر آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے سامنے پریزن کرنے والا ہوں اس سے اگلے پارٹ کے بارے میں ساری کی ساری ڈسکشن ہم لوگ پروائیڈ کریں گے کہ یہ مووی بیسیکلی کس طرح کی ہے ہمیں کہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے انفرمیشن آپ لوگوں کو پروائیڈ کرنے والے ہیں یہاں پر آج کیسے ویڈیو میں تو آپ لوگوں سے جسٹ ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے شیئر بھی کر دیجئے گا تاکہ وہ بھی ایسی انفرمیٹیو ویڈیو سے آگاہ رہیں ان کو بھی یہ ساری کی ساری انفرمیشن ملتی رہے ہونے والی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی سے دیکھئے گا اور ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے شیئر بھی کر دیجئے گا تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو بات کر لیتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے ریلیز ہونے والی اپکمنگ مووی دھوم فور کے بارے میں اس مووی کے بارے میں جہاں پر ہم لوگ دسکشن کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے اس مووی کی کاسٹنگ پر کہ اس مووی کی کاسٹنگ میں کون کون سے ایکٹرز ہونے والے ہیں کیا کنفرمیشن دی گئی ہے یا نہیں تو ابھی تک یہ کنفرمیشن دی گئی ہے کہ یہاں تو پھر ہمیں سلمان خان یا پھر شارو خان اس کے لیڈ میں ہمیں نظر آنے والے ہیں لیکن ایسے کوئی بھی کنفرمیشن نہیں ہے یہ ابھی رومرز چل رہے ہیں کہ یہ دونوں میں سے ایک ایکٹر یہاں پر ہمیں از ای لیڈ نظر آ سکتا ہے لیکن یہ رومرز ہیں کنفرمیشن نہیں دی گئی اسی کے ساتھ ہم بات کریں کہ اس مووی کی فرنچائز کے آنرز کون ہیں اور اس مووی کے آنر کون ہونے والے ہیں دھوم فور کے آنر کون ہونے والے ہیں تو جیسا کہ اس فرنچائز کے آنر ہے تو اس مووی کے بھی آنر وہی ہوں گے انہوں نے ہی اس مووی کو بھی ڈائریکٹ کیا ہے اور سارا کے سارا پیسہ خرچ کیا ہے تو وائی آر ایف یا شراج فلمز اور ای ای ایم سی انٹرٹینمنٹ آپ لوگوں کو یہاں پر آج کی اس ویڈیو کے اندر جو دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو اس کا فرسٹ پارٹ ریلیز کیا گیا دھوم ون ریلیز کیا گیا سال دوہزار چار میں سیکنڈ پارٹ ریلیز کیا گیا سال دوہزار چھے میں اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ تھرڈ پارٹ دیکھنے کو ملا سال دوہزار تیرہ میں اور ابھی اس کا جو ہے وہ ہمیں فورت پارٹ جو جس کے بارے میں ہماری آج کی اس ویڈیو میں ڈسکیشن چل رہی ہے وہ دیکھنے کو ملے گا سال دوہزار چھبیس میں جی ہاں دھوم فور جو ہے وہ ہمیں سال دوہزار چھبیس تک دیکھنے کو مل جائے گا ایسی کنفرمیشن اور ایسی اپ ڈیٹس نکل کر آ رہی ہیں کہ یار یہ مووی جو ہے وہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی سال دوہزار چھبیس کے آپ لوگوں کو ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ سٹارٹنگ میں یا پھر میڈ تک دیکھنے کو مل جائے کیونکہ یہ مووی آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند بھی ہے اور بہت سارے اس کے بارے میں کومنٹس آ رہے ہیں بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے تو ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کریٹرز اسے جلد ہی کمپلیٹ کر کے یہ مووی آپ لوگوں کے سامنے پریزین بھی کر دیں لیکن ابھی تک ایسے رومرز چل رہے ہیں کہ یہ مووی ابھی تک شوٹنگ بھی سٹارٹن نہیں کی ہے تو اسی وجہ سے ابھی تک اس کی کاسٹنگ کو گر شوٹنگ سٹارٹ کر دی جاتی تو اس کی کاسٹنگ بھی کنفرم کر دی ہی جانی تھی لیکن ابھی تک ایسا کوئی سین نہیں ہے تو ہاں آپ لوگوں کو ابھی تھوڑا سا سبر کرنا ہوگا جیسے اس کی شوٹنگ کو سٹارٹ کیا جائے گا تبھی اس کی کاسٹنگ کو بھی کنFرم کر کے آپ لوگوں کے سامنے یہ مووی پریزین کر دی جائے گی لیکن ابھی حال فیل حال میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا سبر کرنا ہوگا اس کی کاسٹنگ کو جاننے کے لئے لیکن اسی کے ساتھ ہم آگے بڑے انبات کریں کہ یہ مووی کس لینگویج میں بنائی جائے گی اور اسی کے ساتھ یہ مووی جو ہے وہ آپ لوگوں کو کیا کیا کچھ پروائیڈ کرے گی ان چیزوں کے بارے میں ہم لوگ یہاں پر جان لیتے ہیں اور یہاں پر ہم اسی بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ یہ مووی جو ہے وہ بیسیکلی کس طرح کی بنائی گئی ہے اور اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو ابھی تک کچھ دیا گیا ہے یا نہیں یہاں پر آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو سٹارٹ کیا گیا ہے یا نہیں تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس مووی کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو ابھی تک سٹارٹ نہیں کیا گیا کیونکہ ابھی اسے ریلیز نہیں کیا گیا so that's why نہ اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو سٹارٹ کیا گیا ہے اور نہ ہی گوگل کے یوزرز کی جانب سے اسے کوئی بھی پرسنٹیج ملنا سٹارٹ ہوئی ہے جیسے اسے ریلیز کیا جائے گا تب اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو بھی سٹارٹ کیا جائے گا اور اس کی گوگل کے یوزرز کی جانب سے جو پرسنٹیج ہے وہ بھی ملنا سٹارٹ ہو جائے گی لیکن ابھی حال فلال میں ایسا کوئی سین نہیں ہے اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو سٹارٹ نہیں کیا گیا اس کے گوگل کے یوزرز کی جانب سے پرسنٹیج نہیں سٹارٹ کی گئی ایسا کوئی بھی سین نہیں ہے کہ آپ لوگ اس مووی کو جا کر انجوئی کر پائیں تو ہاں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ابھی سب رہی کرنا ہوگا لیکن اسی کے ساتھ ہم آگے بڑے انبات کریں کہ یہ مووی کب ریلیز کی جائے گی کہاں پر ریلیز کی جائے گی ہم اس مووی کو کس لینگویج میں دیکھ پائیں گے ان کوئیسٹنز کے آنسرز یہاں پر آپ لوگوں کو اگر تو چاہیے تو یہ مووی ویسے تو پیور ہندی زبان کی مووی ہی ہوگی آپ لوگوں کو سال دوہزار چھبیس کے مد تک یہ مووی دیکھنے کو مل بھی جائے گی اور آپ لوگ اس مووی کو ڈیفینرلی کافی زیادہ انجوئی بھی کر سکتے ہیں ہاں اگر یہاں پر رنبیر کا پورش آروخ خان سلمان خان یا ہرتک روشن اگر رکھے گئے تو بھائی صاحب کمال ہو جائے گا باقی یہ مووی آپ لوگوں کو پیور ہندی زبان میں دوہزار چھبیس کے مد تک دیکھنے کو مل جائے گی آپ لوگ ایزیلی سے تھییٹرز کے اندر جا کر ایکسپیرینس کر بلدو جی اگر آپ لوگ بھی کچھ ایسی فرنچائز دیکھتے آئے ہیں ابھی تک آپ لوگوں نے بولی ووڈ کی بہت چاری موویز دیکھی ہیں جن کے اندر آپ لوگوں کو بہت اچھا اچھا کانٹینٹ دیکھنے کو ملا ہے اگر آپ لوگ ایسی موویز دیکھتے آئے ہیں تو آپ لوگوں کو definitely definitely آج کی ہماری اس ویڈیو کو بھی ایک مرتبہ ایک چانس تو دینا ہی چاہیے کیونکہ کافی اچھے طریقے سے یہاں پر آج کس ویڈیو کے اندر جو مووی پریزنٹ کی گئی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی اچھے سے رکھی گئی ہے اور آپ لوگوں کو definitely اسے ایک مرتبہ ایک چانس بھی دینا چاہیے یہاں پر آج کس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ایسی ہی ایک مووی کے بارے میں جس کے اندر آپ لوگوں کو کافی اچھا کانٹینٹ بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور بھی بہت کچھ آپ لوگوں کو اچھا ایکسپیرینس کرنے کو مل جاتا ہے جو کہ آپ لوگوں کو definitely ایک مرتبہ ایک چانس تو دینا ہی چاہیے یہاں پر آج کس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ریلیز ہونے والی ایک upcoming movie دھوم کے fourth part کے بارے میں جی ہاں جس کی confirmation کر دی گئی ہے اس کے related بہت ساری updates بھی نکل کر آ چکی ہیں جو کہ آج کس ویڈیو میں ہم لوگ cover up کرنے والے ہیں تو یہ ایک ایسی franchise ہے جو کہ بہت عرصہ سے چلی آ رہی ہے جب اس movie کو ریلیز کیا گیا سال 2004 میں اس کی first part کو ریلیز کیا گیا دھوم کے تب سے لے کر سال 2013 میں اس کے دھوم کے third part کو ریلیز کیا گیا تب سے لے کر اس کی بہت زیادہ hype تھی اور جب اس کا third part ریلیز کیا گیا تو اس کی hype کو اور اوپر اٹھا دیا گیا کیونکہ یہاں پر ہمیں آمر خان ہمیں اس کے last part میں دیکھنے کو ملے تھے تو یہاں پر آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے سامنے present کرنے والا ہوں اس سے اگلے part کے بارے میں ساری کی ساری discussion ہم لوگ provide کریں گے کہ یہ movie basically کس طرح کی ہے ہمیں کہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے اور ابھی یہ آپ لوگوں کو کہیں پر دیکھنے کو ملے گی بھی یا نہیں تو ان چیزوں کے بارے میں ہم لوگ آج کی اس ویڈیو کے اندر discussion کرنے والے ہیں complete information آپ لوگوں کو provide کرنے والے ہیں یہاں پر آج کیسے ویڈیو میں تو آپ لوگوں سے جسٹ ایک ہی request ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سے subscribe بھی کر دیجئے گا اور ہماری اس ویڈیو کو ایک like کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے share بھی کر دیجئے گا تاکہ وہ بھی ایسی informative ویڈیو سے آگاہ رہیں ان کو بھی یہ ساری کی ساری information ملتی رہے اسی کے ساتھ ہمارے چینل کو لازمی سے subscribe بھی کر دیجئے گا تاکہ ہر ایک new ویڈیو کی notification آپ لوگوں تک بہ آسانی پہنچ سکے تو ویڈیو کافی زیادہ interesting ہونے والی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو last تک لازمی سے دیکھئے گا اور ہماری اس ویڈیو کو ایک like کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے share بھی کر دیجئے گا تو چلیے جی start کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو and بات کر لیتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے release ہونے والی upcoming movie Doom 4 کے بارے میں اس movie کے بارے میں جہاں پر ہم لوگ discussion کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے اس movie کی casting پر کہ اس movie کی casting میں کون کون سے actors ہونے والے ہیں کیا confirmation دی گئی ہے یا نہیں تو ابھی تک یہ confirmation دی گئی ہے کہ یہاں تو پھر ہمیں سلمان خان یا پھر شارو خان اس کے lead میں ہمیں نظر آنے والے ہیں لیکن ایسے کوئی بھی confirmation نہیں ہے یہ ابھی rumors چل رہے ہیں کہ یہ دونوں میں سے ایک actor یہاں پر ہمیں as a lead نظر آ سکتا ہے لیکن یہ rumors ہیں confirmation نہیں دی گئی اسی کے ساتھ ہم بات کریں کہ اس movie کی franchise کے honors کون ہیں اور اس movie کے honor کون ہونے والے ہیں دھوم 4 کے honor کون ہونے والے ہیں تو جیسا کہ اس franchise کے honor ہے جی وائی آر ایف تو اس movie کے بھی جو ہے وہ honor وہی ہوں گے انہوں نے ہی اس movie کو بھی direct کیا ہے اور سارا کے سارا پیسہ خرچ کیا ہے تو وائی آر ایف یا شراج فلمز اور ای 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 ایم سی انٹرٹینمنٹ آپ لوگوں کو یہاں پر آج کی اس ویڈیو کے اندر جو دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو اس کا first part release کیا گیا دھوم ون release کیا گیا سال 2004 میں second part release کیا گیا سال 2006 میں اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ third part دیکھنے کو ملا سال 2013 میں اور ابھی اس کا جو ہے وہ ہمیں fourth part جو جس کے بارے میں ہماری آج کی اس ویڈیو میں discussion چل رہی ہے وہ دیکھنے کو ملے گا سال 2026 میں جی ہاں دھوم فور جو ہے وہ ہمیں سال 2026 تک دیکھنے کو مل جائے گا ایسی confirmation اور ایسی updates نکل کر آ رہی ہیں کہ یار یہ movie جو ہے وہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی سال 2026 کے آپ لوگوں کو ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ starting میں یا پھر mid تک دیکھنے کو مل جائے کیونکہ یہ movie آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند بھی ہے اور بہت سارے اس کے بارے میں comments آ رہے ہیں بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے تو ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ creators اسے جلد ہی complete کر کے یہ movie آپ لوگوں کے سامنے present بھی کر دیں لیکن ابھی تک ایسے rumors چل رہے ہیں کہ یہ movie ابھی تک shooting بھی start نہیں کی ہے تو اسی وجہ سے ابھی تک اس کی casting کو confirm نہیں کیا گیا کیونکہ اگر shooting start کر دی جاتی تو obviously یار اس کی casting بھی confirm کر دی ہی جانی تھی لیکن ابھی تک ایسا کوئی scene نہیں ہے تو ہاں آپ لوگوں کو ابھی تھوڑا سا سبر کرنا ہوگا جیسے اس کی shooting کو start کیا جائے گا تبھی اس کی casting کو بھی confirm کر کے آپ لوگوں کے سامنے یہ movie present کر دی جائے گی لیکن ابھی حال فیلحال میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا سبر کرنا ہوگا اس کی casting کو جاننے کے لئے لیکن اسی کے ساتھ ہم آگے بڑے انبات کریں کہ یہ movie کس لینگویج میں بنائی جائے گی اور اسی کے ساتھ یہ movie جو ہے وہ آپ لوگوں کو کیا کیا کچھ provide کرے گی ان چیزوں کے بارے میں ہم لوگ یہاں پر جان لیتے ہیں اور یہاں پر ہم اسی بارے میں بات کر بھی لیتے ہیں کہ یہ movie جو ہے وہ بیسیکلی کس طرح کی بنائی گئی ہے اور اس کی ایم ڈی بی ریٹنگ کو ابھی تک کچھ دیا گیا ہے یا نہیں یہاں پر ایم ڈی بی ریٹنگ کو سٹارٹ کیا گیا ہے یا نہیں تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس movie کی ایم ڈی بی ریٹنگ کو ابھی تک سٹارٹ نہیں کیا گیا کیونکہ ابھی اسے ریلیز نہیں کیا گیا so that's why نہ اس کی ایم ڈی بی ریٹنگ کو سٹارٹ کیا گیا ہے اور نہ ہی گوگل کے یوزرز کی جانب سے اسے کوئی بھی پرسنٹیج ملنا سٹارٹ ہوئی ہے جیسے اسے ریلیز کیا جائے گا تب ہی اس کی ایم ڈی بی ریٹنگ کو بھی سٹارٹ کیا جائے گا اور اس کی گوگل کے یوزرز کی جانب سے جو پرسنٹیج ہے وہ بھی ملنا سٹارٹ ہو جائے گی لیکن ابھی حال فلال میں ایسا کوئی سین نہیں ہے اس کی ایم ڈی بی ریٹنگ کو سٹارٹ نہیں کیا گیا اس کے گوگل کے یوزرز کی جانب سے پرسنٹیج نہیں سٹارٹ کی گئی ایسا کوئی بھی سین نہیں ہے کہ آپ لوگ اس مووی کو جا کر انجوئی کر پائیں تو ہاں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ابھی سب رہی کرنا ہوگا لیکن اسی کے ساتھ ہم آگے بڑے انبات کریں کہ یہ مووی کب ریلیز کی جائے گی کہاں پر ریلیز کی جائے گی ہم اس مووی کو کس لینگویج میں دیکھ پائیں گے ان questions کے answers یہاں پر آپ لوگوں کو اگر تو چاہیے تو ہاں بنے رہیے گا ہماری ویڈیو کے ساتھ تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ مووی کس لینگویج میں بنائے گئی اور آپ لوگوں کو یہ مووی کہاں پر ان کونسی لینگویج میں دیکھنے کو ملنے والی ہے تو یہ مووی ویسے تو پیور ہندی زبان کی مووی ہی ہوگی آپ لوگوں کو سال 2026 کے مد تک یہ مووی دیکھنے کو مل بھی جائے گی اور آپ لوگ اس مووی کو definitely کافی زیادہ enjoy بھی کر سکتے ہیں ہاں اگر یہاں پر رنبیر کا پورش آروخ خان سلمان خان یا ہرتک روشن اگر رکھے گئے تو بھائی صاحب کمال ہو جائے گا باقی یہ مووی آپ لوگوں کو پیور ہندی زبان میں 2026 کے مد تک دیکھنے کو مل جائے گی آپ لوگ easily سے theater کے اندر جا کر experience کر ولدو جی اگر آپ لوگ بھی کچھ ایسی franchise دیکھتے آئے ہیں ابھی تک آپ لوگوں نے بولی ووڈ کی بہت ساری موویز دیکھی ہیں جن کے اندر آپ لوگوں کو بہت اچھا اچھا content دیکھنے کو ملا ہے بہت الگ بہت unique content دیکھنے کو ملا ہے اگر آپ لوگ ایسی موویز دیکھتے آئے ہیں تو آپ لوگوں کو definitely definitely آج کی ہماری اس ویڈیو کو بھی ایک مرتبہ ایک chance تو دینا ہی چاہیے کیونکہ کافی اچھے طریقے سے یہاں پر آج کس ویڈیو کے اندر جو movie present کی گئی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی اچھے سے رکھی گئی ہے اور آپ لوگوں کو definitely اسے ایک مرتبہ ایک chance بھی دینا چاہیے یہاں پر آج کس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ایسی ہی ایک movie کے بارے میں جس کے اندر آپ لوگوں کو کافی اچھا content بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور بھی بہت کچھ آپ لوگوں کو اچھا experience کرنے کو مل جاتا ہے جو کہ آپ لوگوں کو definitely ایک مرتبہ ایک chance تو دینا ہی چاہیے یہاں پر آج کس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ریلیز ہونے والی ایک اپکمنگ مووی دھوم کے فورت پارٹ کے بارے میں جی ہاں جس کی کنفرمیشن کر دی گئی ہے اس کے ریلیٹیڈ بہت ساری اپ ڈیٹس بھی نکل کر آ چکی ہیں جو کہ آج کس ویڈیو میں ہم لوگ کور اپ کرنے والے ہیں تو یہ ایک ایسی فرنچائز ہے جو کہ بہت عرصہ سے چلی آ رہی ہے جب اس مووی کو ریلیز کیا گیا سال 2004 میں اس کی فرسٹ پارٹ کو ریلیز کیا گیا دھوم کے اور تب سے لے کر سال 2013 میں اس کے دھوم کے تھرڈ پارٹ کو ریلیز کیا گیا تب سے لے کر اس کی بہت زیادہ ہائپ تھی اور جب اس کا تھرڈ پارٹ ریلیز کیا گیا تو اس کی ہائپ کو اور اوپر اٹھا دیا گیا کیونکہ یہاں پر ہمیں آمر خان ہمیں اس کے لاسٹ پارٹ میں دیکھنے کو ملے تھے تو یہاں پر آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے سامنے پریزن کرنے والا ہوں اس سے اگلے پارٹ کے بارے میں ساری کی ساری ڈسکشن ہم لوگ پروائیڈ کریں گے کہ یہ مووی بیسیکلی کس طرح کی ہے ہمیں کہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے اور ابھی یہ آپ لوگوں کو کہیں پر دیکھنے کو ملے گی بھی یا نہیں تو ان چیزوں کے بارے میں جہاں پر ہم لوگ آج کی اس ویڈیو کے اندر ڈسکشن کرنے والے ہیں کمپلیٹ انفرمیشن آپ لوگوں کو پروائیڈ کرنے والے ہیں یہاں پر آج کس ویڈیو میں تو آپ لوگوں سے جسٹ ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے شیئر بھی کر دیجئے گا تاکہ وہ بھی ایسی انفرمیٹیو ویڈیو سے آگاہ رہیں ان کو بھی یہ ساری کی ساری انفرمیشن ملتی رہے اسی کے ساتھ ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تاکہ ہر ایک نیو ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ لوگوں تک بہ آسانی پہنچ سکے تو ویڈیو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی سے دیکھئے گا اور ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے شیئر بھی کر دیجئے گا تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو اینڈ بات کر لیتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے ریلیز ہونے والی اپ کمنگ مووی دھوم فور کے بارے میں اس مووی کے بارے میں جہاں پر ہم لوگ ڈسکشن کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے اس مووی کی کاسٹنگ پر کہ اس مووی کی کاسٹنگ میں کون کون سے ایکٹرز ہونے والے ہیں کیا کنفرمیشن دی گئی ہے یا نہیں تو ابھی تک یہ کنفرمیشن دی گئی ہے کہ یہاں تو پھر ہمیں سلمان خان یا پھر شارو خان اس کے لیڈ میں ہمیں نظر آنے والے ہیں لیکن ایسی کوئی بھی کنفرمیشن نہیں ہے یہ ابھی رومرز چل رہے ہیں کہ یہ دونوں میں سے ایک ایکٹر یہاں پر ہمیں از ای لیڈ نظر آ سکتا ہے لیکن یہ رومرز ہیں کنفرمیشن نہیں دی گئی اسی کے ساتھ ہم بات کریں کہ اس مووی کی فرنچائز کے آنرز کون ہیں اور اس مووی کے آنر کون ہونے والے ہیں دھوم فور کے آنر کون ہونے والے ہیں تو جیسا کہ اس فرنچائز کے آنر ہے جی وائی آر ایف تو اس مووی کے بھی آنر وہی ہوں گے انہوں نے ہی اس مووی کو بھی ڈائریکٹ کیا ہے اور سارا کے سارا پیسہ خرچ کیا ہے تو وائی آر ایف یا شراج فلمز اور ای ای ایم سی انٹرٹینمنٹ آپ لوگوں کو یہاں پر آج کی اس ویڈیو کے اندر جو دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو اس کا فرسٹ پارٹ ریلیز کیا گیا دھوم ون ریلیز کیگی سال دوہزار چار میں سیکنڈ پارٹ ریلیز کیا گیا سال دوہزار چھے میں اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ تھرڈ پارٹ دیکھنے کو ملا سال دوہزار تیرہ میں اور ابھی اس کا جو ہے وہ ہمیں فورت پارٹ جو جس کے بارے میں ہماری آج کیسے ویڈیو میں ڈسکیشن چل رہی ہے وہ دیکھنے کو ملے گا سال دوہزار چھبیس میں جی ہاں دوم فور جو ہے وہ ہمیں سال دوہزار چھبیس تک دیکھنے کو مل جائے گا ایسی کنفرمیشن اور ایسی اپ ڈیٹس نکل کر آ رہی ہیں کہ یار یہ مووی جو ہے وہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی سال دوہزار چھبیس کے آپ لوگوں کو ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ سٹارٹنگ میں یا پھر میڈ تک دیکھنے کو مل جائے کیونکہ یہ مووی آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند بھی ہے اور بہت سارے اس کے بارے میں کومنٹس آ رہے ہیں بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے تو ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کرییٹرز اسے جلد ہی کمپلیٹ کر کے یہ مووی آپ لوگوں کے سامنے پریزین بھی کر دیں لیکن ابھی تک ایسے رومرز چل رہے ہیں کہ یہ مووی ابھی تک شوٹنگ بھی سٹارٹ نہیں کی ہے تو اسی وجہ سے ابھی تک اس کی کاسٹنگ کو کنفرم نہیں کیا گیا کیونکہ اگر شوٹنگ سٹارٹ کر دی جاتی تو آبویسلی یار اس کی کاسٹنگ بھی کنفرم کر دی ہی جانی تھی لیکن ابھی تک ایسا کوئی سین نہیں ہے تو ہاں آپ لوگوں کو ابھی تھوڑا سا سبر کرنا ہوگا جیسے اس کی شوٹنگ کو سٹارٹ کیا جائے گا تبھی اس کی کاسٹنگ کو بھی کنفرم کر کے آپ لوگوں کے سامنے یہ مووی پریزین کر دی جائے گی لیکن ابھی حال فلحال میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا سبر کرنا ہوگا اس کی کاسٹنگ کو جاننے کے لیے لیکن اسی کے ساتھ ہم آگے بڑے انبات کریں کہ یہ مووی کس لینگویج میں بنائی جائے گی اور اسی کے ساتھ یہ مووی جو ہے وہ آپ لوگوں کو کیا کیا کچھ پروائیڈ کرے گی ان چیزوں کے بارے میں ہم لوگ یہاں پر جان لیتے ہیں اور یہاں پر ہم اسی بارے میں بات کر بھی لیتے ہیں کہ یہ مووی جو ہے وہ بیسیکلی کس طرح کی بنائی گئی ہے اور اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو ابھی تک کچھ دیا گیا ہے یا نہیں یہاں پر آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو سٹارٹ کیا گیا ہے یا نہیں تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس مووی کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو ابھی تک سٹارٹ نہیں کیا گیا کیونکہ ابھی اسے ریلیز نہیں کیا گیا so that's why نہ اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو سٹارٹ کیا گیا ہے اور نہ ہی گوگل کے یوزرز کی جانب سے اسے کوئی بھی پرسنٹیج ملنا سٹارٹ ہوئی ہے جیسے اسے ریلیز کیا جائے گا تب ہی اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو بھی سٹارٹ کیا جائے گا اور اس کی گوگل کے یوزرز کی جانب سے جو پرسنٹیج ہے وہ بھی ملنا سٹارٹ ہو جائے گی لیکن ابھی حال فلال میں ایسا کوئی سین نہیں ہے اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کو سٹارٹ نہیں کیا گیا اس کے گوگل کے یوزرز کی جانب سے پرسنٹیج نہیں سٹارٹ کی گیا ایسا کوئی بھی سین نہیں ہے کہ آپ لوگ اس مووی کو جا کر انجائی کر پائیں تو ہاں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ابھی سبر ہی کرنا ہوگا لیکن اسی کے ساتھ ہم آگے بڑے انبات کریں کہ یہ مووی کب ریلیز کی جائے گی کہاں پر ریلیز کی جائے گی ہم اس مووی کو کس لینگویج میں دیکھ پائیں گے ان questions کے answers یہاں پر آپ لوگوں کو اگر تو چاہیے تو ہاں بنے رہیے گا ہماری ویڈیو کے ساتھ تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ مووی کس لینگویج میں بنائے گئی اور آپ لوگوں کو یہ مووی کہاں پر ان کون سی لینگویج میں دیکھنے کو ملنے والی ہے تو یہ مووی ویسے تو پیور ہندی زبان کی مووی ہی ہوگی آپ لوگوں کو سال دوہزار چھبیس کے مد تک یہ مووی دیکھنے کو مل بھی جائے گی اور آپ لوگ اس مووی کو definitely کافی زیادہ enjoy بھی کر سکتے ہیں ہاں اگر یہاں پر رنبیر کا پور شہارو خان سلمان خانیہ ہرتک روشن اگر رکھے گئے تو بھائی صاحب کمال ہو جائے گا باقی یہ مووی آپ لوگوں کو پیور ہندی زبان میں دوہزار چھبیس کے مد تک دیکھنے کو مل جائے گی آپ لوگ ایزی لی سے تھییٹرز کے اندر جا کر ایکسپیرینس کر پڑیں